اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بائنانس میں اکاؤنٹ بنانے سے لے کر پیسے ویڈرہ کرنے تک اے ٹوزی ہر چیز بیان کروں گا بتاؤں گا سکھاؤں گا یہ پورا کورس صرف آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں سیکھ سکیں کہ ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں بائنانس کے اوپر بائنانس کے اوپر صرف ٹریڈنگ نہیں ہوتی sorry to say اگر آپ کو سمجھنی آری بائنانس بینانس بائنانس جو بھی آپ لوگ کہتے ہو یہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے میں نے شیٹ بھی اسی لیے پہل نہیں ہے آپ سمجھ سکیں گے میں کیا بتانے والا ہوں تو یہاں آپ کو اے ٹوزی ہر چیز سکھائی جائے گی پیسے نکالنے کا طریقہ پیسے ڈالنے کا طریقہ ٹریڈ کرنے کا طریقہ نیفٹی مارکٹ پلیس اس کے بعد ایرون کہ آپ بائنانس کی اس اپلیکیشن سے آپ اپنے موبائل کا لوڈ بھی کر سکتے ہو موبائل میں بائنس بھی کروا سکتے ہو آن لین ٹکٹس بک کروا سکتے ہو ہوتل بک کروا سکتے ہو سب ہی چیزیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اے ٹوزی ہر چیز سکھاؤں گا اور صرف ایک میتھڈ نہیں ہے جس سے ہم پیسہ بنا سکتے ہیں یہاں کچھ دس میتھڈ ہے بائنانس کے اوپر دس سے بھی زیادہ میتھڈ ہے جس سے آپ پیسہ بنا سکتے ہو بائنانس کے اس کورس کو دیکھو گے تو ساری چیزیں سمجھ جاؤ گے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ کو میرے موبائل کی سکرین نظر آ رہی ہوگی سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اسی ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا بٹن ہے اس کو کلک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل نوٹفکیشن جائے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانا ہے مور کے بٹن پر کلک کر کے آپ کے سامنے ایک ہی لنک آئے گا آپ نے اس لنک پر کلک کر دینا ہے لنک پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا جس میں آپ نے اپنا ایک عدد بائنانس کا اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنایا ہویا تو آپ یہ والا پارٹ مس کر دیں اور نیچے جو ہے وہ آپ کو چپٹرز مل جائیں گے آپ چپٹر وائز جو ہے وہ اس پورے کورس کو دیکھ سکتے ہو جونسا ٹوپک آپ کو نہیں آتا ڈریکٹلی اس پر شفٹ ہو جائیں بجائے اس کے کہ پورا کورس دیکھتے ہوئے آپ اپنا ٹائمز آیا کریں آپ کو جو چیز آتی ہے اس کو چھوڑ دیں جو چیز نہیں آتی وہ آپ دیکھ لیں جیسے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ نے اپنا یہاں ایمیل یا موبائل نمبر لکھنا ہے میں یہاں ایمیل لکھ لیتا ہوں ریفرل ایڈیا آپ کو یہاں لکھی ہوئی نظر آرہی ہے پی فار پروائیڈر اگر یہ نہ نظر آئے تو آپ نے یہاں خود لکھ دینی ہے اس کے بعد نیکٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے سیکیورٹی ویریفکیشن آئے گی آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایمیل پر ایک ویریفکیشن کوڈ گیا ہوگا آپ نے وہ ویریفکیشن کوڈ یہاں لگا دینا ہے اور سب میٹ کے بٹن پر آپ نے پھر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے پاسورڈ آپ سٹرونگ رکھئے گا الفہ بیٹس لگائیے گا ایڈ دی ریٹ ہیش اس طرح کی سیمبلز لگائیے گا نمبر لگائیے گا سٹرونگ پاسورڈ ہو اور آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اس چیز کو یہاں دیکھیں ہمارا اکاؤنٹ جو ہے سیکسیسفولی کریٹ ہو چکا ہے دن کے بٹن پر ہم نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پلی سٹور پر جانا ہے ایپل سٹور ہے یا گوگل پلی سٹور ہے آپ نے اس کے اوپر جا کر اپنی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے باقی کا کام ہم نے وہاں پر کرنا ہے یہاں دیکھیں ویریفائی ناو کا بٹن آ رہا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اب شفٹ ہو جائیں گے اپنی موبائل اپلیکیشن کے اوپر پلی سٹور پر آنے کے بعد آپ نے بائنانس کی اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے پھر آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو اور جیسے آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا اوپشن آ جائے گا لوگن لکھا ہوا ہے سائن اپ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں نہیں جانا ہم نے یہاں ٹاپ لیفٹ کورنر پر یہاں یہ جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لوگن کے بٹن پر کلک کرنا ہے لوگن آپ نے کرنا ہے آپ نے وہی میل لگانی ہے جو آپ نے پہلے لگائی تھی اور اس کے بعد نیکچ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہی پاسورڈ لگانا ہے ہے جو آپ نے پاسورڈ پہلے لگایا تھا یہاں ایک بار پھر آپ کی میل پر ویریفکیشن کوٹ جائے گا آپ نے وہ کاپی کر کے یہاں لگا دینا ہے اس کے بعد یہ بولا ہے انیبل پاسکیز آپ نے اس کو میبی لیٹر کر دینا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس بائی ڈیفارٹ جو ہے وہ یہ بولے گا کہ اپنی ویریفکیشن کرو ٹھیک ہے اگر یہ بائی ڈیفارٹ نہیں آتا یہاں پر آپ کو کچھ اور شو کرواتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو یہاں آئیں گے تو یہاں دیکھیں ٹاپ پر آپ کو لکھا ہوا آیا رہا ہے ان ویریفائیڈ آپ نے اس کو ویریفائیڈ کروانا ہے ویریفائیڈ کیسے کروانا ہے آپ نے اسی ان ویریفائیڈ کے اوپر کلک کر دیں یا اپنی یوزر نیم کے اوپر کلک کر دیں تو آپ یہاں دیکھو گے ویریفکیشن کا اپشن آگیا ہے آپ نے اس ویریفکیشن کے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کے سامنے ویریفکیشن کے اوپشن سارے آ جائیں یہاں لیکن get your identity verified to buy and trade on binance ہم اس کو get verified کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے country select کرنی ہے اپنی کے کس country سے آپ ہیں تو میں پاکستان سے ہوں پاکستان select کر لیا ہے continue کے بٹن پر کلک کروں گا اس کے بعد nationality آپ نے بتانی ہے کہ آپ کی nationality کون سی ہے ہم نے پاکستان کو یہاں select کر لیا اس کے بعد legal name جو آپ کا ID card پر نام ہے وہ اپنی یہاں پر لکھنا ہے middle name اگر ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں مرنی نام یہ دیکھیں حافظ محمد تنویر ہے تو first name جو ہے وہ میں نے حافظ محمد لکھا ہے اور نیچے جو ہے وہ last name تنویر اس کے بعد date of birth جو آپ کے ID card پر ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے continue کے بٹن پر کلک کر دینا ہے residential address آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے ID card پر ہے اسی طرح آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد continue کے بٹن پر کلک کر دینا ہے postal code city continue کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں کس document سے verification کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ English smart ID card سے verification کرنا چاہتے ہیں passport سے کرنا چاہتے ہیں یا driving license سے کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں جو ہے وہ English smart ID card national ID card سے کرنا چاہتا تو میں اس کو select کر لوں گا continue کے بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں جو ہے وہ continue کے بٹن پر کلک کر دوں گا tips for taking a good photo انہوں نے بتایا کہ کیسے آپ نے لینی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں continue کے بٹن پر کلک کر دینا ہے front ID card کی جو ہے وہ آپ نے اس طرح رکھنی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو نہ نظر آ رہی ہو لیکن میں جو process کر رہا ہوں یہاں آپ کو اس کے ہمارے میں نظر آ رہا ہے اس طرح آپ نے روشنی کے اندر جو اپنا ID card رکھنا اس کی front side کے اپنے picture لے لینی ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کی back side جو ہے وہ لینی ہے یہاں بھی checking image quality ہو رہی ہے یہ سارا process complete ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو continue کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی back side کو جو ہے وہ capture کرنا ہے back side capture ہوگی یہ اب upload ہو جائے گی image quality check ہوگی اور اس کے بعد ہماری ایک selfie لی جائے گی یہاں پہ continue کے بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ نے begin verification تو یہاں ایک ہماری جو ہے وہ selfie لی جائے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں جو ہے وہ glasses بگر آپ نے تو left right جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں خود بتا رہی ہے خود ہمیں بتا رہی کہ eyes بند کرنی ہے کھولنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں verification completed لکھا ہوا آ گیا ٹھیک ہے کہ verification ہماری complete ہو چکی ہے اگر آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری verification جو ہے وہ complete ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو close کر دینا ہے یہاں دیکھیں in review ہماری جو ہے وہ application چلی گئی ہے یہ ایک دن کے اندر اندر بلکہ دو چار گھنٹوں کے اندر اندر یہ آپ کو reply آ جائے گا کہ آپ کی verification ہوئی ہے complete یا نہیں ہوئی تو اب verification کے بعد کا کیا process ہے ہوگا وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس کو cross کے بٹن پر click کر دینا ہے یہاں back آ جانا ہے یہاں pending لکھا ہوا آ گیا آپ دیکھیں جہاں unverified لکھا ہوا تھا اب دیکھیں یہاں unverified لکھا ہوا تھا وہاں pending لکھا ہوا آ گیا تو کچھ دیر میں verification complete ہو جائے گی verification complete ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن جب تک verification complete ہو رہی ہے تب تک ایک دو چیزیں اور سیکھ لیتے ہیں بنانس پرو کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنانس پرو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر click کر کے اس کو open کر لینا ہے اس میں یہ ہوگا کہ اس کی جو بھی features ہیں وہ سارے کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم جب اس پر کام کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں سارا interface change ہو گیا ہے بہت سے نئے options آ چکے ہیں ٹھیک ہے نیچے markets کا trade کا future کا wallet کا یہ سارے options آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نئی یہاں نظر آ رہی ہیں پہلی بار آپ ان چیزوں کو یہاں دیکھ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں ہم ابھی learn کریں گے جی تو یہاں ہمارا account verified ہو چکے ہیں verified ہونے کے بعد کچھ اس طرح آپ کو interface نظر آئے گا ویریفیر لکھا ہوا آ جائے گا اور یہاں آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے verification verified آ جائے گی اور regular آ جائے گا یو آئی ڈیا آ جائے گی registration info آ جائے گی آپ یہاں دیکھو کہ چھوٹی سی pencil ہے اس pencil کے button پر click کر کے آپ جو اپنا nickname change کر سکتے ہو اپنی کچھ settings جو آپ کر سکتے ہو یہاں پر جیسا ہے کہ nickname میں نے اپنا پی فار provider set کیا ہوا ہے avatar میں میں نے اپنا avatar nft مل جاتی ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی تو آپ بھی set کر سکتے ہیں اس کو change کے button پر click کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس پیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کی پاس nft ہے تو آپ nft یہاں سے اپنی profile photo پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد p2p profile setting ہے آپ manage کے button پر click کرو گے تو p2p profile manage پر 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 جائیں جو جنرل setting ہم کر رہے ہیں اس کی preferences آ جائیں اور order confirmation reminder ہے اس کے بعد notifications آپ اس کو set کر لیں اگر آپ اس میں change کرنا تو کر سکتے ہیں میں تاسک سینٹر میں آپ کو اپنے rewards اگر لینے ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے task center has moved to rewards hub rewards hub میں آپ جاؤگے تو آپ جو task complete کیے ہوں جیسے account نیاب بنایا ہے اس میں deposit پر آپ کچھ ڈالر فری میں مل جائیں گے ویس کرنے پر کچھ فری ڈالر مل جائیں گے اس طرح جو نیا user ہو گا اس کو فری میں بہت سی چیزیں یہاں پر ملنے والی ہیں اس کے بعد یہاں referal کا option ہے دوسرے دوستوں کو اگر جو ان کرونا چاہتے ہیں وہ اس کے بعد payment methods آجاتے ہیں payment methods جو ہیں وہ یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں ایک بار add کر لیں گو تو آپ ساری setting complete ہو جائے گی پی to پی payment methods ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں select کر لیتا ہوں اپنا bank کو بینک transfer کرتا ہوں کہ bank transfer کرنا easy ہے اور اس سے ہمیں آسانی رہتی ہے transactions وغیرہ کرنے کے لئے میں یہاں bank transfer کو select کر رہا ہوں bank account number آئے گا bank account number لکھنے کے بعد آپ اور سب سے important چیز ہے کہ bank account title ہے وہ آپ کے نام پر ہونا چاہیے جو ID card وارا لکھا ہے میرا bank account اس نام چاہیے حافظ محمد تنویر کے نام سے ورنہ accept نہیں ہوگا اور ہماری transactions وغیرہ نہیں ہو پائیں گی یہ تو ہو گیا کہ آپ payment method add کیسے کرنا ہے پاکستان والا attach کیسے کرنا ہے پی ٹو پی نوٹفکیشن پی ٹو پی ہیلپ سینٹر یوزر گائیڈ ایڈ شیئرن کوڈ سوچ موڈ ہے ہم اس چیزوں کو بھی پی ٹو پی میں ہی چیز سیکھیں گے جب ہم پی ٹو پی 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 جائیں اپنے سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ کا mobile support کر ہے تو یہ میں اپنی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بائیو میٹرک کی ہوئی ہے میرا لگے گا تو یہ اس میں use ہوگی تو میں add authenticator کے button پر کلک کروں گا تو یہ پوچھے گا کہ آپ سکیورٹی کی یہ سکیورٹی کی ہوتی ہے اس کو سکیور کرنے کے بہت سے میتھڈ ہوتے ہیں use security key with bluetooth use security key with nfc use security key with usb use this device with screen lock میں چوز کرتا ہوں تو وہ دیکھیں screen lock option آگیا تو یہ fingerprint لگ آگا تو میری device security میں اس میں pass key میں چلی گئی یہ دیکھیں cross device pass کی تو یہ جو میری login verification ہوگی وہ میری fingerprint سے ہو جائے گی back آجاتے ہیں ایک تو یہ step آپ کر لینا security کیسے آپ نے try کرنی ہے اس کے بعد authenticator app آپ نے authenticator app کو یہاں click کرنا ہے اس code کو copy کر لینا ہے copy کر نے کے بعد آپ ایک application کی ضرورت پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں google authenticator google authenticator کو آپ play store سے download کر لینا ہے open کر chan پر plus کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر نا ہے اور enter as setup key اس کے اوپر اپنے click کر دینا ہے اپنے account name binance تنویر لکھ دیتا ہوں میں اپنے account نام اور نیچے key ہم نے key پیسٹ کیا اور add کر دیا یہ ہماری key add ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کر na ہے اس key کو copy کر لی ہے copy کر نے کے بعد ہم نے بائنس کی application پر واپس آنا ہے link کے button پر click کر na ہے google authentication ویریفکیشن code پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے موبائل پر ایک code جائے گ اس کو ہم نے یہاں ڈالنا ہے اور ہمارے پاس جیمیل ویریفکیشن ہم دوبارہ سے گوگل اثنڈکیٹر کی key کو copy کر اس میں پیسٹ کریں گے اور پھر اس کو submit کے button پر کلک کر دیں گے تو یہاں ہمارا گوگل اثنڈکیٹر جو بائنس اپلیکیشن کے ساتھ جڑ بات فون نمبر اپنے اپنے موبائل پر کوڑ یہاں لگانا ہے تو مسید ٹائٹ ہو جائے گی آپ اپ اکانٹ اکٹیوٹیز اگر آپ دیکھنا چاہتے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آٹو لوک دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اپ پیٹرن آئیز سکتے ہیں اس کے بعد اپ آپ اپ 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 سکتے ہو اس کے بعد اکانٹ کنیکشن ہے کس 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 کنیکٹ ہو گوگل کنیکٹ کریں گے تو آپ اپنی جی میل کے ساتھ بھی ہاں کنیکٹ ہو سکتے ہیں ڈریکل لیکن اس کے بعد آجاتا ہے کہ آپ کھا 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 کروارا یہاں کو ڈیوائس نظر آ رہی ہیں بس اس کے بعد یہاں چینج پاسورڈ کا آپشن آجاتا ہے تو سیکیورٹی کے سیکشن میں جا کر آپ پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا اکاونٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا سیکیورٹی 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 کرنے کے نیچے ہیلپ سپورٹ ہے اگر آپ ان سے چیٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں یہاں مسئلہ آگیا تو یہاں آپ جا کر بات کر کمپلیٹ کر سکتے ہیں شیئر دا اپ آگے باقی ساری چیزیں اسی طرح ہیں اب ہم آ جاتے ہیں سب سے ٹاپ رائٹ کورنر پر ایک سیٹنگ کا یہ ایپ کی سیٹنگ ہے اس کو یوزر فرینڈلی بنانے کیلئے آپ اپنی ساپ سے سیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو اگر اس کو نہیں کر چاہتے تو آپ بند بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کرنسی آپ نے سیلیک کر لینا ہے کہ آپ کو اپنا ایک وائٹ لیس اڈریس سیٹ کر سکتے ہو جو آپ کے وائلٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو یہ میرا ایک وائلٹ اڈریس ہے اس کو میں نے یہاں پر وائٹ لسٹ کیا ہو ہے کس کے اوپر transaction ہو جائے کریں اس کے بعد یہاں لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہو اردو بھی ہے اس میں انگلیش بھی ہے کون سی لینگویج آپ نے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے آجائیں تو یہاں appearance چاہیے light mood چاہیے dark mood چاہیے مجھے dark mood سیٹ کرتا ہوں style setting کون سی اپنی یوز کرنی fresh traditional color vision deficiency کہ آپ نے کون سی یوز کرنی ہے تو میں fresh یوز کروں گا اور اس کے بعد color preferences جو آپ کون سی یوز پر ہماری بائناس کی ونڈو جو ہے وہ ہر ایک application کے اوپر float ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو اگر میں اس کو یہاں سی سٹیفکیٹس ہے اور about us ہے یہ تھی اس کی main setting جو آپ کو کروا دی ہے اب چلتے ہیں اگلے steps کی طرف تو یہ سارے steps جو ہم باری سارے سیکھیں گے تو ان کو سیکھنے کے لئے سب سے پہلے میں کچھ پیسے deposit کروائی جو کہ آپ کو یہاں نظر بھی آ رہی ہیں تو یہ تا کہ میں نے جو یہ سارے set up کرنے ہیں آپ کو سمجھا سکوں سب سے پہلے ہم مور کے بٹن پر جائیں گے مور کے بٹن پر جا کر ہم دیکھیں کہ کون 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 سے options آویلیبل ہیں ہم رکمین اپشن نہیں دیکھنے ہم جائیں کون من فنکشن سے لے کر لاز تک ساری چیزیں بائنانس کی ای ٹوز انشاءاللہ کور ہو جائیں گی ٹریئرز کے جو section ہے وہ باری باری ہم وہاں جا کر explore کریں گے تو سب سے پہلے ہم transfer کو discuss کر لیتے ہیں transfer کیا چیز ہے transfer کے بٹن پر جب آپ کلک کرتے ہو تو یہاں آپ اپنے ایک wallet سے دوسرے wallet میں funds transfer کر سکتے ہو جیسے from funding wallet to where آپ کس میں transfer کر جیسے میں spot wallet سے future wallet میں transfer کر کر نے کے لیے تو میں یہاں پر currency select کروں گا from spot wallet to future wallet کتنی currency میں یہاں کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہاں ٹائپ کر دوں گا کنفرم transfer کروں گا تو وہ یہاں سے transfer ہو گے اسی طرح میں اگر future wallet میں transfer کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر اس طرح سے select کر اس کو confirm کر دوں گا اس طرح سے آپ اپنے ایک wallet سے دوسرے wallet میں free of cost پیسے transfer کر سکتے کوئی یہاں پر آپ پیمر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ریکمنڈ نہیں کرتا کہ اگر اپنے crypto buy کر تو آپ اس method کو use کر ہم آگے جا کر پی ٹو پی method کو سیکھیں گے اس کے اوپر پر پاکستانی currency کے لئے نہیں ہے اس لئے ہم اس feature کو بھی نہیں understand کر سکتے deposit fiat کا option آجاتا ہے deposit fiat میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی local currency buy کر سکتے ہیں express method ہے جلدی سے buy کر لوگے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو بھی پی ٹو پی method میں سیکھیں گے کہ ہم نے local currency سے پاکستانی انڈین روپیز بنگلہ دیش ہیں جو بھی تو یہاں deposit کا option بہت ضروری ہے آپ کو سیکھنا کہ کیسے ہم اپنے کسی اور exchange پر پیسے منگوا سکتے ہیں تو میں یہاں deposit کرتا ہوں کہ USDT deposit کروانا ہے تو USDT میں select کر لیا پھر آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے کہ آپ کون سی crypto network سے پیمنٹ منگوانا چاہتے ہیں تو میں یہاں چوز کر رہا ہوں BNB smart chain BEP 20 تو یہ بائناس کی smart chain ہے تو میں اس کو select کرنے والا ہوں تاکہ مجھے اس پر USDT آ جائے میں اب کیا کرتا ہوں کہ یہ wallet address مجھے نظر آ گیا ہے میں اس wallet address کو اپنے friend کے ساتھ share کروں گا اور بولنے مجھے اس پر اپنے USDT کچھ بیج دو ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اس کو copy کے button پر کلک کرتا ہوں یاد رہے کہ ہم نے network select کیا ہے وہ BNB smart chain BEP 20 ہے تو ہم نے یہاں request forward کہتی ہے کہ 10 USDT بیج دو تو ہم اپنے دوسرے mobile سے اب اس address پر 10 USDT transfer کریں گے اور آپ دکھاؤں گا کہ کیسے ہم deposit اس میں کیا ہے آپ نے جس سے بھی deposit کروانا ہے آپ اس کو دیا کرنا ہے یہاں آپ اس barcode بھی مل جاتا ہے barcode بھی send کر سکتے ہو تاکہ وہ کرنے والے ہیں اور 10 USDT میں یہاں سے transfer کر رہا ہوں next کے button پر کلک کریں گے یاد رہے کہ بی ای پی ٹونٹی نیٹورک ہم نے چوز کرنا ہے یہاں پر کنفرم کر دیں گے تو اب کچھ ہی دیر میں ہمیں یہاں پر مل جائیں گے یہاں سے ہم نے 10 ڈالر جو ہیں وہ USDT کے وہ یہاں سے ہم نے ویڈرا کر دی ہیں تو کچھ دیر میں ہمارے دوسری موبائل پر ریسی ہو جائیں گے تو جب تک ریسی ہو رہے ہیں ہم اگلے جو وہ دیکھ لیتے ہیں کو جائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن ملے گا ٹیلی گرم گروپ کو جائن کر لیں اس کے بعد ہے سینڈ ٹو کارڈ سیل ٹو کارڈ ہے یہاں USDT سیلیٹ کریں گے آپ سیل USDT آ جاتا ہے یہاں آپ اس کو بھی نہیں کر سکتے یہ پاکستان میں آویلیبل سکتے ہو کسی بھی بائی ناس یوزر کو بیج نہ چاہے میرا بائی ہے میرا کوئی کزن ہے میرا کوئی رشتی دار ہے تو میں اس کو بیج نہ چاہوں گا تو میں یہاں ان کی ایمیل اڈریس لکھ کر بھی سکتا ہوں ان کا فون نمبر لکھ بھی پیمنٹ بھی سکتا تو واپس آ جاتے ہیں یہ ہمارے آپشن سینڈ تک کمپلیٹ ہو چکا اس کے بعد سینڈ اور رسیو کے بٹن پر کلک کرو گے تو یہاں آپ کسی بھی بائی ناس یوزر سے پیمنٹ منگوا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ نے کسی بھی یوزر کو کہتے کہ مجھے پیمنٹ سینڈ کرو آپ اور بغیر فیس کے یہ ٹرانزیکشن ہوگی آپ کی ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن میں پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہاں سے آپ منگوا سکتے آپ سکین کرنے کیلئے سینڈ کر دینا تو آپ یہاں سے بیج دے گا ریکویسٹ پیمنٹ یہ بھی آپ کر نوٹ لکھ دیتا ہوں بھائی میں بہت غریب ہوں مجھے پیمنٹ میں بہت غریب ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ دیا اس کے بعد یہاں شیئر ریکویسٹ لنک پر کلک کر دیا میں یہاں یہ نوٹ چلا گیا ہے یہاں میں اس کو کروں گا کافی یہاں پیمنٹ ریکویسٹ ہے تو جس کو بھی سینڈ کروں گا جیسے اس لنک پر کلک کرے گا تو اس کو پیمنٹ سینڈ کرنا ہوگی تو میں یہاں کیا کرتا ہوں اپنے ورڈس پر جاتا ہوں اور میں اس بھائی سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں پی فار پروائیڈر ہائز ریکویسٹ 10 USDT پیمنٹ ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہاں دیکھیں براوزر اوپن ہو چکا ہے تو یہاں دیکھیں پیمنٹ ریکویسٹ پی فار پروائیڈر has requested 10 USDT تو یہاں دیکھیں بھائی میں بہت غریب ہوں 10 USDT کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم پر ہمارے اوپشن ہم نے سمجھ ہے وہ ہم نے ایک سمجھا ہے کہ ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے سمجھا ہے deposit کیسے کرنا ہے اس میں کسی اور سے کروانا ہے تو آپ نے کیسے کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آرڈرز کیسے ہوتے ہیں ہم spot ریڈنگ جب کریں گے تو ڈیٹیل میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد بائی کرپٹو کا بھی پی ٹو پی میں سیکھنا ہے ڈیپوزٹ فی آر بھی ٹو پی ٹریڈنگ میں سیکھنا ہے ہم نے ریکرنگ بائی جو ہے وہ ہمارا آویلیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر تو ہم ریکرنگ بائی کو بھی نہیں سیکھ سکتے ہم نے یہ آپشن بھی نہیں سیکھنا سیکھنا اب لاسٹ اپشن ہمارے پاس رہ گیا ہے ڈی فائی والٹ دی فائی والٹ کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ڈیپوزٹ کے لئے ریکویسٹ کی تھی وہ ہمیں ریسیو ہوئے بھی ہیں تو یہاں ٹوپ پر آپ دیکھو گے ٹوپ رائٹ کورنر پر سوری تو یہاں آپ کو ہسٹری کا آئیکن نظر آرہ ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ 10 USDT ریسیو ہو چکے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو 10 USDT کمپلیٹ کنفرمیشن ہو چکی ہے تھینک you myself کہ میں نے دوسرے مبیل سے 10 USDT بیج دی ہیں تو دیکھیں ویلکم ٹو ویب 3 کونیکٹ وید دی فی ورلڈ ہیر نو مور سیڈ فریسیز نیور لوس والٹ اگین کریٹ والٹ کے بٹن پر ہم نے کلک کر دی 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 تو جس میں ہمارے جو ہیں وہ سکیور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں نیچے آ جائیں یہاں دیکھیں والٹ ون ہے سب سے پہلے یہ ہمارا والٹ اڈریس اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس کے بعد transfer now کا button ہے transfer BNB need for gas fees on BNB smart chain یہ جتنا بھی wallet ہے سارا BEP 20 پر بنا ہو ہے تو اس کے اوپر اپ different coin اس میں منگوا سکتے ہو یہ آپ کا BEP 20 wallet بن چکا ہے اس کو آپ کھیں بھی use کر سکتے ہو بعد میں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی payment scan بھی کر سکتے ہو اور اگر اپنے کسی سے payment منگوانی ہے transfer now کے button پر کلک کرو تو یہ from کدھر سے منگوانا چاہا رہے تو یہ directly لیے رانگوہ فائیو تو میں ویڈرال کے button پر کلک کرتا ہوں تو یہاں جوہ ویڈرال پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے تو یہاں کچھ دیر میں میرے دی فائی wallet میں بی این بی کوئن آ جائیں گے جس کو بعد میں میں کہیں بھی utilize کر سکتا ہوں کوئی بھی کر آنا تو اسی طرح transfer now کے button پر کلک کروں گا تو یہاں سے transfer کر لوں گا اگر مجھے wallet سے binance account میں دوبارہ بیجنے ہے تو یہ جو double arrow لگے ہوئے ہیں میں این arrows کے اوپر کلک کروں گا تو میرا wallet اوپر چلا جائے گا نیچے binance spot wallet آ جائے گا یہاں دیکھو ہمارے پاس 15 dollar کے جو BNB ہیں وہ یہاں رسی ہو چکے ہیں میں transfer کے button پر کلک کر دوبارہ سے واپس بیجتا ہوں یہاں پر maximum کلک کرنا ہے اور اس کے بعد transfer کے button پر کلک کر دیتا ہوں کنفرم کر دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں transaction submitted کچھ دیر میں یہ 15 dollar واپس میرے spot wallet میں چلے جائیں گے اوکے کر دینا ہے اب یہ سارا setup جب ہم نے سمجھ لیا D5 wallet کا مزید جب آپ کوئی coin منگوا ہوگے تو آپ سمجھ جاؤ گے اچھے طریقے سے back آجاتے ہیں تو ہمارا common functions والا جو setup section تھا وہ ہم نے complete کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے learn کر ریفرل پروگرام کو ریفرل پروگرام یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا جیسے میں نے اکاؤنٹ بنا لیا اس میں آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا فیدہ ہو سکتا ہے جب بھی کروگے تو آپ ٹریڈنگ کی جو فیس بائنانس لیتا ہے اس فیس میں میرا بھی حصہ ہوگا یعنی کہ وہ اگر آپ سے ایک ڈالر لے رہے تو وہ ایک ڈالر بائنانس کے پاس نہیں جائے گا وہ اس میں سے آدھا ڈالر مجھے ملے گا لیکن آپ کو اس کا فیدہ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے کہ میں بائنانس والوں کا اس وقت ک او ہوں یعنی کہ پرموٹ کرتا ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے انفلینسر ان کا تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ کی ریکویسٹ فارور کر سکتا آپ کہ آپ اگر میرے لنک سے اکاؤن بنا ہو گے تو فری میں کرپٹو کی سینلز ملتے رہیں گے کافی اچھا پروفیٹ جاب بناتے رہیں گے ریفرل پروگرم کے بعد آجاتا ہے ریوارڈز ہب ریوارڈز ہب ہم نے پہلے بھی ایکسپلور کیا ہم اس بار ایک بار کلک کر سپورٹ کا ہے اس کو کلیم کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس آجائیں گے اس کے بعد ہے بائنانس لائف بائنانس لائف جو ہے یہ لائف سٹریمنگ ان کے اپلیکیشن پر ہو رہی ہوتی ہے جو لائف ایونٹ چل رہے ہوتے ہیں کوئی ایم سیشن آگیا کوئی لائف سیشن رہے تو وہ سکتے ہیں می کی بٹن پر کلک کر یہ اپلائی فار سٹریمر یہ وی آپ اپلائی کر سکتے ہیں خود بھی اپنی لائف سٹریم جو یہاں پر سٹارٹ کر سکتے بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد یہاں اپشن آجاتا گفٹ کارڈ کا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لیکن آپ میرے لنک سے اکاؤنٹ بناو گے تو آپ گفٹ کارڈ ضرور ملے گا اور یہاں پر آپ دیکھو اب یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کسی کو بھی سکتے ہیں جیسے اپنی اممہ کو بھیجن ہے تو اپ ہیپی گزرائے ابھی تو اس کا لگا سکتا ابھی پیزا ڈے آنے والا ہے تو پیزا ڈے کا بھیج سکتے ہیں نیو یئر کی سیلیبریشن ہے وہ کر سکتے ہیپی ونٹر ہیپی نیو یئر یا اس کو کسٹومائز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو نیچے سائیڈ پر ایک چینج کر کے کوئی اور جو ہے وہ تھیم لگا سکتے ہیں تو ڈیڈی کٹی 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 سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے چوز کیا ہے تو یہاں پر میں چینج تھیم کے بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں پیزا سپارٹ والٹ آ چکا اس میں 10 پر کٹی کرتا ہوں تو یہاں مانگ رہا ہے میرے موبائل پر جائے گا اور بنانس گوگل ویریفکیشن جو وہ والا کٹی یہاں مجھے لگانا ہے یہاں دونوں کٹی جو میں پیسٹ کر دی سمیٹ کے بٹن پر کٹی کروں گا تو میرا یہ گفٹ کارڈ جو کمپلیٹ بن چکا ہے جس کو بیجنا ہے سنڈ کی بٹن پر کٹی کرنا ہے سنڈ ویا ٹیکسٹ سنڈ ویا ایمیل سنڈ ٹو اکاؤنٹ جس پر بھی بیجنا ہے وہ یہاں سنڈ ویا ٹیکسٹ سلیک کرتا ہوں تو یہاں کپی کورڈ کے بٹن پر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک چلو میں ریویل کر دیتا ہوں تو یہ کورڈ ہے جو پہلے لگا لے گا وہ یہ ٹین ڈالر پا لے گا اب ویڈیو کیونکہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو پبلش نہیں کی گئی تو آپ اس کو لگا نہیں چکتے میں یہ کوپی انٹائر ٹیکس کو کرتا ہوں اور اس کو بند کر دیتا ہوں یہ تو ہو گیا کہ آپ نے کیسے جو گفٹ کارڈ بنانا ہے 10 ڈالر ہیں 10 ڈالر کو آپ نے claim کیسے کر نا ہے تو یہاں دیکھیں آپ جب back آوگے تو redeem کا option ہے سب سے نیچے والی سائٹ پر رہا ہے آپ نے redeem کے بٹن پر کلک کروں گا تو جو وہ مجھے میں نے بیٹ کوئن پیز ڈالر کے ٹوکن تھے وہ گفٹ کارڈ یہاں شو ہو رہا ہے اور 10 USGT will be credit to your chosen wallet تو میں یہاں سے اس کو redeem کر لیتا ہوں آپ لوگ کے لئے میں اس ویڈیو میں گفٹ دولر ہے آپ نے سیکھ سولانا آپ نے start learning کے button پر کلک کر ہے اور ان کی ویڈیو دیکھ learn mode پر تو risk assessment جب complete کریں تو یہاں پر آئیں گے یہ بھی آگے چل کر ہم آپ بتائیں گے کہ risk assessment جب کیسے کرنی ہے تو یہاں پر آپ پر آپ پر activity rules کو select کرنا ہے how to get started learn and earn کوئی پیسہ بھی نہیں آپ کے پاس سرف سیکھو اور ساتھ ساتھ آپ یہاں پر کماؤ گے بھی تو یہاں identity verification آپ کی complete ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کوئی سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ سٹارٹ لرننگ پر کلک کرو اس کے سیکھو اس کے بعد وٹ is کائبر نیٹ ورک کے ان سی وہ آپ سیکھو جو سیکھو گے آپ کے ایڈ ہوتے چلے جائیں گے فری میں مل جائیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں نیچے و ٹی ڈی و آف دا ڈی و آف دا ڈی یعنی کہ آپ نے لفظ تلاش کرنا ہے یہاں جائے وہ کرپٹو ووڈل نام ہے و و ڈی ال ٹھیک ہے و آف دا ڈی تو آپ نے یہاں سے دونڈ رہنا ہے گوگل کی بھی ہیلپ لے کر اس میں کوڈ اپنا لگا سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو ریوارڈز ملیں گے یہاں پر آپ جائے اپنے ریوارڈز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم چلتے ہیں connect wallet via wallet connect ٹھیک ہے تو یہاں میں اس کے پر کلک کرتا ہوں میٹا ماسک آگیا میٹا ماسک کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں میں اپنا میٹا ماسک کا wallet جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیک کر رہا ہوں تاک کہ ہم یہ کر سکیں میٹا ماسک کو یوز کر نا نہیں آتا لنک آئی بٹن مل جائے گا آپ میٹا ماسک کو یوز کر سیکھ لیں تو یہاں میں کر رہا ہوں کنیکٹ کے بٹن پر کلک یہاں میرا wallet ڈیس کنیکٹ ہو چکے میٹا ماسک وائل وائل بائن سمار چین کو سپور بات گیٹ بیپ ٹوکن گیٹ بیپ ٹوکن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ایک ڈالر آپ کی کس آئی گی آپ نے اس کو لینا ہے تو میں اس کو کنٹین بار آئی ٹوکن ای ٹوکن ہی نور ٹرانسفر ای بیپ ای ٹرانسفر ای جس پر ایک بار چلا جائے گا ادھر سے ٹرانسفر نہیں ہو گا اور ای ری ووک ای ای ری ووک ای 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 بی تائم وان وان سب کلیم بھی کر سکتے ہو تو یہاں بتا رہا ہے ڈس والٹ آن بین بی سمارٹ چین تو اس طرح سے ہمارا جو ٹوکن نے ٹرانسفر ہو چکا ہے ہمارے دوسرے والٹ کے اندر ہم یہاں سے بیک آ جاتے ہیں تو یہاں نیکسٹ ایکسپلور کرتے ہیں تو یہاں بیٹ ٹوکن کے بعد ایک کرپٹو باکس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کرپٹو باکس جو گفٹ کارڈ سے بھی زیادہ امیزنگ ہے آپ کو بڑا مزہ ہے اس کے اندر اور آپ فری میں ریوارڈز لے سکتے آپ نے یہاں تک اس کو دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرو لرنر ہو اور آپ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے سٹارٹنگ میں کچھ گفٹ ہے میری طرف سے آپ نے کیسے کلیم کرنا اور اس کو بنانا کیسے یہ آپ کو دینے والا ہوں میں کرپٹو باکس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں کریٹ ناو کا بٹن ہے کریٹ ناو کا 10 ہمی سے جو بھی لوگ پہلے کلیم کرے گا اس کو ملے گے ہیں اس کو ملیں گے چار چار ڈالر miingeم آئیں گے لیکن جو پہلے کلیم کرے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ مل لیں گفٹ وشیز جو ہے وہ میں یہ دے سکتا ہوں آپ کو بیسٹ آف لک ہیپی ٹریڈنگ تو یہاں بیسٹ وشیز جو ہے وہ آپ کو یہی ہے ہیپی ٹریڈنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میرے طرف سے وش ہے تو یہ نمبر آف گفٹس پانچ ہے ٹوٹل بوکس موجود جو ہے وہ ٹونٹی ڈالر ہے اور ہیپی یو ایسی ٹی کنٹینو کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں میں اور یہاں پر جو ہے وہ کنٹینو کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ میں نے ایک اس کا کرپٹو بوکس میں نے بنا دیا ہے اس کے اب ویریفکیشن کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جنریٹ ہو جائے گا اب اس کو کلیم کیسے کرنا ہے کرپٹو بوکس بنانے کا تو میں نے بتا دی اس کو کلیم کیسے کرنا ہے یہاں دیکھیں بوکس کا کورڈ نظر آرہا ہوگا لیکن میں نے اس کو ہائٹ کیا ہوگا اب یہ آپ لوگ کو نہیں دکھانا آپ لوگ پہلے طریقہ کار سمجھ لو تاکہ اس کو کلیم کیسے کرنا ہے کیونکہ جن کو آرہا ہوگا وہ جلدی جلدی جا کر اس کو کلیم کر لیں گے اس لئے میں نے اس کو کاپی کر لیا ہے کرپٹو بوکس کے کورڈ کو ایمج کو بھی سیو کر لیتا ہوں اگر کاپی کرنے میں کوئی مسٹیک نہ ہوگی ہو تو مجھ سے تو میں کاپی کر لیا اس کو میں کروس کرتا ہوں اس کو بند کر دیتے ہیں اب کرپٹو بوکس کے ساتھ آپ دیکھو سینڈ کے ساتھ ایک ریسیو کا اپشن ہے ریسیو کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں آپ نے وہی کورڈ پیسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ نے کلیم نہ ہو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہ سمپل سا سٹیپ ہے آپ یہاں سے جب کرپٹو بوکس کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ یو ایس ڈی ٹی مل جائیں گے یہاں آپ کو میرا کورڈ نظر آ رہا ہوگا ایک فریم میں میں نے لگایا ہے آپ اس کو پاز کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا اور یہاں آپ نے پیسٹ کر کے کلیم نہ ہو کے بٹن پر کلک کرو گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ یو ایس ڈی ٹی یہ والے مل جائیں گے اس کے بعد یہاں ہسٹری پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہو آپ نے ریسیو کتنے کیے ہیں اس کے بعد آپ نے سینڈ کتنے کیے ہیں ان پروگرس کتنے چل رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو ایف سی شختر فین ورس ایک ایونٹ ہے ان کا فوٹبال کا اس کے اندر جو آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہو آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو تو یہاں جا سکتے ہو یہاں ایکسپیرینس پاسپورٹ پہ لے لینا ہوگا آپ کو یہاں می پر آکھ اپنی پہلے پروفائل کو سیٹ اپ کر لینا ہے پروفائل کو سیٹ اپ کرنا ہے تو یہاں دیکھو آپ ایکسپیرینس پاسپورٹ پہ لے آپ کو لینا ہوگا تو میں یہاں کیا کرتا ہوں کلیم کی بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں ابھی جو ہے وہ کسی ریزن کی ویسے کلیم نہیں ہو پا رہا یہ تو اگر کلیم ہو جائے تو آپ نے آگے چلنا ہے سوپر پاسپورٹ کی بٹن پر کلک کرنا ہے جس میں آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہو اور آپ نے ان سبھی چیزوں کا پریڈکٹ کر سکتے ہو اور پریڈکٹ کرنے کے بعد اس میں سے ریوارڈ بھی حاصل کر سکتے ہو آپ ریوارڈ جتنی زیادہ حاصل کرو گے لیڈر بورڈ میں اتنا اوپر آگے اتنی زیادہ آپ کو جب ٹوکن یہاں سے مل سکتے ہیں اس کے بعد سپینڈ ٹو ارن آپ یہاں پر سپینڈ کریں گے کھرچیں گے تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ریوارڈ بیک ملے گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو سپینڈ ٹو ارن والا اپشن ہے یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے آپ بہت سی چیزیں یہاں سے کرپٹو کے ذریعے بائے کر سکتے ہیں جیسے یو ڈیمی کے کورسز ہیں نورڈ وی پین کتر ائر ویز کی ٹکٹس آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد گریمین گیمنگ کینوہ کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں سٹرابری نیٹ کی اسی طرح آپ انٹارہ ہوتلز ریزارٹس ان سپاز میں بکنگ کروا سکتے ہیں کرپٹو سے اس طرح پیٹ پیٹ ہے اس کے بعد بہت سے اور فیچرز ہیں بہت سے اور مرچنٹس ہیں جن پر آپ جو ہے وہ جا کر خریداری کر سکتے ہیں کرپٹو کے ذریعے بائناس کی اس اپلیکیشن کے ذریعے یہ سارے آفیلیبل ہیں آپ کے سامنے جیسے ہوسٹنگر ہے ہوسٹنگر پر جا کر آپ ہوسٹنگ وغیرہ اپنی پرچیز کر سکتے ہو جس میں آپ کو تھرٹی فائی پرسنٹ ریوارڈ بھی ملے گا ٹھیک ہے اور یہ بہت سی اچھی چیزیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو یہاں پر کرپٹو کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتے ہو آپ ٹریول کر سکتے ہو آپ ہوسٹنگ بائی کرنی ہے وہ گیمز کھیلنی ہے وہ کھانا پینا ہے وہ یعنی کہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں فین کلب کے اوپر تو فین کلب ہے اگر آپ کسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو یا کسی ایک ایتھلیٹ کو سپورٹ کرتے ہو تو یہاں اویلیبل جو ہیں حاصل کر سکتے ہو جیسے لیزیو کا فین کلب ریوارڈ ہے وہ آپ کو یہاں مل سکتے ہیں جیسے نورمل ٹکٹس ہیں یعنی کہ یہ جنہوں نے یہ ٹوکن ہولڈ کی ہوتے ہیں ان کو یہ ٹکٹس دے دیتے ہیں سستے میں دے دیتے ہیں یا فری میں بھی دے دیتے ہیں ڈیوید لیزیو سٹاف لیزیو سٹاف کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک دن گزار سکتے ہیں وی آئی پی ٹکٹس جب میچ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ٹکٹس وغیرہ فری بھی مل جاتی ہیں یا آپ کو وی آئی پی ٹکٹس جب یہاں پر مل جاتی ہیں کیونکہ آپ نے ان کے فین ٹکن ہولڈ کی ہوتے ہیں کوٹا ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کو بیک کا جاتے ہیں تو یہاں ہمارا گفٹ اینڈ کمپینز کا سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے نیچے آ جاتے ہیں ٹریڈ کا سیکشن ٹریڈ کا جو یہ سیکشن ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں ہم جائے وہ روز ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں ویکلی منتلی اور زیادہ تر لوگ اس سیکشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم باری باری یہ ساری سیکشن سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم کنورٹ والے اپشن کو یہاں پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنورٹ کا سیکشن جو ہے وہ کیا چیز ہے کنورٹ کے بٹن پر آپ نے کلیک کرنا ہے تو یہاں دیکھیں دو اپشن آپ کو نظر آئیں گے ٹاپ کے اوپر آپ کو ایک نظر آئے گا مارکیٹ کا ایک آئے گا لیمٹ کا اگر آپ جو اس وقت ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ کے اس ریٹ کے اوپر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ٹوکن سے خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ ٹوکن سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے ایک ٹوکن کو خریدنا چاہتے ہیں وہ ٹوکن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں بین بی کوئن خریدنا چاہتا ہوں تو میں یہاں لکھوں گا کہ میں پانچ یو ایس ڈی ٹی سے بی این بی خریدنا چاہتا ہوں تو میں پریویو کنورسیشن کروں گا کنورجن کروں گا اور اس کے بعد کنورٹ کے بٹن پر کلک کر دوں گا تو زیرو فیس کے ساتھ میری یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں بیک آ جاؤں گا اسی طرح اگر میں بی این بی کو یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں بی این بی پہلے سیلیکٹ کروں گا پھر یو ایس ڈی سیلیکٹ کروں گا پھر اس کی اماؤنٹ سیلیکٹ کروں گا کہ میں کتنے بی این بی جو یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے مارکیٹ جو پرائس چل رہی ہے اس پر نہیں خریداری کرنی میں نے لیمٹ لگانی ہے تاکہ بعد میں میں بائی این سیل کروں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو کہ میں فرام یو ایس ڈی ٹی کتنے یو ایس ڈی ٹی ٹین یو ایس ڈی ٹی سے بیٹکوین خریدنا چاہتا ہوں یا بی این بی خریدنا چاہتا ہوں بی این بی خریدنا چاہتا ہوں میں جب بی این بی کی پرائس ٹھیک ہے بی این بی کی پرائس تین سو پچاس پہ ہو جائے ٹھیک ہے جب بی این بی کی پرائس تین سو پچاس پر جائے تو میں دس یو ایس ڈی ٹی خریدنا چاہتا ہوں اور اگر یہ تیس دن کے اندر پرائس چلی جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر تیس دن تک پرائس نہیں جاتی تین سو پچاس پر تو میں نہیں خریدوں گا یا اسی طرح آپ کر سکتے ہو کہ میں دو سو پچاس پر خریدنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے نیچے لیمٹ لگانی ہے ٹھیک ہے خریداری کے لیے نیچے لیمٹ لگاتے ہیں تو آپ نے لگانا ہے کہ اگر پرائس اب تین سو کچھ پر ہے تو جب دو سو پچاس پر جائے گی تو تب خریدنا چاہتا ہوں تو آپ نے لیمٹ لگا دینی ہے پلیس آرڈر کر دینا ہے آپ کی یہ لیمٹ لگ جائے گی even if the limit price is reached there is a chance that your order will not be filled ٹھیک ہے کنفرم کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں ہماری بی این بی یو ایس ڈی ٹی کی لیمٹ لگ گئی ہے اب جیسے ہی پرائس دو سو پچاس پر جائے گی بی این بی کی ہماری جو بائن یہاں پر ہو جائے گی میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ لیمٹ جائے وہ لگا سکتے ہیں ویک آ جاتے ہیں کنفرم کے بعد ہمارا نیکسٹ اپشن آ جاتا ہے سپارٹ کا یہ بہت ڈیٹیلنگ ہے ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں سپارٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ یہاں سے بھی ایکسس کر سکتے ہو نیچے ٹریڈ کے اپشن پر جا کر جب آپ ہوم پر آو گئے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا تو آپ کے نیچے والی سائٹ پر یہاں ٹریڈ کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے ٹریڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے کنورٹ جو ابھی ہم نے سیکھا ہے اس کے ساتھ والا اپشن ہے سپارٹ کا سپارٹ کے اپشن پر آ جانا ہے سپارٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت سے لوگ کرتے ہیں بہت آسان بھی ہے بہت نقصان دے بھی ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سٹیپ بے سٹیپ اس کی ایک ایک چیز آپ کو سکھاؤں گا تو آپ نے وہ اور سے اس کو دیکھ لینا ہے بوٹم پر جانا ہے والٹ کی سیکشن میں آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے یہاں کس ہم نے کمپلیٹ والٹ کا سیکشن آ جائے گا سب سے پہلے ہم نے فنڈنگ پر جانا ہے جب میں ہم کوئی بھی کرپٹو بائی کرتے ہیں وی ٹو پی والٹ میں جا کر تو وہ یہاں شو ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس سکسٹی یو ایس ڈی ٹی اویلیبال ہے جو کہ میں نے بائی کیا ہے تو اب میں ان کو کروں گا سپورٹ والٹ میں ٹرانسفر جسے میں ٹریڈ کر پاؤں گا ابھی یہ ٹریڈ بل نہیں ہے کیونکہ یہ فنڈنگ والٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو کروں گا پھر سپورٹ والٹ میں اس کے لئے کہا کرنا ہوگا ٹرانسفر کے بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں پر بٹی سی بٹکوین سلیکٹ ہے اس کو میں یو ایس ڈی ٹی سلیکٹ کروں گا اس سے اور جتنے میں نے اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی اس کو یہاں سے ٹائپ کرنوں گا اور کنفرم ٹرانسفر کر دوں گا اب میں یہاں سے فنڈنگ والٹ میں سپورٹ والٹ میں وہ چیزیں ٹرانسفر ہو گئی ہیں تو اب میں یہاں سے جو ہے وہ ٹریڈ کی بٹن پر کلک کر دوں گا ٹریڈ کی بٹن پر کلک کروں گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس کتنے زیادہ اپشن آ چکے ہیں سب سے ٹوپ پرہ پر آپ دیکھو تو یہاں کنفرٹ کا اپشن ہے سپورٹ کا سپورٹ ریڈنگ کے سیکشن میں آ چکے تو یہاں بیٹکوائن اور یو ایس ڈیٹی کا پیر ہے ہمارے پاس بیٹی سی اور یو ایس ڈیٹی تو اس پر آپ جب کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے بہت سے اور پیرز بھی آ جاتے ہیں جہاں جو بھی آپ کلپٹوکرنسی بائی کرنا چاہتے ہو اس کو آپ یہاں سرچ کر لوگے جیسے میں اگر بی این بی کوئن کو سرچ کرتا ہوں تو یہاں بی این بی یو ایس ڈیٹی آ چکے ہیں ایس ڈیٹی کوئن ملے گا اور اس کے بعد جو میں اس کو بائی کر سکتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بائی کا اپشن ہے سیل کا اپشن ہے آپ اگر بائی کرنے چاہتے ہیں تو آپ بائی کو سلیکٹ کرو گے بائی گرین کلر کا ہے اور سیل جو ریڈ کلر کا ہے بائی کے بٹن پر آپ کلک کرو گے یہاں اس کے نیچے لیمک مارکٹ کے اوپر جو بائی کریں گے اور سیل کریں گے میں نے مارکٹ سلیکٹ کرنی ہے اب سائل رائٹ سائل پر آپ کو نظر آ رہا ہے 11 11.9 ڈالر 8 ڈالر نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں جو بھی اماؤنٹ ڈالر ہوں گا وہ اتنے ریڈ کے پر مجھے مل جائے گی میں اگر لکھتا ہوں اماؤنٹ کے مجھے ایک کیونٹی چاہیے تو یہاں مجھے 11.8 USGT کی ایک کیونٹی مجھے اسی وقت مل جائے گی میں اگر کرتا ہوں بائی کیونٹی کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں فوراں سے میری بائنگ ہو چکی ہے میرے پاس ایک کیونٹی آ چکی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری اماؤنٹ بھی کٹ ہو چکی ہے اب اسی طرح آپ کچھ عرصہ ویٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پروفٹ ہو چکا ہے اب آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہو تو سیم یہی آپ کو اپشن مل جائے گا سیل کا اب آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو کوئن بائی کیا ہے وہ کہاں گیا ہے اور کہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو آپ یہاں سب سے نیچے والی سائٹ پر رائٹ سائٹ پر آپ دیکھو تو وہ والٹس کا اپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو اور یہاں ٹوپ پر آپ دیکھ سکتے ہو اوورویو سپورٹ اور اس کے ساتھ فنڈنگ ہے آپ سپورٹ کے اوپر کلک کرو اس کو ایک بار ریفرش کرلو ریفرش کروگے تو یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے آپ کے پاس کتنے اساسے پڑے ہوئے ہیں کون کون سے کوئن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس بین بی 1.25 ہے اور بی یو ایس دی میرے پاس 145 ہے کیونٹی ون ہے ایتھیریم جو 0.03 ہے اور یو ایس دی جو ہے وہ 19.9 ہے میرے پاس تو یہاں آپ کیونٹی ایک جو میرے پاس آ چکا ہے اور آگے جو تھوڑی سی مانٹ پڑی ہوئی وہ میرے پاس آل ریڈی تھے کیونٹی تو اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب آپ کو اس کا ریڈ انگریز کر جاتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ مجھے پروفٹ ہو رہا ہے میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہی اپشن دوبارہ سے سیلیکٹ کرو گے سینٹر میں آپ کو ریڈز کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے آجانے یہاں سے اپنا پیر سیلیکٹ کرنا ہے کیونٹی یو ایس ڈی ٹی پھر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے سیل کا اپشن کہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں مارکٹ کے اوپر اور اس کے بعد آپ کتنی کونٹی سیل کرنا چاہتے ہیں میرے پاس وہ نیچے بتا بھی رہا ہے اویلیبل بیلنس کتنا ہے میرے پاس 1.015 کیونٹی اویلیبل ہے تو میں سیل کتنی کرنا چاہتا ہوں میں یہاں 0.5 یعنی کہ ہاف سیلنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں ہاف اس کو سیلیکٹ کرنوں میں 0.5 پور سیل کر دوں گا یہاں دیکھ سکتا ہوں انسٹینٹ سیلنگ ہو چکے یہاں فوراں نہیں میرا آرڈر پک ہو گیا اور وہ سیل ہو چکے میرے پاس واپس سے یو ایس ڈیٹی آ گئے ہیں اگر آپ کمپلیٹ سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ ہنڈر پرسن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پرسن ڈیج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو کتنے سیل کرنے ہیں کمپلیٹ سیل کر دوں گا تو یہاں سے میرے کمپلیٹ سیل ہو چکے اور میرے پاس واپس سے یو ایس ڈیٹی آ چکے ہیں اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ٹریڈ کیا ہم نے کمپلیٹ کوئن بائے کیا اور پھر سیل کیا اس میں ہماری کتنی فی لگی ہے کیونکہ اگر ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیی کہ ایکسچینج نے فی کتنی لی ہے پھر ہمیں ٹوٹل پروفٹ کا پتا چلے گا تو یہاں آپ کو ہسٹری کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہاں آپ کو اوپن اوڈرز آڈر ہسٹری اور ٹریڈ ہسٹری نظر آ رہا ہے میں ٹریڈ ہسٹری کے پٹن پر چلتا ہوں اور یہاں مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ میں نے لاشٹ جو کیونٹی سیل کیا وہ کتنے کیا ہے یا اس کی پرائیس فیڈ کیونٹی کے پر کتنے کیونٹی سیل کیا ہے اور فی کتنی لی ہے فی بی این بی کے اندر 0.0016 سینٹس کے اندر ہماری فیز لگی ہے اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کلکولیٹ کیسے کر سکتے ہو کہ کتنی فی ہے اور ایک ٹرک بھی دیتا چلوں کہ جس سے آپ اپنی فیز کو کم کر سکتے ہو یہاں آپ اپنی سپورنٹ کی فیز کو بہت زیادہ کم کر سکتے ہو ٹاپ رائٹ کورنر پر آپ دیکھو گے تو یہاں تین نوٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو ایک اوپشن ملے گا فی کا آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں آپ کو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹوانٹی فائی پرسنٹ آپ کو فیز کے اندر ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر آپ بی این بی فیز بی این بی کے طرح فیز پے کرو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیس تیس یا پچاس ڈالر کے بی این بی بائے کر کے اپنے سپورٹ مالک میں رکھ لینے ہیں یہاں آ کر یہ والا اوپشن جائے گو اس کو انیبل کر لینا ہے اب دیکھو میں اس کو اگر ہوف کرتا ہوں تو میری فیز جیو انکریز ہو جائے گی اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں میری فیز جیو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ہم سپورٹ ٹریڈنگ کے اوپر مجھے کتنی فیز لے گی 0.075% میں جتنی بائن کروں گا اس کا مجھے 0.075% ہی دینا پڑے گا میکر ہوں یا ٹیکر ہوں دونوں صورتوں میں یہی دینا پڑے گا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سپورٹ ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ سیکشن سمجھا ہوں گا کہ سپورٹ ٹریڈنگ کے اوپر لیمٹس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے لیمٹ کو سٹاپ لیمٹ کو ٹریڈنگ سٹاپ کو اور او سیو کو کیسے یوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آپ کو سائٹ پر میرے موبائل کی سکرین نظر آ رہی ہوگی یہاں ہم نے جو ہے وہ ٹریڈز کے سیکشن میں آ چکے ہیں اور یہاں سپورٹ ٹریڈنگ کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور میرے سامنے پہ اور اوپن ہے کیو اینٹی اور یو ایس ڈی ٹی کا یہاں ہم نے بائی کے بٹن کو سلیکٹ کیا ہے ہم پہلے بائی سیکشن کو دیکھیں گے پھر ہم سن کے سیکشن کو دیکھیں گے اور یہاں جب آپ لیمٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اوپشن آ جاتے ہیں جس میں لیمٹ، مارکیٹ، سٹوپ لیمٹ، ٹریلنگ سٹوپ اور او سیو کا اوپشن ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے لیمٹ کو سمجھنا ہے لیمٹ کا مطلب ہے بائی سائٹ پہ بائی کو ہم سمجھ رہے ہیں تو آپ نے بائی کو یاد رکھنا ہے کوپی پینسل آپ نیکر پکڑ لیں اور ساتھ میں نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے بائی پر جب لیمٹ لگانی ہے تو لیمٹ کا مطلب ہے کرن پرائیس سے نیچے جا کر ہمارا وہ آرڈر پک ہوگا جیسے ابھی 110 ہے پرائیس تو ہم یہاں اگر لیمٹ لگائیں گے 105 کی اور امونٹ ڈالیں گے 1QNT کی تو جب مارکیٹ 105 پر آئے گی ہماری بائینگ جو ہے وہ 105 ڈالر کے حساب سے بائی ہو جائے گی ہمیں ایک QNT کوئن 105 ڈالر کا مل جائے گا انڈرسٹینڈ آپ کو سمجھا گی ہے اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف مارکیٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے اسے پر آپ کی بائینگ ہوگی جیسے 110 ہے تو میں اگر ایک QNT لکھ کر اس کو بائی کروں گا تو وہ 110 سے ایک QNT کوئن میرے پاس آ چکا ہے اس کے بعد تھرڈ اپشن ہے سٹوپ لیمٹ کا سٹوپ لیمٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ابھی 110 پر ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ 110 سے واپس جا سکتی ہے آپ کل کرو گے کہ آپ یہاں سٹوپ لیمٹ لگاؤ گے کہ بھائی اگر یہ میری نیمٹ تک نہیں جاتا تو میں اس کو جو ہے وہ ریورس اوپر جانے سے پہلے پہلے میں گریب کرنوں جیسے بہت سے لوگوں وہ ابھی لگ رہا ہے کہ بیٹکوین جو سولہ زار سے ایک دم سے جو ہے وہ ایک ناف دونر تک چلا جائے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ لیمٹ لگا سکتے ہو بیس ہزار ڈالر کی کہ اگر بیٹکوین ریورسل پکڑ بھی لے تو بیس ہزار ڈالر پر ہم یہ سٹوپ لیمٹ لگی ہوگی تو ہم اس کو وہیں پر بائی کر لیں گے جس لائک وہی کہ آپ نے پہلے اپنی ایکٹیویشن سٹوپ لیمٹ کی پرائس لکھنی ہے کہ میں کرتا ہوں کہ میں لکھ دیتا ہوں ون زیرو ون ون فائف ایک سو پندرہ میں سٹوپ لیمٹ لکھتا ہوں کہ جب یہ پرائس ایک سو دس ڈالر سے اوپر جائے ون ہنڈر اینڈ فیفٹین تک جائے تو میرا یہ آرڈر جو ایکٹیو ہو جائے لیکن جو میری بائنگ ہو وہ ون ٹوانٹی ڈالر پر ہو ٹھیک ہے اور میں یہاں لکھتا ہوں ون کیونٹی اور بائی کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اب دیکھوں کہ آپ کے سامنے ایک پوپ اپ آگیا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا سٹوپ لیمٹ آرڈر جو بائی سائٹ پر لگا رہا ہے جس میں آپ کے سٹوپ یعنی کہ ایکٹیویشن جو پرائس لکھی ہے وہ ون ففٹین لکھی ہے جب اس کوئن کی پرائس ون ففٹین ڈالر آئے گی تب یہ آرڈر ایکٹیویٹ ہوگا جس میں آرڈر کی جو آگے کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ لیمٹ آپنے لگائی ہے ایک سو بیس ڈالر کی اماؤنٹ ہے آپ کی ایک کیونٹی اور اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی وہ ون ٹوانٹی ڈالر بنے گی اس نے نیچے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے افتابل لاش پرائس رائزز تو اور اباب ون ففٹین یو ایس ڈالر این آرڈر تو بائی ون کیونٹی ایٹ اپ پرائس ون ٹوانٹی یو ایس ڈالر ون بھی پلیس کنفرمٹی پر بٹن پر کلی کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جہاں اس کی کنڈیشنز لکھ دی گئی ہیں یہ بھی لیمٹ ایکٹیو نہیں ہوئی یہ ابھی آرڈر کمپیٹ آرڈر بک میں بھی نہیں گیا ابھی یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے جب ایک سو پندرہ ڈالر پر یہ پرائس جائے گی تب ہمارا یہ آرڈر جو ہے آرڈر بک میں جائے گا جس میں آرڈر بک میں جا کر یہ آرڈر ون ٹوانٹی کی لیمٹ سے شو ہوگا کہ یہ لیمٹ جو ہے وہ آپ آگئی ہے جب مارکیٹ میں وہاں ون ٹوانٹی تک کوئن کی پرائس جائے گی تب یہ بائنگ ہوگی اس سے پہلے ماری بائنگ نہیں ہوگی یہ تو دونوں سائیڈے سمجھا دیئے کہ آپ لیمٹ لگاؤ گے تو وہ آپ کی کرنٹ پرائس سے نیچے لگے گی سٹاپ لیمٹ لگاؤ گے تو وہ کرنٹ پرائس سے اوپر لگے گی اب نیسٹ اوپشن آ جاتا ہے ٹریلنگ سٹاپ یہ تھوڑا ٹریکی بھی ہے لیکن میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹریلنگ سٹاپ پر جب آپ کلک کرتے ہو تو یہاں کچھ اوپشن اس طرح کے آ جاتے ہیں سب سے پہلے ایکٹیویشن پرائس پھر اس کے بعد ٹی ڈی پوچھا جاتا ہے ٹی ڈی مینز ٹریلنگ ڈلٹا وہ پرسنٹیج ہوتی ہے اور اور لیمٹ آپ سے پوچھی جاتی ہے کون سی لیمٹ آپ لگا رہے ہیں نیچے اماؤنٹ ہے وہ آپ لکھو گے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی ایکٹیویشن پرائس ہے آپ پرائس سالری ون ہنڈرڈ این ٹین آپ نے انیلیسز بنایا ہے اور آپ کا انیلیسز کہتا ہے کہ مارکیٹ اگر ہنڈرڈ ڈالر پر گئی تو ایڈیل بائنگ یہاں سے ہم بائنگ کریں گے اور اچھا پروفٹ بھی یہاں سے بن سکتا ہے آپ کیا کروگے آپ یہاں لگا دوگی ون ہنڈرڈ کی that's all اب آپ ایکٹیویشن پرائس لگاتے ہو اب پھر آپ کا ایک مائنڈ اور بنتا ہے کہ یہ ہنڈرڈ ڈالر سے بھی نیچے اگر جائے تو وہاں سے اگر میری بائنگ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا اب کیا کروگے آپ آپ یہاں ایکٹیویشن پرائس لگاؤگے اب کیا ہوگا 95 آپ کی ایکٹیویشن پرائس ہے اور 5% آپ کا ٹریڈنگ ڈلٹا ہے اب جب پرائس 95 کو ہٹ کرے گی آپ کا یہ آرڈر ایکٹیویٹ ہو جائے گا آرڈر ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ کیا ہوگا دو کنیشنز اپلائی ہوں گی یا تو مارکیٹ 5% لگا کر واپس آئے تو آپ کا یہ آرڈر ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا پھر اس سے پہنے اگر ہنڈرڈ ڈالر کی طرف جاتی ہے جو کہ آپ کی لیمٹ ہے تو آپ کا یہ آرڈر پلیس ہو جائے گا اور آپ یہاں ہم آؤں گے ایک دو ون کیونٹی بائی کیونٹی کی بٹنگ پر فنک کرو گے تو یہاں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گی جس میں انہوں نے پتا ہے کہ ٹریڈنگ سٹوپ اور بائی کرنے کا سوچ رہے ہو اور ساتھ مجھے انہوں نے بتا ہے ایک دو پرائیس نائنٹی فائی یو ایجی آب کی یہ لیمٹ کام کرنا تب شروع کرے گی جب اس کوئن کی پرائیس نائنٹی فائی پر آئے گی نائنٹی فائی پر آتے ہی ٹریڈنگ ڈالٹا فائی پرسنٹ ایکٹیوی ہو جائے گا اور ساتھ میں ایک لیمٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گی جس میں ون کیونٹ کی بائیں آب یہاں انہوں نے پوری ایک سٹیٹمنٹ دیئے کہ آپ کی اس آرڈر میں ہوگا کیا پرائیس ریچ نائنٹی فائی نیو ایجی دی آرڈر بھی ایکٹیوی ایٹیوی 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 مارکی جب وہ ریورس سٹارٹ کرتی ایٹی فائی نائنٹی تک واپس آجاتی یہ نو نگا تی ایٹی واپس آتی ایٹیو پر تو وہاں کیا ہوگا آل نیمت آرڈر بائین ون کیون دی ایٹ ہندر ڈاللر بی سب آرڈر بک دا ایگز ایگزی پرائیس می نائنٹ بی ایکو ون ہندر ڈاللر وہاں کیا ہوگا ایٹی پرسن سی جو فائی پرسن ہوگا ایٹی ڈاللر سی جو فائی پرسن ہوگا وہ وہاں سے کاؤنٹ کیا جائے گا ایٹی کا فائی پرسن ہوگی وہاں پر آپ کی جیسے ہی فائی پرسن کمپلیٹ ہوگا یہ آرڈن ہو جائے گا اور آپ کی بائن ہو جائے گی اس میں کیا ہوگا آپ کا کہ آپ ہندر ڈاللر پر بائن کرنا چاہتے تھے لیکن آپ چاہتے تھے کہ مزید اگر لو بھی مارکیٹ جائے تو وہاں سے اس کی بائن کر سوں تو یہ آپ کے پاس ایک اپورچنٹی ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں اپنے کسی بھی کوئن کو سب سے لو پرائز پر بائی کر سکتے ہو اب اس کی اگر سنا چاہے تو بتا دیتا ہو بیٹ کوئن اس وقت 16000 ڈاللر پر ہے آپ کی آئیڈیل بائن سوچتے ہو کہ 12000 پر ہو جائے ٹھیک ہے لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہو کہ اگر یہ 8000 پر جائے تو وہ سیم اس کو پک کر لیں تو آپ یہ نمیل لگا مارکیٹ سے اوپر ایک آرٹر لگاؤ گے اور کرن مارکیٹ سے نیچے لگاؤ گے جس لائک اپ آرٹر اپنی ریزیسٹر پر لگاؤ گے ایک اپنی آپ سپورٹ پر لگا سکتے ہو دونوں صورتوں میں آپ کی بائن ہو گی بائی سیلکٹ کی ہوئی ہے یہاں پر ہم پہلے مل جائے لیکن صاحب میرا نیچ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ رینج کرنے کے بعد ون ٹوانٹی پر چلی جائے اور ون ٹوانٹی بری کرنے کے بعد اوپر جا سکتی بٹن پر کلک کر دوں گا اب یہ آپ دیکھ سکتی ہو میرے دو آرڈر جو وہ یہاں لگ چکے ہیں ایک میرے لیمٹ لگی ہے اور ایک میری سٹوپ لیمٹ لگی ہے یا آپ دیکھ سکتی آرڈر یہاں کیا ہوگا ایک آرڈر آپ کے دوسری آرڈر کو cancel کرے جب ایک complete ہو جائے گا یہاں آپ کو کسی بھی کوئن کو دونوں سائیڈر سے پکڑ سکتے ہوگی وہ نیچے جائے تو بھی بھائے ہو جائے تو یہ ایک سنپل سائز کا آم اثر تھا سمجھتے سائیڈ سائیڈ پر جب آپ جب آپ آپ سائیڈ سائیڈ پر آپ کن مارکیٹ سے اوپر لگی ہمیشہ آپ کن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کم ڈالر لگ کر بائی کروگے تو آپ کی کرن پر پر سائل ہو جائے گی جیسے میرے پاس 100 کی نیم لگ سائل کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں جو کرن مارکیٹ پر 110 ریڈ سائل ہو جائے گا اگر آپ نیم لگ نیم آپ نیم لگ ہوگے 120 جیسے اب مارکیٹ 110 ہے اور جب مارکیٹ اوپر جائے گی 120 ڈالر پر تب میری سائل ہو جائے میرے نیم آجاتا ہے ہمارے پاس سٹاپ لیمٹ میں کیا ہوگا مارکیٹ آپ لگتا ہے جیسے ہم نے بیٹ کوئن کو عزیم کیا تھا سکسٹی نائن تاؤزن ڈالر اس وقت سکسٹی تاؤزن سے اوپر اس کا پیک ہی تھا تو ہم عزیم کر سکتے تھے مارکیٹ یہاں سے ریورسل ہو جائے اور میں مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤ اور میرے پاس واپس سے اپنے ڈالر زیاد ہیں سین رول یہ ہی اپلای ہوگا 110 ڈالر اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا peak ہے اور یہاں سے مزید نیچے آسکتی مارکیٹ تو سارے چیزیں بتائی گئی ہیں جس میں آپ نگا رہے سٹوپ لیمٹ کی سیل سائی پر جس میں آپ نے اکٹی پر اکٹی اکٹی ہوگا تو اس کے بعد آپ کو آرڈر تب ہوگا جب 103 پر 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 میرے پر میرے آرڈر کپلیٹ ہو جائے گا میرے پاس ڈالر 5 USD and order to sell 1 Q&T at a price of 103 USD will be placed تو یہاں کیا ہوگا کہ میرا order جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اگر price 103 پر آئے گی یعنی کہ گرتی ہوئی price میں اگر مجھے زیادہ loss نہیں کرنا minimize کرنا ہے اپنا loss تو میں here apply کروں گا اور اپنے loss کو کم کرنے کی کوشش کروں گا مارکٹ سے exit کر جاؤں گا اب آنکھیں سمجھ لیتی ہے trailing stop یہ بہت زیادہ جنگی اس میں آپ اپنے profit کو maximize کر سکتے جیسے میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ کیسے profit profit maximize کرنا ہے وہ آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہو اب market price 1010 آپ کہتے ہو کہ market 150 پر 200 ڈالر 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 کی لیکن آپ کہتے ہو کہ مارکٹ اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے 210 پر جا سکتی 250 پر جا سکتی تو آپ کے کروگی activation prices کی set کر لوگ آپ کہتے 200 ڈالر سے جیسے مارکٹ جیسے 201 تو میری یہ activate ہو جائے نمت اور ساتھ میں اس کا ڈیلٹا fix کر لیتے 5% اور amount ڈکھتے 1 20 اب کیا ہوگا market جیسے 201 پر جائے گی آپ کا order activate ہو جائے گا ایک طرح روبوٹ ایکٹیو ہو جائے گا روبوٹ کیا کرے گا اگر تو market 5% نیچے آئے گی آپ کا order place ہو جائے گا آپ selling ہو جائے گی اور market 200 کو touch کر گی تو بھی آپ order sell ہو جائے گا اس میں فائدہ کیا ہوگا 201 سے 250 تک چلی جاتی ہے تو آپ کی selling نہیں ہو گی ہاں 250 سے جب ریورسل لے گا 245 یا 240 تک آجائے گا تب آپ کی selling ہو گی اس میں کیا ہوگا جو آپ profit 200 $ پر وہ $ $ $ $ extra profit آپ کو ملا ہے میرے سامنے باپ آج چکا ہے جس میں complete statement لکھی گئی ہے when the price reaches 201 the order will be activated if the price drop by 5% from the highest price unlimited order selling $ $ will be submitted to the order book the executed price may not be equal to $ to here کیا ہوگا جب market اپنا highest لگائے کی highest لگانے کے بعد 5% ریور لگی نیجی کی طرف تب آپ order automatically وہ سے book ہو جائے گا آپ highest profit جائے اور اگر market وہن سے reverse لیتی ہے یعنی کہ بہت زیادہ اوپر نہیں جاتی اور 200 تک آجاتی 200 پر آپ کی selling ہو جائے گی یعنی کہ آپ نے جو ideal سوچ آتا ہے کہ یہ پر سکھائیں گے تو یہ سمجھ لیتے ہم بہلے آس کو کا مطلب ہوئی ہوتا ہے order cancel the other quarter یہ کیا ہوگا آپ order جائے وہ current market سے اوپر لگاؤ گے ایک order جاب market سے نیچے لگاؤ گے جیسے کو بک ہو جائے اور دوسری سائٹ پر میں سوچ تا ہو سکتے اس سے اور اوپر جائے تو میں وہ اوپر 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 چونٹی بھی لینا چاہتا ہوں تو یہ دو order میں لگاؤ گا ایک order میں کاؤ گا اوپر واری سائٹ پر ایک لگاؤ نیچے واری سائٹ پر تا کے دونوں سائٹ سائٹ اس کے بار اماؤنٹ کیونٹ رکھ دیتا ہوں ایک ہی کوئن ہے میرے پاس سائل ہو جائے میں سائل کیونٹ کیونٹ پر 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 کر دوں گا جہاں دو order جائے ہو چکے ہیں یہاں ایک stop limit ہے اور دوسری limit ہے stop limit پر کیا ہوگا کہ اگر مارکیٹ یہی سے نیچے آنا شروع ہو جائے گی تو 105 پر میری سائل ہو جائے گی اور اگر یہی سے مارکیٹ افر جانا شروع ہو جائے گی دونوں سورتوں میں میری سائل ہی ہوگی اور مجھے واپس اپنی USDT پر ملیں گے تو اگر آپ ایک order کمپیٹ ہو جائے گا دوسرا order automatically cancel ہو جائے گا یہاں آپ کو دوسری سائیڈ پر order book نظر آ جاتی ہے یہ جو آپ کو price move ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے order book اس کو کہتے ہیں اور اس کے depth میں جانا چاہتے ہیں تو order نظر آ جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو favorite میں add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے آ جائیں تو order book ہے trades ہے data ہے اور info ہے یہاں آپ جو order book میں دیکھ سکتے ہو کس نے order جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں trades جو آپ کی لگی ہوئی ہیں وہ کس category میں آ رہی ہیں trading data آ جاتا ہے 24 hours کے اندر جو کتنی زیادہ buying اور selling ہوئی ہے اس کے بعد info آ جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا use case ہے کتنی supply is rank number is total market جاتا ہے ہمارا alert کا option بہت مزیدار ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جو determine price ہے 300 dollar پر جب بین بھی کوئن آئے گا تو میں خریداری کروں گا تو آپ alert کے section پر کلک کروگے یہاں alert type آپ یہاں پر سیلیکٹ کروگے پہلے یہاں price reach ہو تب یعنی price آپ determine price پر جب پہنچ تب یا اس سے اوپر جائے تب یا اس سے نیچے تب یا change is under 24 hour change is over 24 hour change is down ٹھیک ہے آپ اس پیس کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں mostly جو use کرتا ہوں price reaches کو سیلیکٹ کرتا ہوں کرتا ہوں یہاں پر سیلیکٹ کر دیتا ہوں once only once ایک بار پہنچ چلانے کے لیے 313 پر ہی سیلیکٹ کر رہا ہوں ابھی دیکھیں 312 شاریہ 9 پر سیلیکٹ کر دیتا 9 پر 9 پر ٹھیک ہے تو جیسے ہی مارکیٹ اس پر پہنچے گی تو یہ alarm ایک بار چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں گے کہ مارکیٹ یہاں تک آتی ہے تو ہمارا alarm چلتا ہے یا نہیں چلتا تو ہمیں یہ کیسا alarm یہاں پر پجے گا میں نے یہ alarm یہاں سیٹ کر دیا ہے اور میں یہاں سے بیک آ چکا ہوں اس کے بعد آپ اسی alert سیکشن پر جو وہ دوبارہ سے چینج بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں option آجاتا ہے margin آجاتا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کروگے تو آپ مارجن ٹریڈنگ میں چلے جاؤ گے مارجن ٹریڈنگ ہم ہم نے نہیں سیکھ نا اب ہم ہے سپورٹ کے اوپر مارجن جاتے ہیں اور یہاں پر ہم چلتے ہیں مار کے option پر ہم نے گریڈ بھی بعد میں سیکھ نا ہے گریڈ بار ٹریڈنگ جو شروع ہو جائے گا ٹریڈنگ ویو کے ٹول آپ کو یہاں شروع ہو جائیں گے تو آپ ان کو یہاں یوٹلائز کر سکتے ہیں تو یہاں اس کا original ہی ٹھیک ہے میں chart mode original کرتا ہوں اس کے بعد more کے button پر دوبارہ آنے کے بعد یہاں color preferences fresh رکھتا ہوں اس کے بعد appearance follows app settings رہنے دیتا ہوں chart height جو بائی ڈی فار جو ہے وہ ہی چلنے دیتا ہوں تو یہ میری ساری settings complete ہو چکی ہے اس کے بعد آپ دوسری side پر دیکھو گے تو یہاں پر ایک setting کا ایک option نظر آرہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں آپ کو بہت سی settings کرنے کا option مل جاتا ہے جیسے indicators style drawing go to date order history open orders countdown zoom کے line یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ہم یہاں indicator کوئی لگانا چاہتے ہیں تو ہم indicator یہاں سے لگا سکتے ہیں جیسے volume کا لگانا ہے وہ لگا سکتے ہیں تمہارے chart پر لگ جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہم دوبارہ آجائیں تو یہاں drawing کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں سارا rectangle آپ نے لگانی ہے تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں بنا سکتے ہو اس کے اوپر back آجاتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے اس کے بعد go to date کا option ہے کہ آپ کسی one one at time یا multiple آپ show کر وانا چاہتے ہیں تو میں one at time کروں گا اور اس کو select کر لوں گا تو یہ ہمارا پورا چارٹ ہے اس کی ڈرائنگ وغیر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سارا اس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں سے میں ان کو delete کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں آپ اس طرح سے چارٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے orders بھی لگا سکتے ہیں اور یہ پورا اس کا انٹرفیس ہے سپار ٹریڈنگ کا ہم نے سپار ٹریڈنگ کے سارے انٹرفیس کو سمجھ لیا ہے اس کی ہم کہاں سے دیکھیں گے تو یہ اس کا ہسٹری کا وڈن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر نا ہے یہ اوپن orders ہسٹری جو آپ نے لگائے ہوئے تھے وہ اس کے بعد اوپر ایک option آ جاتا ہے آپ یہاں سے اپنا کوئن سلیک کروگے جو بھی اپنے کوئن لیا تھا یا سیل کیا تھا اس کا آپ کروگے کہ آیا اس میں پروفٹ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے تو یہاں سے آپ دیکھنے کو مل جائے گا آپ یہاں سے پرائس بھی دیکھ سکتے ہو ساری تو یہ سپورٹ کا سارا ایک انٹرودکشن تھا کہ سپورٹ ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں اور کیسے کیسے آپ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آگے تو یہاں تین ڈاٹ آویلیبل ہے ٹوپ رائٹ کورنر پر جب آپ کلک کروگے تو یہاں ٹرانسفر ڈیپوزیٹ کمپیئر مارکیٹ پریفرنسیز ٹریڈ انیلیسیز گری ٹریڈ گری بیلسنگ یہ ساری جو ہیں وہ آگے چل کر ہم نے اس کو لرن کرنا ہے نیچے آج ٹریٹوریل ہے سپارٹ گائیڈنس ہے ٹریڈنگ رولز ہے فی ہے آناؤنسمنٹ ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہو لیکن یہ اوپر والے آپشن ہیں یہ سارے آگے آئیں گے ہم نے ساروں کو باری لرن کرنا اگر آپ جائے اس کو جو پہلے ہم نے دیکھا ہے وہ ہی آپ چیزیں دوبارہ سے کر سکتے ہو ک لائن ٹریڈنگ آرڈر لیمٹ سٹاپ لیمٹ آرڈر ٹریلنگ سٹاپ آرڈر کنفرمیشن کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اتنی ضروری نہیں بائی ڈیفارٹ ہی آپ ساری سیٹنگ رہنے دینی ہے اور باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہوگی ہم واپس آ جائیں گے مور کی بٹر پر کلک کریں گے یہاں پر ٹریڈ کی سیکشن میں آ جائیں گے یہاں تک اب ہم نے سپورٹ ٹریڈنگ اور کنورٹ دونوں پڑھ لیا ہے اب یہ مارجن ہے مارجن ٹریڈنگ میں آلاؤ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ایک سودی کام ہے یہاں آپ نقصان ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں آپ ادھار لے کر کام کرتے ہو اس لئے اس کو ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کرنا مارجن ٹریڈنگ حلال نہیں ہے یہاں آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا فنڈ بورو کرنے پڑتے ہیں تو آپ ادھار لوگ ہے تو گھورے جو اس کے اوپر انٹرسٹ آپ سے لیتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کام کو کرنا نہیں ہے تو سیکھنا کیوں ہے اس لئے آپ اس کو بلکل بھی نہ دیکھیں بھی نہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کرنی ہوگی جو آپ کو سمجھ نہیں ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو ایک انگلیش کی پوری ڈیفنیشن بتا دیتا ہوں یہاں آپ کو پورا آرٹیکل بھی نظر آ جائے گا اب یہاں کیا ہوگا ایک خریدار اور ایک بیچنے والا آپ کے اندر ایک کونٹریکٹ کر دے ہیں کہ ہم اتنی پرائیس کو اتنی ریڈ کے اندر آپ سے یہ چیز خرید لیں گے اور سیلر کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ یہ چیز دے دوں گا ہم اگزیمپل لیتے ہیں کسان کی اور خریدار کی کسان گندم کو بہتا ہے اور جب وہ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو پسند آتی تو کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو ستمبر کو 20 من گندم 4000 روپے کے حساب سے دے دوں گا اب کیا ہوگا انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا معاہدہ میں کیا چیز دہ ہوئی ہے 4000 روپے من کے حساب سے اور ڈیٹ فکس ہوئی ہے ستمبر کا مہینہ اب خریدار کو اسی مہینے میں اتنے وزن کی گندم خریدنی ہوگی اور سینر کو اتنے گندم اسی ریٹ پر دینی ہوگی ادر ہو دونوں اپنے کوئی بھی ایک بندہ اس کونڈریکٹ سے ہٹے گا تو اس کو لوس ہوگا یہاں پر اور مارکیٹ میں اس وقت جو بھی ریٹ ہوگا ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے کہ جب ستمبر کا مہینہ ہے تو 4000 کے وزہ 1500 تب ریٹ چل رہا ہو تو یہاں کسان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ 500 روی 60 گندم دینی پڑ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تب 50 3500 ریٹ چل رہا ہو اور تب خریدار کو نقصان ہوگا کہ اس کو 500 روی کم خرید نہیں پڑ رہی ہے تو یہ تا future trading کا ایک concept کے future contact پر trading کیسے ہوتی ہے یہ basic concept سمجھا دیا آپ کو چلتے ہیں آگے تھوڑا advance ہو جاتے ہیں bitcoin کی trading example لے لیتے ہیں اب bitcoin چل رہا ہے 15000 کے اوپر example آپ لینے bitcoin 15000 پر ہے آپ long کی position open کروگی long یہاں خریدار والا ہے buy کو کہا جاتا ہے اور short کی position کو بیچنے والے اور اس کو sell بھی بولا جاتا ہے آپ long کی position open کہتے ہو کہتے ہو کہ میں long کا contract open کر رہا ہوں future trading کے اندر کہ جب اس کی price 15000 سے increase کرے گی تو مجھے profit ہوگا تب میں selling کروں گا اگر bitcoin کی price 17000 18000 ڈالر چلی جاتی ہے 15000 سے جتنی اوپر جائے گی تو profit ہوگا let's suppose 17000 ڈالر پر price کئی اب آپ اس کو sell off کر دو گے اگر 17000 پر جائے گی تو 2000 ڈالر کا profit ہو جائے گا دوسری term ہے short position future trading میں اگر 15000 پر 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 price چند رہی ہے تو آپ short position open کر دو سمجھ نہیں آتا کہ خرید کر بیچ سمجھ آتا ہے اگر کوئی چیز خریدی نہیں تو اس کو بیچ کر کیسے profit ہوگا میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں جب آپ short position open کرتے ہو 15000 پر Bitcoin ہے اس کو sell کر رہا ہوں تو تب آپ اپنے broker سے اپنی exchange سے وہ Bitcoin borrow کر ہوگے وہ ادھار کے اوپر آپ کو مل جائے گا آپ ان سے deal کر وگے کہ میں 15000 پر Bitcoin آپ سے لے رہا ہوں ایک Bitcoin لے رہا ہوں یہ میں آپ کو سستہ ہو جائے گا تب میں آپ کو واپس کر دوں گا اب ایک Bitcoin exchange سے نے لیتے ہیں broker سے نے لیتے ہیں تو تب آپ ایک Bitcoin واپس کر ہوگے اگ ایک Bitcoin आप 14000 پر जाए प्राइस तब वापस कर दो 13000 पर तब short की position को close जैसे ही करोगे तब क्या होगा आप एक Bitcoin वापस दे रहे हो 12000 की price के उपर exchange को अपने broker को और जो दर्मयान में difference ता 3000 का वो आप profit होगा क्योंकि आप 12000 पर short position open करते है वो कैसे profit बनाते है Forex trading के उपर या crypto के उपर या stocks के उपर short selling से कैसे profit बनता है अब यहाँ दो तरहां की future trading होती है एक quarter future trading और perpetual future trading तो future trading हम की वो trade close हो जाएगी अब यहाँ जब मैं आप को समझा दू कि आप अगर short position open करते हो तो अगर market 15000 से नीचे जाने की बजाए 15000 से उपर जाना शुरू हो जाएगी तो आपके account balance zero हो रहा है तो तब exchange automatically आप की balance cut कर लेगी आप उसको कहते है liquidation आपकी liquidation हो जाएगी और bitcoin exchange आप से वापस लेने जो उसने दिया होगा कि आप वहा नुकसान में जा रहे हो और जैसे exchange को लगए कि यह आप यहा से out होने वाला तब आप वो उपर वाला जो balance वो exchange पास आप इस video को दोबारा देखीगा आपको short selling की समझ अच्छे तरीके से आज़ेगे अब next बात करने है कि यहा क्या है leverage बेसी के नहीं यहा एक feature है जो कि आपको आपकी exchange आपका broker यहा provide करता है कि अगर आपके पास 100 dollar है तो आप उससे जितने X का leverage लोगे उतने times आप trading को enhance कर सकते है अप position को increase कर सकते हो लेट स्पोस आप 1 bitcoin buy करने की सलाहियत रखते हो आप पास 1 bitcoin लेने की amount है तो आप 1 bitcoin के साथ leverage 10 करना अब जब आप long position open करोगे तो long position में अगर market उपर जादा शुरू होगी तो 10 times profit होना शुरू हो जाएगा अगर market down अन शुरू हो जाएगे तो 10 times faster आपको loss होगा और faster आपकी trading करनी है इसके उपर exchange को क्या profit होता है और हमें क्या profit होगा कि अगर हम इसको करते है as a muslim अगर मैं आप लोगों को बताऊ तो future trading के अंदर finance जो offer करता है वो आपको सारी funding fee के अंदर 0.1% interest शामल होता है जिसको सूध कहते है इसकी मैं complete study किया description में इसका link में मिल लेगा तो आपको क्या होगा funding fee देनी पड़ेगी और उसमे 0.1% जो लाजमन interest शामल होता है बाकी values बाद में उसमे add होती है और buyers or sellers जब एटनि होते है तो जो अगर buyers ज्यादा है और market pump कर रही है याई उपर की तरफ जा रही है तो buyers short वालों को funding fee पे पे करेंगे अब funding fee exchange नही लेता वो buyer seller के अंदर ही exchange हो रही होते है अगर आप ने position open की है आपको 8 इसके बाद जो आप चार्ज होगी तो आप उस position को 8 hinder में अंदर अगर close कर लो तो आप funding fee नही charge होगी लेकिन अगर आप 5 minute पे ट्रेडिंग लगाई ट्रेड लगाई है और उसके बाद उस funding fee का time था तो आप वो funding fee तभी देनी पड़ेगी बेशक आप ने पाँच मिन पहली ट्रेड जो नही नही आप की तो यहाँ आप अगर future ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और funding fee जो हम देते है वो उसमें 0.1% interest है लेकिन BNB USDT और BNB BUSD का पेर है उसमें funding interest rate 0 लगता है कोई interest rate नहीं है तो अगर आप आडियन के अलग से फी उती है वो आप इसके जब फी वाले सेक्षिन में जाओगे future trading की यहाँ आपको description में सारी links मिल लाएंगे तो तब आप दे सकते हो कि कितनी trade की fees लेती है बाइनास अलग फीस लेती है कि आपको अपने प्लैट्फोर्म पर ट्रेडिंग का option दे कर future trading के बटन पर अपने क्लिक कर देना है future के बटन पर option के पर क्लिक करोगे तो ये more likely आपको spot trading की तरह ही लगेगा जैसे आपने अभी spot ट्रेडिंग की उसी तरह का आपको interfaces का नजर आ रहा होगा और यहां आपको आपका बैलन्स नजर आएगा कि future wallet में कितना balance आपके पड़ा हुआ है अभी आपको दो प्शे नजर आ रहे हैं features में एक आपको USDM और coin M नजर आ रहा आपको अगर आप dollar से trading करना चाहते हैं तो आप USDM को चूज करोगे अगर आप coin के साथ यानि अगर आपके बिट coin थी याप उसके साथ documents होंगे coin M के बारे ने बिडियो बना देंगे अलबता USDM ही उसमे ज्यादा trading की जाती है अब यहाँ आपने बैलस transfer करने के transfer की बटन पर क्लिक करना यहाँ transfer का बटन आपको नजर आजता यहाँ मेरा 4 dollar का profit चल रहा 4 से ज्यादा डालर का मैं इसको close कर लिए तब इस position को मैं close कर लिए अब यहाँ आप देखो तो कुछ इस तरह आएगा सब से उपर आपको यहाँ हम नदर आ जाता है फिर कोई नदर आ जाता पिर आप्शन ट्रेडिंग का अप्शन नदर आ जाता यहाँ उसके बाद आपको यहाँ नदर आ जाता है क्यू एंट यूस्ट एक पेर है और नीचे लिखा हूँ प्रिपेच्वल प्रिपेच्वल मैंने आप लोगो पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिपेच्वल ट्रेडिंग क्या होती है क्वाटर्ली ट्रेडिंग क्या होती है फुच्टर ट्रेडिंग क्या है इसको उपर आपने वीडियो नहीं देखी لنک دسکرپشن ملے گا یہاں آئی بٹن ملے گا اس کو لازمی دیکھ لیں جائے گا پھر آپ کو یہ ٹریڈنگ کرنی آئے گی ادرواس آپ کو ٹریڈ کرنا نہیں آئے گا تو ویڈیو کا لنک دسکرپشن ملے گا اس کو لازمی ایک بار دیکھ لیں جائے گا آپ اس پیر کے اوپر کلی کر کے یہاں سے آپ کوئی بھی کونٹریکٹ کو دیکھ سکتے ہو اگر آپ آل پر کلی کرو گے تو آل ڈلیوری پہ جاؤ گا تو یہاں کوارٹرلی بھی آپ کو مل جائیں گے کوارٹرلی کے اندر ہمارے پاس ایتھیریم اور بیٹی سی کی ٹریڈ اویلی بل ہے بیٹکوین کے اندر ہم کوارٹرلی ٹریڈ کر سکتے ہیں باقی پرپیچول کونٹریکٹ پہ آپ دیکھو گے تو پرپیچول یہاں ہمارے پاس کئی اوپشنز اویلی بل ہے اگر ہم نے یو ایس ڈیٹی سلیکٹ کیا ہے اگر ہم نے بی یو ایس ڈی پہ کے ساتھ کیا تو بی یو ایس ڈی پرپیچول جو ہے وہ ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس دونوں اوپشنز اویلی بل ہے ہم پیچول یو ایس ڈیٹی سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یو ایس ڈیٹی کے اندر فنڈز ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو یہاں آپ کے سامنے فیچر ٹریڈنگ کے سارے پیرز نظر آ جائیں گے سارے سپورٹ ٹریڈنگ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں پیرز سارے فیچر میں ایویلی بل نہیں ہوتے کچھ اس میں سے جو ہوتے ہیں وہ ایویلی بل ہوتے ہیں تو یہاں آپ جب کوئی بھی پیرز سلیکٹ کریں گے اس پر ٹریڈ کر سکتے ہیں میں یہاں کیونکہ کوئی اوپن کر لیتا ہے اس کے بعد کروس کے اوپر جب آپ پیر کر رہے ہیں کروس اور آئیس ڈیٹر دو اپشن آ جائیں گے کروس کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہو یہ چیز سمجھنے والی ہے نوٹ بک اگر آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے تو نوٹ بک اور پینسل لے کر اس چیز کو لکھ لیں کروس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے والٹ میں اگر 1000 ڈالر ہے اور آپ نے پانچ ڈیفرنٹ کوئن کے اوپر ٹریڈ لگائی ہوئی ہے تو پانچ ڈیفرنٹ کوئن کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گئے 1000 ڈالر اور کسی ایک کی بھی اگر پرائس اوپن جانا شروع ہو گئی تو آپ کی لیکوڈیشن پرائس باقیوں کے بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ وہ لیکوڈیشن پرائس قریب آ جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ جلدی واش ہو جائے گا یعنی کہ آپ زیرو ہو جاؤ گے اگر ان میں پانچ پوزیشن میں سے ایک پوزیشن بھی زیادہ لوس میں جانے شروع ہو گئی اور اسی طرح اگر آپ آئیسولیٹر سلیکٹ کرتے ہو آئیسولیٹر میں کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دینا ہے کہ میں پانچ پوزیشن اوپن کر رہا ہوں اور ہر ایک پوزیشن میں ٹو ہنڈرڈ ڈالر میری یوز ہوں اگر مجھے نوز ہو تو ٹو ہنڈرڈ ڈالر جب وہ نوز ہو تو میری پوزیشن کلوز ہو جائے تو آئیسولیٹر میں یہ آپ کو فیدہ رہ جاتا ہے اب آپ لوگوں کو خود بھی چوز کرنا ہے کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا پہلے آپ پیپر ٹریڈنگ کر لیں یا آپ بہت کم والنینگ کے ساتھ دس ڈالر پانچ ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کر کے پہلے چیک کرنے کہ یہ فیچر کیسے کام کرتا ہے پھر آپ کو جو سوٹ کرتا ہے وہ ساتھ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں اپشن آ جاتا ہے لیوریج کا لیوریج کا اپشن جیہا ہوئی یہاں آپ لوگوں کو سو سمجھ کے یوز کرنا ہے اگر آپ فرس ٹنڈ ٹریڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے ٹین سے اوپر اس کو ٹریڈ نہیں یوز کرنا ٹو ایکس کا یوز کریں ٹری ایکس کا یوز کریں اس سے زیادہ ایک لیوریج ابھی یوز نہیں کرنا اگر آپ سٹارٹ لے رہے ہیں اگر آپ سینئر ہیں آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ پانچ ایکس کا لیوریج لے سکتے ہیں انف اس سے زیادہ لیوریج نہ لیجئے گا کیونکہ ہم عمومی طور پر رسک کو مینج نہیں کرتے اور بہت زیادہ بڑا سائز جیول لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری لیکوڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب میں عمومی طور پر یہاں پانچ ایکس کا لیوریج لے لیتا ہوں کٹ فرم کرتا ہوں اور یہاں پر اب آ جاتی ہیں ہمارے پاس پوزیشنز پوزیشنز آ جاتی ہیں ہمارے پاس بائی کی اور سین کی دو اپشن ہمارے پاس بائی بائی کو کہتے ہیں لونگ لونگ کو میں نے کافی دیپلی آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا اس کو دیکھ لیجئے گا اور سیل کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا شورٹ پوزیشن میں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بائی کرنے پر تو آپ کو پروفیٹ داتا ہے کہ پرائیس ایک پرائیس بیس ڈالر ہے تو پچیس پر گیا تو پوائیٹ ڈالر کا پروفیٹ ہو گیا سیل میں ہمیں ایک ایسے پروفیٹ ہوگا جبکہ انہیں خریدے ہی کچھ نہیں ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بڑے ہی ڈیٹین کے اور ایک ایسیمپل کے ساتھ انجائے تو اس کو اب ضرور سمجھ لیجئے گا تو یہاں ابھی ہم جو ہے وہ لوگوں کی پوزیشن اگر اپن کرنے چاہتے ہو ہم نے بائی کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں آئیں گے تو یہاں ہمارے پاس لیمارس آ جاتے ہیں لیمارس ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے مارکیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے مارکیٹ کے بٹن پر آپ جب آرڈر لگانے کی کوشش کرو گے تو آپ کی instant execution ہو جائے گی جس جو پرائس یہاں آرڈر بک میں چل رہی ہے یہ بھلی 122.35 یہاں پر آپ کی جو بھی پرائس چل رہی ہے وہ اسی پرائس پر آپ کا آرڈر لگ جائے گا تو میں یہاں کیا کرتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں کہ مجھے ایک q&t چاہیے اب یہاں کیونکہ میں نے 5x کا لیورج لیا ہویا اگر میں ایک q&t لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو 5x کا لیورج مطلب 1 ملٹی بلائے 5 کہ میں 5 q&t لے سکتا ہوں اگر میں پاس فنڈز یتنے ہیں کہ میں 10 q&t لے سکتا ہوں تو 10 کو ملٹی بلائے کریں گے 5 کے ساتھ میں 50 q&t کی position جو یہاں open کر سکتا ہوں اور اگر ہم usdt میں جائے تو کتنی بائنگ کر سکتا ہوں صرف 4 اور صرف ستائی سوڈان رکی کیونکہ میں نے 2x کا لیورج ہے تو میرے پاس available balance سے 2 کے ساتھ ملٹی بلائے ہو جائے گا اور یہاں میں پھر سے 5 کے ساتھ کرتا ہوں تو usdt کے اندر کتنی بائنگ کر سکتا ہوں 6,773 ڈالر کی جو بائنگ کر سکتا ہوں میں q&t کے اندر تو یہ جو ہے آپ کو مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی انٹرسٹ کوئی بھی fee exchange کو نہیں دینا پڑتی یہ ایک فیچر ہے جو آپ کو exchange دیتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی آپ سے charge نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی exchange کی طرف سے کسی بروکر کی طرف سے finance تو نہیں لیتی اس کے بعد یہاں آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنی q&t یہ کتنی usdt sell کرنا چاہتے ہیں میں یہاں set کر لیتا ہوں کہ میں 13 q&t یہاں پر low کرنا چاہتا ہوں example کے لیے تو یہاں pop up آئے گا وہ بتائے گا کہ آپ کیا کرنے والے کون سے position اپن کرنے والے estimated liquidation price جو ہے وہ کون سی ہے اگر اس کی estimated liquidation price 24.5 ڈالر ہے اگر یہاں پر یہ coin آ گیا تو میں liquidate ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم جو اس کی position کو ذرا کم کر لیتے ہیں میں یہاں پر پانچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو buy کر لیتے ہیں buy کروں گا تو یہاں جو ہے وہ میری position open ہو جائے گی یہاں دیکھو مجھے profit and loss یہاں چلنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں جو ہے وہ entry price size کتنا لگا ہے margin کتنا ہے market price اور liquidation price کتنی ہے liquidation price اب undefined ہے ابھی کیونکہ بہت زیادہ difference ہے میری liquidation price میں تو یہاں اسٹی zero آ رہا ہے نہیں شو کروا رہا اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر close مجھے اگر میں اس کو close کروں گا تو یہاں مجھے estimated pnl جو ہے وہ 0.18 جو یہاں پر دینا پڑے گا میں اس کو close کر دیتا ہوں position کو اور confirm کر دیتا ہوں اب آ جاتے ہیں short position کے پر کہ اگر آپ نے sell کی position open کرنی ہے آپ نے دیکھا کہ bitcoin بہت اپر گیا ہوا ہے اب وہاں سے گرنے والا ہے تو آپ اس opportunity کو appeal کرنا چاہتے ہو تو آپ sell کی position open کرو گے sell کی position میں کیا کرو گے کہ آپ sell کی بٹن کو click کرو گے یہاں میں نے sell کی بٹن کو click کر لیا ہے sell کی بٹن کو click کرنے کے بعد آپ جب یہاں amount لکھو گے کہ آپ کتنے amount کو یہاں short کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے میں یہاں amount لکھ دیتا ہوں کہ بھئی میں 5 community کو short کرنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں estimate liquidation price آگی ہے کہ اگر 390$ پر 1 community کی price چلی گئی تو یہاں آپ liquidate ہو جائے گئے تو میں یہاں کرتا ہوں short position open کرتا ہوں اور sell کر دیتا ہوں اب کیا ہوا ہے میرے 5 community کا size open ہو چکا ہے کہ میں نے 5 community کی short position open کی ہے اب اگر price میری 390$ liquidation price تک جائے گی تو یہاں میری یہ liquidate ہو جاؤں گا اور اگر market کس تر نیچے آتھی تو مجھے profit ہوتا چلا جائے گا یہاں entry price بھی لکھی ہوئی ہے لگایا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو unrealized profit and loss وہ بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو ابھی کتنا profit and loss اس وقت market کے ساتھ چل رہا ہے میں اس کو بھی close کر لیتا ہوں close confirm کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں کیا ہوا میرا یہ دونوں position جائے وہ close ہو چکے ہیں اب لاشت میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں فنڈنگ فی تو آگے چلتے ہیں آگے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو funding countdown نظر آ رہا ہے funding countdown جو ہے یہ interest ہے ہر 8 گھنٹے بعد آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ interest charge کیا جاتا ہے سود charge کیا جاتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ trade لگاؤ اس کو آپ اس countdown کے ختم ہونے سے پہلے پہلے close کر لو اگر تو آپ اس کے close ہونے سے پہلے پہلے کر لیتے ہو ختم ہونے سے پہلے پہلے close کر لیتے ہو trade کو تو آپ کو کوئی سود نہیں چارج ہوگا جیسے ابھی funding countdown چل رہا ہے اور 1 گھنٹہ 34 منٹ پڑے ہوئے تو میں ابھی اگر trade لگاتا ہوں اور 1 گھنٹے 30 منٹ بعد close کر دیتا ہوں 4 منٹ باقی ہوں گے اس کو countdown پورے ہونا تک تو مجھے کوئی سود نہیں دینا پڑے گا اور وہ trade میری حلال ہوگی ٹھیک ہے یا کوئی بھی سود نہیں ہے سوائے اس کے باقی exchange کی فی ہوتی ہے ون ٹائم جب آپ بائی سال کی position open کرتے ہو تب آپ دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی position یہاں کوئی بھی swap کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے فنڈنگ فی سرح حرام ہے حلال نہیں ہے اس فنڈنگ کاؤن کمپلی ہونے سے پہلے اپنی position کو open کرنا اگر آپ نے open کی ہوگی تو یہاں پر آپ دیٹیل سے دیکھ لوگے تو آپ کو ہر ایک section جو یہاں پر سمجھ آجائے گا آگے چلتے ہیں یہاں پر more کٹ پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم آجاتے ہیں دوبارہ سے trade option پر سب سے important چیز آجاتی ہے P2P P2P is the most interesting part of this application اور بہت ہی اچھا فیچر ہے جو ہمیں پاکستانیوں کو دیا ہو ہے اور پاکستانی user اس کو بڑی خوشی خوشی use بھی کرتا اور بہت اچھا بھی ہے کیوں اچھا ہے کیونکہ ہم پی کرنسی سے ڈرالر خرید لیتے ہیں اور ڈرالر کو بیج کر دوبارہ سے پی کرنسی بھی یہاں پر خرید لیتے ہیں پی ٹو پی پر جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے اپشنز آ جائیں گے یہاں ڈریکل ایکسپریس ہوگا آپ کے سامنے آپ اپنے ایکسپریس کے اوپر کلک کر کے یہاں پی ٹو پی پر کلک کرنا ہے پی ٹو پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرو فیس آ جائے گا سب سے بائی اور سیل کے ساتھ نیچے کرنس سے لکھ ہوئی ہے کہ آپ کیا خرید چاہتے ہو ہم موحلی کرتے ہیں اس دی کے اندر تو ہم اس کوئی بائی کرنے کو کوشش کریں گے تو یہاں اب ہمیں کس بینک سے خریدنا ہے اگر تو جیز کیا سے بائی کرنا چاہتے ہیں یا ایزی پیسہ سے تو آپ کے پاس یہاں فیلٹر کا option آجاتا ہے اگر دیکھو گے تو یہاں فیلٹر کا option اس کے اوپر کلک کرو اور یہاں آپ پیمنٹ میتھڈ سٹھ کر سائے تو یہاں آپ پاس دیفرنٹ میتھڈ آجاتے ہیں جس میں بینک ٹرانسفر ہے میزان کو سپورٹ کرتے ہوں جس میں ایزی پیسہ بینک سن ٹرانسفر کر سکیں گے تو یہاں اس کا ریٹ چل رہا ہے ایک دولار دے گا اس کے مقابلے میں اس کے پاس نیچے اسی تاہر ریٹ بڑھتے جائیں گی پرائیس ہوتی جائے کی آپ پانچ ہزار سے لے کر آٹ سکتے ہو پانچ ہزار کے چاہیے پانچ ہزار دینا ہے آپ کچھ اور کنیشنز آ جائیں گی کی کی کر نہیں تو یہ جو ہے وہ آپ پہ چیٹ پہ جاؤ جاؤ گا تو یہ آپ کو اس کا رسی ہو جائے گا اس سے آپ پوچھ سکتے ہو کہ آر ی آو او او اس کے بعد آپ کو پیمونٹ جیول ٹرانسفر کر سکتے اس کا میسج آ چکا ہے ٹرانسفر فانڈز اسامہ توقیر کے نام سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہم دیکھیں گے ہمیں جو بینک اکاؤنٹ رسی میری ٹرانسفر ہو چکی کنفرمیشن ہو چکی ہے یا میں اس کو سکرین شورٹ لینے گا سکرین شورٹ لینے کے بعد میں واپس اپلکیشن پر آنگا اور یہاں سے میں اس کو سکرین شورٹ کر دوں گا اور جب آپ پیمنٹ ٹرانسفر کر دینا ہے تو یہاں نیچے ٹرانسفر نوٹیفائی سینل کا بٹن آپ ملے گا آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آرڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جسے آپ بائی کر رہے ہو وہ وہ وہاں سے کریز کرے گا تو آپ کے اکاؤن میں آجائیں گے جتنی میں پیمٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے آپ لوگ کو ٹرکس بتا دوں کہ آپ نے جب بھی ٹرانسفر کرنی ہے آپ نے اپنے نام والے اکاؤنٹ سے پیمٹ ٹرانسفر کرنی جس نام پھر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہے آپ نے کسی بینک کو یوز نہیں کرنا ٹرانسکشن کرنے کے لیے اور ٹرانسکشن کرتے ہوئے آپ نے کوئی بھی ایسا کرپٹو کا ورڈ اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنا کہ میں اس وجہ سے ٹرانسفر کر رہا ہوں یہ کرپٹو خرید نہیں ہے یوز ٹرانسفر کریدنا یا بٹکوین خریدنا ہے اور کبھنی بھی جب تک آپ کے بنک پیسے آنے آنہی جاتے تک آپ نے ریلیز نہیں کرنے تو جب آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ چیک کرنے کہ آپ پیسے آ چکی ہیں پھر آپ نے پیمنٹ کو یہاں سے ریلیز کرنا ہے یہاں میرے پاس 19.44 USDT رسیب ہو چکے ہیں اگر یہاں مجھے رسیب نہ ہوتے تو میں اپیر سپورٹ ٹریڈنگ کروں گا تو وہاں اس کو یوز کر سکتے ہیں آگر جب ویڈیو آئے گی ہم سپورٹ ٹریڈنگ سیکھیں گے سپورٹ میں کیسے لیمٹ کو لگا کر سکتے اپنے پروفیٹ کو کسی لیمٹ کو کر سکتے ہیں اور پروفیٹ کو میکسی مائز کر سکتے ہیں سکھایا جائے گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے USGT کو واپس سے سیل کیسے کرنا اور لوکل کرنسی کیسے لینی ہے آپ نے کیا آپ پروفیٹ ہوا آپ پروفیٹ سکتے کروانا چاہتے تو پھر فنڈنگ والٹ میں آنا ہے فنڈنگ والٹ میں آنے کے بعد پی چاہیے یا ہیسی پیسہ میں چاہیے ہیسی پیسہ سیلیکٹ کروں گا اور یہاں مجھے وہی چوہ ہوں گے مجھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میں یہاں دیکھوں گا کہ کون ہے اس سے کم بائے کر سکتا ہے کون یہاں ایسا ٹریڈر ہے جو کہ میری خرید سکتا سیل کروں گا سیل پر کلک کر دی ہے اس کے بعد یہاں پوچھ رہا ہے تو ہم نینٹین پوائنٹ فور ڈالر جو یہاں لکھیں گے اس کے بعد سیلیکٹ پیمن میتھڈ آپ کے سامنے ایڈ کرنا ہے آپ یہاں جب پی ٹو پی سیکشن کو اپنی کرتے تو ٹوپ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ چوز کرنا ہے کہ کس میں ڈپوز کروانا جاتے ہم دیکھ رہتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی اپنا بینک چوز کر سکتے ہیں لائک اگر ایزی پیسہ یہاں سے کریں گے اور یا ایزی پیسہ پی کے ایک ایزی پی ہیں تو اس کے لئے اس کو ڈالنے کے بعد آپ کنفرم کرنے کے بعد آپ کوئی کوڈ لگا ہوئے تو آپ کوئی پی سارے کئی ہوئے مجھے سیلیکٹ کرکے کمپلیٹ کرلوں گا کس مجھے کس موانے میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا اور یہاں چار منٹ کے اندر مجھے پیمنٹ رسیب ہو جائے چینل بوکس میں جاؤں گا اور یہاں جا کر میں سبائی سے پوچھوں گا ویٹ کریں گے کہ ہمارے بینک میں یہ پیسے آتے ہیں کہ نہیں یہاں پیمنٹ رسیب ہو چکی ہے مجھے رسیب ہو چکی ہے ایزی پیسہ آکاؤن میں لیکن ہم ایسے کنفرم نہیں کریں گے ہم ایسی پیسہ کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اور پیمنٹ ہسٹری کو چیک کریں گے یہاں دیکھیں میرے پاس رسیب ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم کنفرم کر دیں گے ہم اپنی ریلیز کر دیں کہ یہاں دیکھیں پیمنٹ رسیب کا ہم کنفرم چکا ہے یہاں ہم دن کر دیں گے ہم پوزیٹیو کر دن کر دیں گے یہاں تک ہم نے سیکھ لیا کہ پی ٹرین کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کو چیزیں آوائیڈ کرنے والی بھی بتا دی ہیں کہ آپ نے پیمنٹ چیک کر لی نہیں پیلے اپنی بینک کاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ میں جا کر باز دفعہ ایسی مس غلط ریسیب ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس پیمنٹ نہیں آئی ہوئی ہوتی فیوچرز گریڈ بوٹ ٹریڈنگ کا یہ فیوچر جو آپ نے ٹریڈنگ ہم نے دیکھا ہے اس کے اوپر آپ کو ٹریڈنگ کرنا نہیں ہیں یہاں پر آٹو ہی کرتے ہیں آٹو پر کلک کرنے کے بعد پیرامیٹرز آ جاتے ہیں ساتھ دنوں کا تیس دنوں کا سات دنوں کا پرائیس رینج دی دی ہے ستائیس پانچ سو سے لے کر باتیس نو سو پچاس تک تو یہاں پر ملٹیپل ٹائم بائی سل بائی سل کرے گا اور میرے دولر اس کو لگا دے گا یہاں جب بھی لگائے گا تو یہاں پر آٹو ٹریڈنگ ہوگی خود بخود میری پوزیشن اوپن بھی کرے گا تو میکسیمم بنانے کی کوشش کرے گا تو اگر میں سیون ڈیز کے لیے بھی کرتا ہوں مجھے 644 ڈالر جب یہاں پر چاہیے ہوں گے پھر میرا باٹ یہاں پر ورگ کرے گا تو میں یہاں پر 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 لگا دیتا ہوں 27000 ڈالر بلو رینج اپر رینج لگا دیتا ہوں 28000 ڈالر اور اس کو آرثی میٹک کر دیتا ہوں اور گریڈ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے 10 گریڈ لگانے کے بعد یہاں پر میں انیویسٹمنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ 106 ہونی چاہیے میں یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں 8 گریڈ ٹھیک ہے 8 گریڈ کرتا ہوں تو یہاں پر وہ منیم اماؤنڈ جا 86 ڈالر ہونی ٹھیک گریڈ ٹریگر کا سٹوپ ٹریگر کا مارکیٹ اگر ایک آپ کی رینج سے بہت نیچے چلی جائے بہت اوپر چلی جائے تو آپ کی وہ پر آٹومیٹک آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے تو میں یہاں پر سٹوپ بوٹم لگا جاتا ہوں 26 900 کا اور ٹوپ پرائس سے ساری سیٹنگ کر لی ہے ہنڈر ڈالر جو میں نے مارجن سیلیٹ کیا ہے سٹوپ ٹریگر جو میں نے لگا دی اس لیے کہ احتیاط رہے سٹوپ لوس لگا دی ہیں بیسی کلی یہ کہ جب مارکیٹ 27000 ڈالر سے بھی نیچے جائے تو 26900 پر وہ کلوز لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنفرم کر دی تو یہاں ہماری سٹیٹیجی جب کریٹ ہو چکی ہے ویو ڈیٹیل کے بٹن پر کلک کر کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے جیسے یہ مارکیٹ چلے گی تو خود بخود یہ پوزیشن اوپن کرے گا کلوز کرے گا کلوز کرے گا تو ہمیں یہاں پر پروفٹ شو ہونا شروع ہو جائے گا نہ کہ صرف پروفٹ ہوتا ہے اس کو احتیاط سے کرنا ہے پہلے سمجھنا ہے پہلے فیوچر ٹریڈنگ مینویل یہ سیکھنی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن ملیں گے پھر آپ پر بار کی ٹریڈنگ پر آپ نے آنا ہے یہ فیوچر گریڈ میں دوبارہ سے آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مینویل کا مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں نیچے دیکھو گے تو ٹریڈنگ بوٹس ہیں ٹریڈنگ بوٹس میں آپ کو سپورٹ گریڈ ٹریڈنگ فیوچر گریڈ ٹریڈ کیونکہ بی این بی کوئن جو کافی زیادہ والاٹائل ہے اور کافی زیادہ پروفٹ جو لوگ یہاں سے بناتے رہتے ہیں اس کے بعد تھیریم ہے لائٹ کوئن ہے لٹ کوئن ہے ٹھیک اکس ارپی ہے تھیریم ہے اسی طرح سے اور بھی کوئن ہے یہاں پر تو یہاں سے بھی چوز کر سکتے ہو کہ اگر آپ بی این بی میں کرنا ہے تو آپ یوز پیرامیٹرز سیلیکٹ کرو گے اور وہی پیرامیٹرز آپ کی آٹومیٹک لی یہاں سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ نے یہاں سیلیکٹ کرنا ہے اور کی ایک بٹن پر آپ کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پر چلنا شروع ہو جائے گا آپ یہاں سے مارکیٹ میں جو پیرامیٹرز ہیں جو بوٹ ہیں ان کو آپ خود کے لیے بھی سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ایک اور بات چیز بتاتا چلوں کہ آپ پروفیٹ ہو رہے ہیں پروفیٹ ہو رہے ہیں تو ختم کرنا چاہتے ختم کرنے کے لیے اپنے انڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے کنفرم کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہ آٹو بوٹ ختم ہو جائے گا اور آپ کے پیسے ہیں وہ آپ کے والیٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کی بات اس کے ساتھ ہی ہے سپورٹ گریڈ سپورٹ گریڈ ہے آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ بہت مزیدار ہے یہ سپورٹ کے اندر آپ کی بائنگ کرے گی اور آپ نے اس کے اندر جو اتنی سے نیچے آ تو آٹومیٹکلی بائی ہو جائے آٹومیٹکلی سیل ہو جائے آپ آٹو کی بجائے میں یہاں پر چلتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لیڈر بورڈ ہم اس بار لیڈر بورڈ کو سیلیٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی ایم ٹی جو ہے وہ کافی پیرامیٹر کو سیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں جو پیرامیٹر ادھر یوز ہوئے وہ ہی میں ادھر یوز کر رہا ہوں تو یہاں پرائس رینج آگئی ہے اپر لیمٹ لور لیمٹ گریڈز آگئے 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 یہاں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی investment minimum 179 ڈالر ہونی چاہیے یہاں پر 179 ڈالر کی investment مانگ لیکن اتھین ہمارے پاس ہے نہیں ہم اس لئے arithmetic کو کم کر دیتے ہیں آٹ کے اوپر پانچ کے اوپر پانچ گریڈز ہم نے لگا دی ہیں ہم اس کو سلیٹ کر لیتے ہیں 100 ڈالر جو جو اس مارکٹ پلیس میں چل رہا ہے اور لوگ پروفٹ بنا رہے ہیں اس کو ہم نے پک کی ہے اس کے سارے پیرامیٹرز لگ چکے ہیں create کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کو ایک بار order کنفرمیشن کیلئے ساری چیزیں دکھائے گا اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی اور ہمیں پروفٹ ہون فورا سے شروع ہو جائے گا تو جب پروفٹ آ رہا ہوگا تب آپ پروفٹ کو بک کرنے کیلئے کیا کرنا ہے تو آپ جو چل رہی ہوگی یہ سٹاپ ہو جائے گی جو آپ نے دن سیلیکٹ کی ہے سات دن سات دن کے بعد آٹومیٹکلی جس پوزیشن پہ بھی آپ ہو گئے وہ آٹومیٹکلی وہاں پر کلوز آئے جائے گی اب میں فیلال اس کو end کر رہا ہوں اور یہاں پر ہم واپس آ جاتے ہیں تو یہاں ہم نے future grid اور spot grid کو سمجھ لیا ہے اب ہم trading bots کو سمجھتے ہیں trading اگر مجھے ڈاٹ کو اگر مجھے بی اگر میں لوس رہا ہے تو میرا لوس کور ہو جائے اور اس کا profit کم ہو جائے اور میرے coins بڑھتے جائیں آپ نے ایک سال پہلے ایک bitcoin لیا تھا ایک ایتھرم لیا تھا ایک ڈاٹ کو ایک اپنے اڈا لیا تھا ایک بی ایتھرم بن جاتے ہو اور سال بعد وہ ہی ایک bitcoin پر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا ری بی لینس بار ٹریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس کو سمجھ نا اس سے بھی ضروری ہے ورنہ اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا آجیں گے نیچے والی سائیڈ پر ٹریڈ کا option ہے لیڈر کا option ہے ٹریڈنگ بار list کا option ہے آپ یہاں پر leader board پر جا کر easily اس سمجھ سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں خود بنانے کی بجائے آپ یہاں سے use کریں گے تو زیادہ آپ بینیفٹ رہ جائے بٹن پر چلے جائیں بٹن پر آگے ہیں تو یہاں دیکھیں rebalancing bought trading جو آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے بعد نیچے دیکھو میٹا برس کا section ہے جس میں 32 percent 31 percent 27 percent 6 percent 4 percent total 100 percent جو آپ کے کرنی ہے اس کے بعد آجتی ہے Proof of stake آجاتا ہے infrastructure آجاتا ہے Proof of work آجاتا ہے لیئر ون لیئر two نیٹ ورک آجاتے ہیں ڈی فائی آجاتے ہیں نون فنجی بل ٹوکن آجاتے گیم آجاتی ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے ان کو select کر سکتے ہو ہم یہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں پروف of سٹیک والے coins کو اب اس میں 67% ethereum میں invest ہوگا ہمارا اگر ہم 100 ڈالر یہاں لگائیں گے تو 67 ڈالر ہمارے ایتھی میں لگیں گے 15 ڈالر 2 ڈالر 2 ڈالر 2 ڈالر جو باقی coins میں لگ جائیں گے ہم اس کو create کرنا چاہتے ہیں یا copy parameters to manual setting کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہم میں اس کو manual کرتا ہوں اور تاکہ اس میں کچھ چیزیں update کر سکیں تو یہاں ہم آ چکے ہیں تو یہاں آپ دیکھو کہ ethereum 67% ہے bnb 15% ہے اس کے بعد cardano 4% ہے تو میں کرتا ہوں یہاں امر میں اس کر دیتا ہوں 50% ethereum بعد dot coin کو بھی کر دیتا ہوں یہاں پر 7% اس کے بعد یہاں پر بکیا رہ جاتے ہیں تو وہ میں کرتا ہوں atom پر اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر 6% تو اس طرح سے جو میں اس کو diversify کر دیا دوبارہ سے چینج کر لیا ہے invest coin USDT ہے تو میں یہاں پر چاہتا میں یہاں پر کم کرنا چاہتا ہوں تو میں کہ کروں گا اس میں سے coin جو یہاں پر نکال دوں گا ٹھیک ہے میں equal کروں گا اور یہاں سے کچھ coin جو میں نکال دوں گا یہاں سے یہاں سے میں نے H bar نکال دیا dot نکال دیا TRX نکال دیا ٹھیک ہے مل رہا ہوگا اور سولانہ جو loss میں جا رہا ہوگا تو میرا جو 100 ڈالر اگر loss میں چلا گیا اور 90 ڈالر میرے پاس بچ گئے ہیں اور ایثیریم مجھے 20 ڈالر کا profit ہو رہا ہے تو اس 50% کو لیول کرنے کے لئے ایثیریم اسے پیسے نکال کر سولانہ میں انیویسمنٹ ہو جائے گی سولانہ میں جو loss ہو رہا تھا اس کو پورا کر دے گا اس طرح اگر ایثیریم میں مجھے نقصان ہو رہا ہو گا اور سولانہ میں پروفٹ ہو رہا ہو گا سولانہ میں ایسے پیسے نکل کا ایثیریم میں لگ جائیں گے یہاں ایک چیز آپ دیکھ نکل ملے گی ایثیریم کے کوئن بھی کچھ عرصے بعد بڑھ گئے ہوں گے اور سولانہ کے کوئن بھی کچھ عرصے بعد بڑھ گئے ہوں گے مارکیٹ ہمیشہ up and down up down up down اس طرح ہوتی ہے تو کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے تو آپ کے ایک دوسرے کے alternative ہیں اگر ایک نیچے جاتا ہے تو دوسرا اوپر بھی جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے تو اس کا زیادہ تر ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایثیریم سمیت وہ نیچے آتے ہیں لیکن کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب range ری بیلنسنگ کو چالو رکھنا ہے اب یہاں پر سیون ڈیز بھی لگا سکتے ہیں ٹوانٹی ایٹ ڈیز بھی لگا سکتے ہیں کہ اٹھائیس دن سک یہ آپ کام کرتا رہے گا ایڈوانس اپشن بھی یہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو آپ یہاں سے پھر create کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو آپ کا یہ بار کام کر شروع کر دے گا سارا کر کر سوری اگر میری آواز بیٹھ گی ہے تو میری آواز کا ویلیم تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تو اس لئے اپنے موبائل کا ویلیم تھوڑا اوپر کر لینا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں تو یہاں ری بیلنس انگ بار کے بعد نیکسٹ اپشن ہے فین ٹوکن کا فین ٹوکن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ فین ٹوکن کے ساتھ بہت چیز نہیں کر سکتے ہیں الپائن اس پور 2023 سی ری چانس ٹو ری اپ ٹو ڈالر ٹوکن ری ہم اس کو کرتے ہیں کلیم نہ ہو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں ری ری بعد کلیکٹی بلز آپ کو اینف ٹو بھی یہاں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے فری کی اور بہت سی چیز جب یہاں پر آپ سپورٹ کرو گے تو یہاں پر جا کر کر سکتے ہیں اس کے بعد بائنانس اینف ٹی مارکیٹ پلیس ہے بائنانس اینف ٹی مارکیٹ پلیس کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی اینف ٹی بنا سکتے اس کو سیل کر سکتے ہو پر چیز کر سکتے ہوں تو یہاں میں آپ کو اپنی اینف ٹی دکھا دیتا ہوں جو میرے پاس ہیں میرے پاس تین اینف ٹی یہ اینف ٹی جو ہے وہ میں سیل بھی کر سکتا ہوں جب میں مرضی چاہوں اور یہاں پر آپ اس اینف ٹی کو خود بھی دیکھ لیں یہ کس طرح لیکن اب مجھے سیل کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں سیل نہیں کر سکتا کر رہا اگر آپ کو ملا ہو گا تو یہاں سے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں رکھتے ہو ٹھیک ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہو تو بائن آس کے مارکٹ پلیس کو ضرور کیجئے گا میرا اتنا ایکس پیرینس نہیں ای 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 سویب فارمنگ کا سویب فارمنگ کا ای بڑا زبردست ہے یہاں میں بینیفٹ آپ پہلے بتا دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو سویب فارمنگ میں کیا ہوگا آپ کو یو پروائید لیکویڈی ان دا پول بکم آ لیکویڈی پروائیڈر این ارن ٹرانزیکشن فی این ریوارڈز یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ بائن سویب فارمنگ allows you to buy and sell crypto without relying on an order book یہاں order book میں آپ کا order نہیں جاتا آپ directly buy کر لیتے ہو مارکیٹ سے کوئی بھی چیز آپ نے بائی کرنی ہو کوئی بھی ٹوکن آپ نے بائی کرنا ہو مین وائل مارکیٹ میکرز آٹوی ٹریز یوزرز can use an user friendly low slipper zero gas fee وائپ requirements تو یہاں آجاتے ہیں بیک اور یہاں چیک کرتے ہم کیا کر سکتے میں ایک بار یہاں سوائپ کیا چیک کرنے کی لیے مجھے کتنا ریوارڈ ملتا ہے اس میں یہاں دیکھ سکتے 0.0016634 بین بھی ملے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک آگے کائن ہے تو یہاں میں کر لیتا ہوں EDU ٹوکن کو سیلیکٹ اور نیچے ہے USDT تو میں EDU ٹوکن کو یہاں پر سیل کرنے چاہتا ہوں میرے پاس 54 EDU ٹوکن ہے میں ان کو سیل کروں گا تو میرے پاس 61 USDT آ جائیں گے یہاں اب مجھے کیا ہوگا یہاں دیکھیں وہ بتا رہا ہے پرائس جو ہے 1 EDU کی سٹم چل رہی ہے 1 104 ٹھیک ہے تو اتنے میں آپ کا سیل ہوگا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو fee لگے گی fee کا return آپ کو ملے گا 0.00 0.009 1 9019 ٹھیک ہے یہ آپ fee سویپ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں میری transaction کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کچھ دیر میں بیلنس آپ کے account میں reflect ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ fee return مجھے fee لگی 0.081 EDU token اور return وہ اتنی ہوئی ہے back to swap آتا اس کو ریفریش کرتا ہوں میرا bnb reward وہ بھی اس وقت increase ہو چکا ہے یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ bnb reward میرا increase ہو چکا ہے claim reward کے button پر کلک کرتا ہوں تو میرا reward و میرے spot wallet میں چلا گیا ہے اس کے بعد calculator آجاتا ہے calculator پر کلک کرو گے پرائس ہے و liquid پرائس ہے و maximum open price open price یہ calculator جو آپ یہاں پر کر سکتے ہو یہ future trading calculator ہے آپ کے پاس future trading کر رہے ہو کتنا leverage لے رہی ہو exit price quantity to calculate بتا دے گا کہ آپ کو کتنا loss ہو گا اور کہ آپ کا account liquidate ہو جائے گا اس کو بھی explore کر سکتے ہیں مو trading مو trading ہوتی ہے جس میں کیا ہوگا you will be granted and initial funding worth 3000 USGT follow the step by step guide and see how much you can earn یہ کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے پہلے بتایا ہے کہ trading کرنے کی لئے پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر trading سیکھ لیتے ہو تو zero investment کے ساتھ آپ پیسہ کما سکتے ہو یہاں لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ circulator ان کے پاس investment آئے تو آپ as a trader ان کے پیسے کو use کر کے profit بنا کے دے سکتے ہو تو وہ آپ پیسہ بھی دیں گے تو فیلحال trading سیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر سیکھیں آپ جب آج پھر اپنا real پیسہ بھی اس میں لگا سکتے ہو سٹار ٹور کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں دیکھیں account access دے رہے test net is requesting to access your finance account ہم اس continue کرتے ہیں تو یہاں موک trading open ہو چکی ہے ہماری یہاں پر آپ دیکھیں future trading کا balance سارا system ہو چکا ہے ہم یہاں پر trading کرنا چاہتے تو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس available balance آپ دیکھ رہے ہو کتنا ہو چکا ہے یہاں پر available balance 14832 ڈالر available ہے ہمارے پاس demo trading کے لیے اس کو recharge کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں س ریچارج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہم demo trading کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں ہم اس کو use کر لیتے ہیں یہاں ہم کوئی او token لیتے just like bitcoin bitcoin کو میں نے یہاں لے لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر sell option ہے buy option cross کرنا چاہتے جیسے future trading کی ہے اس طرح آپ کے پاس سارے option جاؤ یہاں demo account پہ available ہوتے تو آپ یہاں پر ساری trading اس طرح سے کر سکتے ہیں back to live پر چلتے ہیں اور ok کر دیتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے btc with zero fee آپ bitcoin کو binance کے پر free میں خرید اور بیج سکتے ہیں یہاں کوئی بھی fees بہت اچھا فیچر ہے بیناس کے اوپر آپ multiple time buy multiple time sell کروگے تو آپ کو fees نہیں دینی پڑے گی تو ہم btc اور tusd ہم چیک کرتے ہیں بیٹی سی کس کس میں free ہے btc تو یہاں دیکھ سکتے ہو کہ bitcoin اور tusd true usd اس میں trade کرتے تو zero fee لگے گی ملٹیپل time آپ کو buy sell کر سکتے ہو کو کوئی fee دینی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح bnb coin میں ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ zero maker fee ہے اس کو کوئی بھی fee دینی نہیں پڑے گی اور یہاں easily buy tusd کے ساتھ bnb کو btc کو trade کر سکتے ہو واپس آ جاتے ہیں more کے button پر کلک کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں trade کے section میں تو یہاں last option رہ چکا ہے index linked index linked beginners کے لئے ایک فائدہ من tool ہے جنھ کو trading نہیں کرنی آتی ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ invest کرنا منتھلی جو ہے وہ آپ کو profit rebalancing بھی ہوتی ہے اور equal weight رہتا ہے یہاں انہوں نے بتائی بھی ہوئے ہیں beginner friendly equal weighted approximately 80% of total market cap اور اس کے بعد ہے یہاں پر monthly rebalancing یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی percentage اپنے dollars کی set کی ہوتی ہے وہ divide ہو جاتی ہے واپس اگر کسی coin میں loss بھی ہو رہا ہو گا تو جس میں profit ہو رہا اس loss والے account میں ڈال کر اس کو balance کر دیا جائے گا maintain رہے گا اور اس میں most probably profit ہونے کے زیادہ chances ہوتے ہیں لیکن loss بھی ہو رہا ہو تو آپ کی coins کی quantity بڑھ شروع ہو جائے بائنگ میں بڑھ تی ہے لیکن آپ اس کو ایک بار کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے work کرتا ہے سبسکرائب بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پوچھے آپ سے one time purchase کرنا چاہتے یا recurring create recurring purchase to grow your asset ہم one time purchase کر لیتے ہیں یہاں آپ نے ایک بار سیٹ کر دینا یہاں پر خود بخود سارا کچھ ہوگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہو 10 10 پرسن جو top کے جو coin ان میں investment ہماری ہوگی میں یہاں لگا دیتا ہوں 200 dollar ٹھیک ہے 200 dollar کہہ دیا جو ہے وہ اس کو اگر آپ کر سکتے ہو کہ جو ادنے سے profit ہو گا وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ reclaim ہوتا رہے گا اس کو بھی اچھا ہے آپ کھنی جو ہے اس کے بعد آپ نے آئی ہے ریڈ آگری تو کنڈیشن بٹن پر کلک کرنا ہے اور کنفرم بٹن پر کنی آگری کنی آگری سکتے کنی دو پر کنی آگری کنی آگری from the digital asset the subject of the rebalance تو یہاں جو ہے وہ منتھلی rebalance جب ہو رہا ہوگا تب آپ اس کو ایڈیٹ روک نہیں سکتے ایڈیٹ نہیں کر سکتے اور اس کو بند بھی نہیں کر سکتے اور یہاں سے اپنا کوئی بیسٹ نکال نہیں سکتے جب وہ پریوڈی کا اپنی منتھلی سیٹ کی ہو تو منتھلی کے بعد ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کنفرم کریں گے تو آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا آپ کا یہ پلان جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا تو میں نے ابھی جو 200 لگائے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ پلان اوور ویو پر گیا ہوں تو یہاں پر مجھے 0.24 ڈالر کا جو ہے وہ یہاں پر ابھی نقصان چل رہے ٹھیک ہے تو یہاں اب مائنس 3.3 ڈالر کا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے تو پلان ویلیو جو ہے وہ بڑھ کر 7 ڈالر ہو چکی ہے تو یہاں 70 یو ایس ڈی ٹی کا جو ہے وہ بین بھی لے لیے گئے ہیں ویو ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو بارے باری نظر آ جائے گا تو یہاں خود با خود بائنگ خود با خود سیلنگ جو بھی ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا تو یہاں دیکھیں انہوں نے بتایا بھی ہے use dollar cost averaging strategy on top 10 digital asset by market capitalization تو یہاں جو ہے linked index کے section میں ہم آ چکے ہیں تو یہاں linked index کے section میں ہم آ چکے ہیں یہاں آپ نیچے my plan کے button پر کلک کرو گے تو یہاں linked index جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے یہاں plan value جو ہے وہ ہماری 200 ڈالر ہے binance coin market cap cryptocurrency top 10 equal weighted index ہے ہمارا P&L profit and low جو اس وقت ہمیں 0.26 ڈالر کا چل رہا ہے تو یہاں one time چل رہا ہے view detail پر ہم چلے جائیں گے view detail پر چلے جائیں گے تو آپ وہ بتائے گا کہ بھئی کتنی کتنی investment جو کس کس میں ہوئی ہے اب بھی جو یہاں پر past چل رہا ہے اس کو اگر ہم redeem کرنا چاہے تو ہم یہاں سے redeem بھی کر سکتے ہیں redeem کرنا چاہیں گے maximum کے button پر کلک کریں گے تو ہم جو redeem کرنے والی amount کر سکتے ہیں وہ اس وقت 100 ڈالر کی ہے تو 100 ڈالر کی اگر آپ amount reclaim کر لیں گے تو یہاں سے آپ کی جو جتنی بھی تو 100 ڈالر کی جو investment اگر آپ یہاں سے redeem کر لوگے تو آپ کے plan میں سے اتنے ڈالر کم ہو جائیں گے یعنی کہ 200 ڈالر کا plan ہم نے start کیا تھا تو وہ اب 100 کا رہ جائے گا تو یہاں spot wallet میں وہ چلے گئے ہیں ہم ابھی واپس چلتے ہیں پہلے وہاں پر home پر more کے button پر کلک کریں گے اس کے بعد نیچے آ کر index link پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم آ جائیں گے my plan پر اور یہاں پر index link کے button پر کلک کر دیں گے تو یہاں جو ہے وہ view detail پر ہم کلک کر دیں گے view detail پر کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں past لکھا آ رہا ہے نیچے لکھا ہو ہے remove plan remove plan پر کلک کر دیں گے remove auto invest plan removing the auto invest plan cancel the schedule plan permanently are you sure ہم sure ہیں ہم نے اس کو permanently remove کر دیا یہاں سے تو جتنی بھی یہ value تھی جتنا بھی asset تھا یہ سارا ہمارے account میں واپس آ چکا ہے اب اگر دوبارہ سے subscribe کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے وہی procedure آپ کو apply کرنا ہوگا یہاں پر اور آپ کے پاس جتنا بھی اس میں balance ہوگا وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے spot wallet میں transfer ہوتے کچھ دیر لے گا ایسا نہیں ہے کہ فوراں سے جو ہے آپ کے spot wallet میں یہ transfer ہو جائے گا کچھ دیر بعد آپ کے spot wallet میں یہ جتنی بھی token ہے یہ سارے آپ کے receive ہو جائیں گے آپ کو اس کے بعد back آ جاتے ہیں دوبارہ more کے button پر چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ index link کے button پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں جو ہمارا plan چل رہا تھا وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اور جتنے بھی وہ coins تھے وہ ہمارے spot wallet میں transfer ہو چکے ہیں تو یہاں جو ہے جو ہے اگر start کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے ہم اس کو start کریں گے short detail کے button پر click کر کے جو ہے وہ اس کو read کر سکتے ہیں کہ کیا scene چل رہا ہے کیسے investment ہوتی ہے اس میں اور کتنا log profit بنا سکتے ہیں auto investment کا feature جو ہے ہم آگے پڑھیں گے auto investment کا feature جو ہے بہت زیادہ مزدار ہے اور اس کے بارے میں میں نے dedicated ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں تو آگے چلتے ہیں ہم earn کے section میں earn کے section پر جانے کے بعد یہاں آپ کو simple earn کا option مل جاتا ہے simple earn کے option پر اگر آپ click کروگے تو یہاں آپ کو بہت سے مزید option مل جائیں گے simple earn ہے auto investment ہے bnb vault ہے ethereum 2.0 ہے linked index ہے linked index ہم نے already کر لیا ہے اس کے بعد recommended earn ہے products ہیں trade to earn ہے auto invest سوائب فارمنگ سوائب فارمنگ ہم نے already پڑھ لیا ہے auto investment آگے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم simple earn کے button پر click کر دیتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ آپ اپنا کوئی بھی token جو ہے اس کو یہاں پر flexible staking کر کے basically earning جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں تو یہاں annual اپی آر ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ 100 ڈالر یہاں پر لگاؤ گے تو آپ کو ایک سال بعد جو ہے وہ 19 ڈالر ملیں گے 19.5 ڈالر ملیں گے 20% یعنی کہ آپ کو مل لائے گا تو یہاں جو ہے وہ آپ کو پاس 90 ڈیز کا پیریڈ بھی ہوتا ہے 30 ڈیز کا بھی 60 ڈیز کا بھی 90 ڈیز کا بھی 120 ڈیز کا بھی flexible کا بھی flexible میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے کوئی ضرورت پڑ گئے جب چاہے آپ نکلوا سکتے ہو لیکن اگر آپ یہاں 90 ڈیز سیلیکٹ کر لوگے تو 90 ڈیز میں آپ کو 90 ڈیز سے پہلے آپ نکال نہیں سکتے اگر اس کوئن کی پرائس گیر گئے ہی کریش ہو گیا تو آپ اس کو جو ہے وہ نکال نہیں سکتے جب تک ہی 90 دن پورے نہیں ہوں گے لیکن flexible میں یہ ہے کہ جب مرضی چاہ کر آپ جو کلیم کر سکتے ہو سبسکرائب کے بٹن پر سمپل کلک کرنا ہے آپ نے اپنی اماؤنٹ جب یہاں ڈال دینی ہے اور یہاں i have read and agree to the by not simple earned service agreement اس پر اپنے چیک بوکس کر دینا ہے کنفرم کر کے آپ نے کنفرم کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے investment جب یہاں آ جائے گی اس کے بعد back آ جاتے ہیں آگے earn کے section کے ساتھ ہے liquidity farming liquidity farming کیا ہے یہ جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے liquidity farming کے بٹن پر کلک کر دیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ different pools میں اپنی liquidity پروائیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں جیسے edu usdt ہے edu usdt کا section جب open کر لیتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ liquidity کی بٹن پر کلک کر دیتے ہیں liquidity basically یہ ہوتی کہ آپ نے جو لوگ buy کرنا چاہتے ہیں sell کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو liquidity provide کرنی ہے کہ وہ اگر آئیں تو یہاں سے آپ سے usdt خریدے جائیں edu token خریدے جائیں اور ان کی جو transaction میں fees کٹ ہوگی وہ fees آپ کو ملے گی ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑا سا آپ کا بیچ میں commission ہوگا تو یہاں دیکھیں adding liquidity into a liquid pool and becoming a liquidity provider is not risk free when the market price of token fluctuate greatly the staking income may be lower than the income of ordinary holding of the coin and losses may be even occur for more details about the principle of liquidity please refer to آپ یہاں سے مزید پڑھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب پرائس کا اتار چڑھا ہوتا ہے تو تب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹوکنز میں جو پرائس ہے وہ کم ملے فیسٹی ہے وہ کم ملے اور آپ کا جو پروفٹ بھی کم ملے اور ہو سکتا ہے کہ ایک نقصان بھی ہو جب ٹوکن کی پرائس نیچے جائے گی ہم اس کو ایہاں پر ایڈیو ٹوکنز کی بٹن پر کلک کر کے کنٹینیو کر دیتے ہیں ہم یہاں پر بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں اگر ایڈیو اور یو ایڈیو دونوں کو یہاں لیکویڈیو پروائیڈ کرتے ہیں تو زیرو فی لگے گی ہم اس کو کر دیتے ہیں میکس میرے پاس ابھی ایڈیو ٹوکن نہیں ہے تو میں جو ہے کوئی اور ٹوکن جاؤں یہاں پر چیک کر لیتا ہوں لیکویڈیو ٹوکننگ یہاں انہوں نے بولا ہے کہ بٹکوین کی ویلیو جو کم از کم 0.045 بٹکوین ہونی چاہیے اور میرے پاس ایویلیبل ایتھیریم جو ہے وہ 0.012 ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ منیم اماؤنٹ جو ہے وہ 0.045 یہاں پر لیکویڈیو میں جائے گی تو یہاں جو ہے وہ اس میں ٹوٹل ییلڈ جو مجھے ریسیو ہوگا ٹو پرسنٹ ہوگا تو یہاں پر سمپلی آپ نے وہ پروائیڈ کر کے لیکویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں یہ ہوگا کہ ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کو جو ہے پروفٹ بغیرہ یہاں سے ملتا رہے گا اس کے بعد جو ہے وہ سویپ آپ کر سکتے ہوگر آپ سویپ کرنا چاہتے ہو سویپ ہم نے سسٹم پڑ چکے ہیں اس کا سویپ سمپل وہی ہے جو آپ کو پہلے میں نے سن جایا ہے کہ آپ نے اپنے ٹوکن کو جاہاں پر خریدنا ہے بیچنا ہے تو آپ یہاں آ کر کر سکتے ہیں پول جو آپ دیکھ سکتے ہو کون کون سی لیکویڈیو آویلیبل ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا پورشن دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کتنی ارننگ جو یہاں سے جنریٹ ہوئی ہے کتنی کلیم کی ہے کتنی نہیں کلیم کی وہ یہ ساری جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہ تو ہوگیا لیکویڈی فارمنگ کا اور اس کے بعد سویپ فارمنگ کا آگے چلتے ہیں آٹو انویسٹ کا اپشن آٹو انویسٹ کا اپشن جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے والا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آٹو انویسٹ کا جیسے آپ آٹو انویسٹ کے بٹن پر کلک کرو گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو آپ کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے والٹس میں آ جانا ہے والٹس میں آنے کے بعد یہاں ٹاپ پر آپ کو یہاں ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آپ نے تھوڑا سا اس کو سکرول سائیڈ پر کرنا ہے تو یہاں آپ کو ارن کا اپشن سب سے لاش پر ملے گا آپ نے ارن کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہاں ارن آٹو انویسٹ اور انیلیسیز ٹرانزیکشنز آ جائے گا آپ نے آٹو انویسٹ کی بٹن پر کلک کر دینا ہے آٹو انویسٹ میں بائنانس خود آپ کو پروفیٹ بنا کے دیتا ہے بھائیو یہاں دیکھو میں نے یہ اپن کیوں پروفیٹ میں یہاں سے اس کو کلوز کرنے کی لئے میں کہہ کروں گا یہاں بھی وہ ریٹیل پر جاؤں گا ٹھیک ہے اور ریموو پلین کے بٹن پر کلک کر دوں گا یا دیکھے ریمووونگ دا آٹو انویسٹ ویل کینسل دا شیڈول پلین پرمنٹلی آر یو شور تو یہاں سے آپ اس کو آر یو شور کروگے تو آپ کا یہ پلین کینسل ہو جائے گا اور آپ کا جو پروفیٹ بنا ہوا ہے وہ آپ کے اکاؤنڈ میں ریفلیکٹ ہو جائے گا اور آپ کے اندر پروفیٹ جو یہاں سے بن جائے گا ٹھیک ہے کہ بھائی یہاں سے آپ پاس بھی کر سکتے اس کو روکنا چاہتے ہو کہ بھائی یہاں پروفیٹ اچھا ہے مزید مارکٹ ڈاؤن جائے تو پھر میں دوبارہ سے سٹارٹ کروں گا تو یہاں سے آپ اس کو سٹیٹس کو روک بھی سکتے ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے بھی پاس کر رہا ہوں کیونکہ کافی اچھا پاکوین بمپ پمپ کر رہے ہیں بیٹکوین بھی کافی اوپر گیا ہے تو کافی اچھا والا پروفیٹ بن چکا ہے اس کا اب روکنا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد پورٹفولیو والے سیکشن پر بھی سیم رول ہے یہاں پورٹفولیو میں کافی زیادہ کوئنز بھی انویسٹمنٹ میری گئی ہے میں ان کو بھی یہاں سے روکنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پاس کے بٹن پر کلک کر دوں گا سٹیٹس جو ہے وہ پاس ہو گیا ایسی طرح اس کو بھی میں روک دوں گا اب کیا ہوگا ہم مارکٹ دوبارہ سے جب نیچے جائے گی تب میں اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گا تاکہ خود با خود بائناس جو ہے وہ ہر دو گھنڈے بار چار گھنڈے بار میری چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ لگاتا جائے تاکہ زیادہ بائنگ ہو جائے کم قیمت کے اندر جیسی مارکٹ اوپر ہے تو دوبارہ سے پروفیٹ آنا شروع ہو جائے گا اب نیا بندہ کسے یہاں سے کام کرے گا وہ آپ سن لیں نیا بندے نے کیسے کام کرنا ہے سب سے نیچے والی سائٹ پر آپ دیکھو کہ سبسکرائب کا بٹن ہے مائی پلان کے ساتھ ہے سبسکرائب کا بٹن سبسکرائب کے بٹن پر آ جانا یہاں کو سنگل ٹوکن بھی مل جائے گا اگر آپ کو بیٹ کوئن کے اندر ایتھیریم کے اندر بین بین بی کے اندر کام کرنا ہے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو چوز کر لوگی اب جیسے میں سیلیکٹ کرتا ہوں کہ یار میں نے کام کرنا ہے میٹی کے اندر کام کرنا تو یہ یلو ایرو بنیا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں میرا پلان کے بارے MIA ساری باتیں آ جائیں گے میں یہاں کہ کرتا ہوں کہ یار میں سیلیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے ٹو ڈالر جو یہاں پر لگانے ہیں پر پیریڈ پر پیریڈ کیا ہے کہ میں ڈیلی کے دو ڈالر یہاں لگاؤں ورن آور کے ہر ایک گھنٹے باہر چار گھنٹے بعد ہر آٹھ گھنٹے بعد میں یہاں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہ یار میری ہر چار گھنٹے بعد دو ڈالر میٹی کوئن میں لگتے جائیں جتنا نیچے آتا جائے بائیں ہوتی جائے ٹھیک ہے تو یہاں میں سٹارٹنگ ٹائم بھی لگا دوں گا کہ بہی بارہ بجے گیارہ بجے ایک بجے کتنے بجے شروع ہو تو میں یہاں لگا دیتا ہوں کہ یار ایک بجے شروع ہو جائے ٹھیک ہے ایک اے ایم جو یہاں پر لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں واپس لے کر جاتا ہوں اور ایک اے ایم پر یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آئی ریڈ اینڈ اگری ٹو در ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف آٹو انویشمنٹس کو اپنی چیک بوکس پر کلک کر دینا ہے اور کنفرم کر دینا ہے یہاں آپ کے سپورٹ والٹ میں جو بیلنس ہے وہ یہاں پر یوز ہونے لگ پڑے گا اور ہر چار گھنٹے بعد یہاں پر دو آٹومیٹکلی ڈالر جو میری میٹی کوئن کو خریدیتے چلے جائیں گے پلان آور ویو پر جائیں گے تو یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا پلان ہے آپ نے کب سٹارٹ کیا ہے کیا آپ کو پروفیٹ ہو رہا ہے کیا لوس ہو رہا ہے آپ کو ریٹرن آور انویشمنٹ کیا چل رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی اس طرح پورٹ فولیو کا بھی آپ چوز کرتے ہو یہاں آپ ایک ہی وقت میں آپ دس بیس کوئن کٹھے آپ لے سکتے ہو سبسکرائب پر جانا ہے یہاں پورٹ فولیو کا بٹن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں ٹوپ فائیو ایڈ ڈی فائی بائی مارکٹ کیا ہے ٹوپ سکس این ایفٹی ٹوکنز بائے اور اس کے بعد دے ٹوپ ٹین آٹو انویشمنٹ والے ٹوکن ہے ٹوپ فائی مارکٹ کیاپ والے ہی ٹوکن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ان کو کسی کو بیٹ کوئن میں جائے 5% ایتھری ایم میں جائے 30% بی این بی میں جائے 30% ٹھیک ہے 30 30 60 ہو گیا اور 65 ہو گیا 65 کے بعد میں کہتا ہوں ایڈ ڈی ایم میں جائے 15% اور ایک سر پی میں 20% ٹھیک ہے تو یہاں پر جائے وہ سیٹنگ ہو چکی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مینیموم جائے وہ 10% ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ 10% اس کا سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ایڈ ڈی کا 10% ہی رہنے دیتا ہوں ایتھری ایم کا جائے وہ 25% کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میری ساری چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بعد ایڈ ڈی کا 5% اور بڑھانا ہوگا تو یہاں میں نے ساری الوکیشن سیٹ کر لی ہے یہاں پرسنٹیج بھی میں نے چینج کر کے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد یہاں آپ نے اماؤنٹ پر پیریڈ لگانی ہے کہ اس میں کتنی یوز ہوگی اگر میں یہاں پر 10 ڈالر سلیکٹ کروں گا تو 10 میں سے 1 ڈالر جو بیٹی سی میں جائے گا 2.5 ایتھری میں جائے گا 3 ڈالر جو بی این بی میں جائیں گے اس کے بعد 1.5 ڈالر جو ایڈ اے میں جائے گا اور 2 ڈالر ایک سار پی میں جائیں گے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں ماؤنٹ پر پیریڈ جو ٹین اور ہر بھارہ گھنٹے بعد جو اس میں انیسمنٹ ہو میری ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹارٹ ٹائم آپ لکھ دو کہ بھی کب سٹارٹ ہو میں کر لیتا ہوں ایک ایم آج کے رات جو ایک صبح کے تب جو کام شروع ہو جائے اس کے بعد یہاں ہمارا پلان سکسفلی لگ چکا ہے یہاں جیسے ہی ایک بجے گے میرا پلان یہ بائنگ ایک بار ہو جائے گے پھر آٹھ گھنٹے بعد پھر سے بائنگ ہوگی پھر آٹھ گھنٹے بعد بائنگ ہوگی اور یہاں پر کافی اچھا والا پروفٹ آپ کو خود بخود ملتا ہے اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنا نہیں آتا تو یہ فارمول آپ لوگوں کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے آٹو انیویسٹ کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارا سبجیکٹ ہے سیمپل آرن سیمپل آرن کے بٹن پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ہو جائے وہ وہی اپشن آ جائے گا جو ہم نے پہلے پڑا تھا آرن کے سبجیکٹ میں چال کر تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ڈی فائی سٹیکنگ کے اوپر سٹیکنگ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کنفیوجن رہتی ہے کہ یار یہ کیسے کرتے ہیں اور اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے فیدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں کام کرتے ہیں جس طرح آپ کی مائننگ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ گرافیک کارڈ ہو کر رہا لگاتے ہو مشینیاں لگاتے ہو تو بٹکوین جب وہ مائن ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پر آپ سٹیکنگ کرتے ہو تو کوئن آپ کی مائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں جب انہوں نے بتایا ہوئے ڈسکلیمر دیا ہوئے ہیں تو بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے ڈسکلیمر کو آپ یہاں ویڈیو روکر بھی دیکھ سکتے ہیں اوکی کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں جو ڈیفائی سٹیکنگ کر سکتے ہیں ایل ٹی سی کی ہے ایک سار پی کی ہے ایتھیریم ہے ٹھیک ہے ایتھیریم جو ہے اب بھی ایویلیبل نہیں ہے سوڑ ڈاوٹ ہو چکے ہیں ساری سلوٹس آبی کوئن ہے بین بی کوئن ہے تو جس کی بھی آپ سٹیکنگ کرنا چاہتے ہو آپ نے سمپل فلیکسیبل پر کلک کرنا ہے سٹیکناو کے بٹن پر کلک کرنا ہے کونٹیٹی سلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پر اتنا جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کے اوپر اس کے بعد نیکسٹ اوپشن آ جاتا ہے پول کا پول کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہاں بائناس پول ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے مائننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے اگر بٹکوئن کی مائننگ کرنا چاہتا ہوں میں تو یہاں پر جو ہے وہ میں ایس ایچ ایٹو فیفٹی سکس جو اس کو میں کروں گا سلیکٹ تو یہاں سے جو ہے اپنی مائننگ جو سٹارٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں بائناس پول کا اپشن ہے اکاؤنٹ اوورویو ہے اور یہاں بوچر موڈ ہے ریفرل ہے پول سیونگز ہے اکاؤنٹ سیٹنگز ہے اور کلاوڈ مائننگ ہے ٹھیک ہے آپ اگر مائننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے ساری کلکولیشن جو چیک کر کے مائننگ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے جو یہاں پر کلاوڈ مائننگ کا بٹن جو کلک کر دینا اس سے پہلے اپنے اکاؤنٹ سیٹنگ کر اپنی ساری کر لینی ہے ٹھیک ہے میرا کیونکہ ایک اکاؤنٹ ہے پی فر پروائیڈر کے نام سے تو آپ اس کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں یا نیا بھی بنا سکتے ہیں آپ پر کلاوڈ مائننگ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سٹارٹ فروم ٹویلوڈ ڈالر تو یہاں سے آپ جو ہے وہ مائننگ مشین ایک طرح کی بائے کر رہے ہیں آپ کے یہ ٹویلوڈ ڈالر آپ کو واپس نہیں ملیں گے لیکن اس سے مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے دس دن میں آپ کو بارہ ڈالر بنے ہو سکتا ہے بیس دن میں بارہ ڈالر بنے ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے وہ ایسٹی میٹڈ سٹارٹ ٹائم میں لکھا ہوا ہے مائننگ جو ہے وہ بان ایٹی ڈی ایز تک ہوتی رہے گی یہ ساری چیزیں جو آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں بائے کرنے کے بعد آپ نے سمجھ لے کہ بیٹ کوئن کی ایک مائننگ مشین لگائی ہے اور ایک سو اسی دنوں تک جو ہے وہ آپ کی مشین جو ہے ورک کرتی کرتی رہے گی یہاں پر بائے نہ ہو کے بٹن پر جیسے کلک کرو گے تو یہاں پر ایڈجسٹ دہ ہیش ریڈ تو پرچیس تو یہاں پر جتنا ہیش ریڈ آپ کو چاہیے وہ اپنے لگانا ہے کتنے یو ایس ڈی ٹی لگیں گے وہ اب جو ایک مسال ہے میں نے ہنڈرڈ ہیش ریڈ لگانا ہے یہاں پر تو میں ہنڈرڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یو ایس ڈی ٹی کرنسی سلیکٹ کر لی میں نے تو یہاں وہ بتا رہا ہے ہیش ریڈ فی ٹوٹل پیمنٹ اماؤنٹ جو ہماری ہیش ریڈ فی بن جے گی فائو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ڈالر ایلیکٹریسٹی فی میں جلے گی سات سو گیارہ ڈالر تو یہ بہت زیادہ بن جاتی ہے تو یہاں جو ہے وہ آپ جو اس کو اپنے حساب سے بائی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں ون ٹی ایچ اس کو کرتا ہوں تو یہاں ہیش ریڈ فی جو ہے وہ پانچ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ایلیکٹریسٹی فی میری سیون ہو جائے گی 12.798 جو ڈالر ٹوٹل میری خرچہ یہاں پر آئے گا یہاں دیکھیں نیچے انہوں نے صاف صاف لفظوں میں بتایا بھی ہوا ہے once purchased orders cannot be cancelled and fees will not be refunded تو آپ نے احتیاط سے کرنا ہے یہ پیسے آپ کو واپس نہیں آئیں گے آپ کی ایک سو اسی دنوں تک آپ کی مائننگ جو ہے وہ شروع ہوتی رہے گی تو یہاں وہ بتا رہے ہیں current btc price کیا ہے static playback period کتنا چل رہا ہے کیا scene چل رہا ہے اس کا ٹھیک ہے static revenue rate کتنا چل رہا ہے 51% کافی اچھا ہے یعنی کہ cost سے زیادہ ہی اس کی جو ہے وہ output ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے btc output estimation جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہم اس کو بھی buy نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا ہے تو آپ اس طرح سے یہاں پر آ کر اس کو buy کر سکتے ہیں اس کا reward جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ملتا رہے گا آپ یہاں سے ہی claim کر سکتے ہیں buy orders پر click کر کے back آ جاتے ہیں back آ جاتے ہیں اس کے بعد next option آ جاتا ہے ethereum staking کا ethereum staking اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ethereum کے اوپر click کرو گے آپ ethereum staking کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ethereum کے staking یہاں پر کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو reward جو ہے وہ مل سکتے ہیں اس کے بعد next آ جائے dual investment dual investment کے button پر click کریں تو آپ یہاں bitcoin جو ہے اس کے اوپر click کر دیتے ہیں selling btc for bust buying btc for usdt buying btc for with bust ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے وہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں beginner mood اگر آپ ان کرو گے start step by step from the safest choice تو ہم جب اس کو selling bitcoin کر دیتے ہیں dual investment offer you a chance to sell cryptocurrency high اور buy cryptocurrency low at your desire price on your desire date once subscribed users are not able to cancel or redeem the subscription until the settlement date please complete the knowledge assessment six questions in total تو آپ نے یہاں quiz ایک دینا ہے میں اس کو beginner mood سے ہٹا دیتا ہوں sell high like button یہاں میں کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ quiz کو آپ نے solve کرنا ہے what kind of product is dual investment saving product with zero risk and fully principle protected اس کو ہم نیچے والا اس کو select کریں گے یہ سارے اپنے buy sell کرو گے تو آپ جب اس میں profit بنا سکتے جیسے sell btc for usd target price اگر آپ نے 27,500 select کیا ہے current prices 26,800 چل رہی ہے تو آپ بی ٹی سی ہائی یہاں پر کیا ہوگا کہ اوپر جائے گا تو آپ بی یو ایس ڈی مل جائیں گے نیچے آئے گا تو آپ کے وہ بی یو ایس ڈی جو ہے و usd ٹی میں convert ہو جائیں گے یعنی automatically آپ کے ون asset دوسرے asset میں convert ہوگا اور دوسرے asset پہلے والے asset میں convert ہوگا تو آپ limit لگا دو گے ایک لائن لگا دو گے 27000 سے اوپر جائے تو میرے bitcoin جو خود با خود sell ہو جائے کریں بی یو ایس ڈی میں convert ہو جائے کریں اور جب اس سے نیچے آئے تو خود با خود میرے بی یو ایس ڈی سے bitcoin buy ہونا شروع ہو جائیں تو اب یہاں پر سیکنڈ جون 2023 اگر میں بات کرو تو یہاں پر 27500 سے اوپر اگر چلتا ہے تو آپ کو ایورج پرسنٹیج ریٹرن جو ملے اپی آر جسے ہم کہتے ہیں وہ 47% ملنے کے چانس اگر مارکر اس سے اوپر جاتی ہے تو اس طرح سے آپ جب یہاں اپنا چوز کر سکتے ہو اور یہاں سی سبسکرائب بٹن پر اپنے کلک کرنا ہے جتنی ماؤنٹ آپ نہیں کرنی ہے وہ آپ یہ چیز کر رہے ہو اتنی ہے اتنا ہے اٹو کم پاؤن ہے تو یہاں سے آپ آئی اگری یہ سارا کچھ کر جو آپ سبسکرائب پر کلک کر سکتے ہو تو آپ شروع ہو جائے گی مزید اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کی یہاں ایف ای کیو بھی اویلیبل ہیں بائی لو اور سیل ہائی ہائی اڈیشنل ریوارڈ وائیڈ سیلیکشن نو ٹریڈنگ فیس انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے جو لوگ نئے آتے ہیں وہ یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی فری میں یعنی بین بی کو بائی کریں اور یہاں پر ہولڈ کر لیں تو خود با خود ان کو کچھ نہ کچھ بین بی ملتے رہتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ لانچ پول ریوارڈ اس طرح کی ڈسٹیبیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہتی یہاں پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کی پاس اگر بین بی آویلیبل ہیں تو آپ بین بی یہاں پر ہولڈ کر لوگے تو آپ کو یہاں پر آٹومیٹک اس کی ریوارڈ ملنے شروع ہو جائیں گے اب یہ یہ مجھے ملا ہوا ہے تو میں اس کو ریڈیم کرتا ہوں میکس کے بٹن پر کلک کر کے سارے جو ہیں وہ میں اس کو ریڈیم کر لیتا ہوں تو یہ خود بخود جب یہاں مجھے ملتے ہیں فیلحال تو یہاں جب آپ ریڈیم کے بٹن پر کلک کروگے تو یہاں آپ کو وہ ارن کے سیکشن پر لے جائے گا والٹ میں آئیں گے یہاں پر نیچے والے سائیڈ پر تو والٹ پر آنے کے بعد اوپر والی سائیڈ پر ارن کے سیکشن میں لے جائے گا جہاں آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ارننگ جو کتنی چل رہی ہے ہسٹری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہسٹری کا ایکن پر کلک کر کے جو ہے وہ آپ یہاں پر ساری دیکھ سکتے ہیں واپس آ جاتے ہیں مور کے بٹن پر کلک کرتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں ارن کے سیکشن پر اور یہاں پر ہم جو ہے بین بی وارٹ بھی دیکھ سکے ہیں آگے آ جاتا ہے لاؤنچ پیڈ لاؤنچ پیڈ سے ارننگ کیسے ہوتی ہے لاؤنچ پیڈ میں ارننگ آپ کو بین بی جو ہے وہ ہولڈ کرنے پر ہوتی ہے تو یہاں آپ نے سمپل اس سے آنا ہوتا ہے یہاں پر سبسکرپشن پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنے بین بی جو ہے بائی کر کے رکھ لینے ہوتے ہیں جس دن اس نے لاؤنچ ہونا ہوتا ہے اس سے کچھ سات سے آٹھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ یہاں پر آپ کے بین بی کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کی کلکولیشن ہوتی ہے ڈسٹیبیشن ہوتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پھر جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ٹوکل لاؤنچ ہونے سے پہلے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں ابھی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے لیے میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو سمجھ جائے گی یہاں پر پرانی ویڈیو جو آگے ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اوپن کیمپس جو ہے وہ ہم نے اس میں سے ٹوکن کیسے فری میں لیے تو یہاں چلتے ہیں اپنے ٹریڈ کے اپشن پر میں نے ڈالر لے لی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں جاؤں گا بی این بی کوئن لے لوں گا بی این بی کوئن لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں یہ ٹوکن پہلے نہیں ملیں گے ہمیں بعد ملیں گے تو بی این بی کوئن آپ کو پتا ہے بائنانس ایکشن کا اپنا ٹوکن ہے تو ہم نے اس کو پہلے خریدنا ہے ابھی اس کا ریڈ چل رہا ہے تین سو چھبیس ڈالر میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ پانچ دن بعد ہی تین سو چھبیس سے اوپر چلا جائے گا کیونکہ اس کی ابھی سپلائی گراب ہونا شروع ہو گئی ہے لوگوں نے اس کو بائے کرنا شروع کر دینا ہے تو آپ کو اس ٹوکن میں بھی پروفٹ ہوگا تو ہم اس کو کر لیتے ہیں بائے کے بٹن پر کلک میں جاتا ہوں مارکٹ کے اوپر اور میرے پاس کیونکہ ون تاؤزنڈ یو ایس ڈیٹی ہے تو میں ایک ہزار یو ایس ڈیٹی سے اس کو خرید لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پر بائے بین بی کے بٹن پر کلک کر دیا تو میرے پاس بین بی کوئن آ چکے ہم یہاں دیکھ سکتے ہو اویلیبن بیننس 3.14 یہاں پر لکھا ہوا آ چکا ہے تو یہ میرے پاس اویلیبن بین بی آ چکی ہے جسٹ میں نے یہاں خرید کے رکھنے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا کسی کو سینڈ نہیں کرنے کسی کو دینے نہیں ہے خرید کر رکھ لینے اب آ جاتا ہے مین کام مین مدہ جو آج کی ویڈیو ہے جہاں آپ کو چھوٹی اید پر بڑی اید دی جو بائناس کے طرف سے ملے گی تو یہاں سب سے ٹاپ پر آپ دیکھو گے لاؤنج پیڈ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا آپ نے مور کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ نے نیچے آ جانا یہاں دیکھو گے تو یہاں آپ کو ایک لاؤنج پیڈ کا اپشن نظر آئے گا نیچے آ جائیں تو یہاں دیکھیں آرن کے سیکشن میں جب آپ آو گے تو یہاں آپ کو لاؤنج پیڈ نظر آئے گا آرن کے سیکشن پر تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آرن کے سیکشن میں آ کر لاؤنج پیڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اوپن کریں گے تو یہاں آپ دیکھو گے تو آپ کے سامنے سب سے اوپر جو ہے وہ اوپن کمپس آ رہا ہوگا اس کے نیچے سپیس آئی ڈی آ رہا ہوگا ہم نے سپیس آئی ڈی بھی بہت اچھا پروفٹ بنایا تھا ہم نے ہک ٹوکر میں بہت اچھا بنایا تھا ٹھیک ہے اور اب جو ہے وہ اوپن کیمپس کو ہم نے پکڑنا ہے اور اس میں سے اچھا ہولا پروفٹ بنانا ہے اوپن کیمپس اس کی پکچر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوا ٹائم لیفٹ انٹیل سبسکرپشن سٹارٹ تو یہاں جو ہے وہ چھے دن پڑے ہوئے ہیں میں چھے دن پہلے آپ کو بتا رہا ہوں چھے دن نہیں سات دن ہی آپ کہہ لیں چھے دن اور اٹھارہ گھنٹے پہلے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آ رہی ہے یہاں دیکھیں ابھی پریپیشن پیریڈ چل رہا ہے پریپیشن پیریڈ میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ٹوکن بائے کر کے سپارٹ والٹ میں رکھ لینے ہیں صرف بین بی کوئن خرید کر رکھ لینے ہیں بین بی کوئن ٹوکن ہے پلیٹ فورم ہے اور یہ اس کا ایک نیٹیو ٹوکن ہے تو ایک ایڈیو ٹوکن جو ہمیں 0.05 ڈالر کا ملے گا بہت منیمال اماؤنٹ ہے اور یہ دیفنیلی ٹو ڈالر جو ہیزیلی ہٹ کر دے گا کیونکہ پروجیکٹ بہت سٹرونگ میں آگر بتاؤں گا بھی کہ پروجیکٹ ہے کیا اس کے بعد یہاں ہارڈ گیپ پر یوزر جو ہے وہ ایک بندے کو سب سے زیادہ اماؤنٹ میکسیم کتنی مل سکتی ہے پندہ ہزار ڈالر یعنی کہ اس کو تھری ہنڈرڈ تھاؤزنڈ جو ٹوکن مل سکتے ہیں اس کے بعد سنگل انیشیل 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 کتنی کر سکتے ہو آپ نے 0.1 بین بی میننگم لینے ہے اور یہ 0.1 بین بی جو ہے وہ 35 ڈالر کے ایکوالنٹ بن رہے ہیں آج جب 325 بین بی کوئن کا تو آپ 50 ڈالر کے لے کر بھی رکھ سکتے ہو آپ 100 ڈالر کے بین بی کی لے کر بھی رکھ سکتے ہو آپ ایک بین بی لے کر بھی رکھ سکتے ہو دس بین بی بھی لے کر رکھ سکتے ہو یہاں کیا ہوگا جتنے زیادہ بین بی ہوں گے اتنے یا زیادہ ای ڈی ڈو ٹوکن آپ کو 0.05 ڈالر کے برابر جو ہے وہ ریٹ پر مل جائیں گے اس کے بعد ٹوکن آفر جو اس پروجیکٹ کے اندر جو اس سبسکرپشن کے اندر ٹوکن ان لوگ ہوں گے وہ ہوں گے 50 ملین 50 ملین ٹوکن جائے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوں گے جن جن لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہوگا اس کے بعد نیچے آ جائیں مین کام سبسکرپشن ٹائنگ لائن آپ نے ٹوکن بائی کر کے رکھ لینا ہے صرف اتنا کام ہے اور یہاں دیکھیں اس نے پہلے ہی چیک کرنا ہوتا ہے کہ کی ویسی ویریفائید ہے کہ نہیں میری کی ویسی ویریفائید ہے آپ نے جب نیچے دیئے گی لنک پر اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ نے ویریفیکشن ضرور کر لینا ہے آئی ڈی کارٹ چاہیے ہوگا ڈیٹو برتہ اپنے بار ڈالنی ہے اپنا اڈریس گر کر ڈال لینا ہے اور آپ کے ایک سیلفیو لینی ہے اور کام ختم آپ کی ویریفیکشن 24 گھنڈے سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے اس کے بعد ایوریج بی این بی ہولڈنگ یہاں خود با خود ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے بی این بی کتنے یہاں پر ہولڈنگ میں نظر آ رہے ہیں تو یہاں جو ہے وہ ایک دن بعد کل سے چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گے کل سے آپ کو ایوریج بی این بی کتنے آپ نے ہولڈ کیا ہے وہ انشانہ یہاں شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ مزید بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بائے کے بٹن پر کلک کر کر جو ہے وہ مزید بی این بی کو بائے کر سکتے ہیں اب آپ نے چھے دن اس کو رکھا ٹھیک ہے اپنے بی این بی کو آپ نے سپوٹ والد میں رکھا ہوا ہے تو یہاں چھے دن کے بعد اٹھائیس اپریل کو کان سٹارٹ ہوگا سبسکرپشن پیڈیٹ سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے اٹھائیس اپریل گیارہ بجے پاکیسان ٹیم کے مطابق آپ نے یہاں آنا ہے اور سبسکرائب کے بڈن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کلکولیشن پیڈیٹ شروع ہو جائے گا گیارہ سے لے کر دو بجے تک تقریباً تین گھنٹے جائے ہوئے یہ چلے گا کلکولیشن پیڈیٹ جس میں آپ نے جتنے بی این بی ہولڈ کیے ہوئے تھے اس کے ایکولن کتنی اماؤنٹ آپ کو ملنی چاہیے وہ آپ کی کلکولیٹ ہو جائے گی اور فائنل ٹوکن ڈسٹریبیوشن جائے ہوئے اس کے ایک گھنٹے بعد تین بجے اٹھائی سیپرل تین بجے آپ کے والٹ کے اندر یہ ٹوکن آ جائیں گے والٹ میں آنے کے بعد ایک یا دو گھنٹے کے بعد یہ پرجیکٹ لانچ ہوگا آپ کو پہلے ٹوکن ملیں گے بعد بھی پرجیکٹ لانچ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی پرجیکٹ لانچ ہوگا اس کی پرائس ایک دم سے دس ہزار گناہ میں بڑھ سکتی ہے دو ہزار گناہ میں بڑھ سکتی ہے ہزار گناہ میں بڑھ سکتی ہے تو جہاں آپ کو سوٹے پر لگیا وہاں سیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی بائنگ جو ہے وہ 0.05 ڈالر پر ہوئی ہوگی اگر یہ ایک ڈالر پر جاتا ہے دو ڈالر پر جاتا ہے پانچ ڈالر پر جاتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے اتنا پروفٹ انف ہے تو آپ اس کو سیل کر دیجئے گا پروفٹ بنا لیجئے گا جی تو آپ جو ہے وہ پرانی ویڈیو دیکھ چکے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لاؤنج پیٹ کے بارے میں آگے چلتے ہیں پولکاڈوٹ آکشن کے بارے میں پولکاڈوٹ آکشن جو ہے وہ یہاں پر پولکاڈوٹ کے جو ایکو سسٹم کے ٹوکن ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہوتا ہے کہ آپ آکشن کا پروسیس جو ہے اگر یہاں آگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی ٹوکن جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہو جاتے ہیں جیسے مون بیم ہے تو یہاں پر جو ہے نئے پورجیکٹ جب لسٹ ہوں گے یہاں پر تو آپ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ووٹ کر کے اس میں سے جو ہے کچھ پرسنٹیج جو ہے ان کو مل جائے گے آپ کو ٹوکن جو ہے وہ مل جائیں گے ڈاٹ سلاٹ آکشن دا سیفٹ اینڈ ایزیسٹ ویٹو آنڈ ریوارڈز وائل سپورٹنگ یور فیورٹ ڈاٹ پورجیکٹ تو آپ ڈاٹ پولکاڈوٹ ایکو سسٹم کے جو پورجیکٹ ان کو سپورٹ کر کے جو یہاں سے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو بی ڈاٹ مل جاتا ہے جو کہ ون ٹو ون ڈاٹ جو آپ یہاں پر کنورٹ کر کے بی ڈاٹ لوگے وہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ سیم ہی ٹوکن ہوگا لیکن آپ کو وہ سٹیک ہوا ہوا ملے گا بی ڈاٹ جو ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ نیکس چلتے ہیں رینج باؤنڈ کے اوپر رینج باؤنڈ جو ہے وہ یہ بھی بہت اچھا فیچر ہے بائناس کے اوپر کہ آپ مارکیٹ اگر ایک رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے تو آپ اس میں پروفیٹ جو بنا سکتے ہو کافی اچھے والا تو یہاں پر جو ہے وہ رینج باؤنڈ کے لیے آپ کو جو پروڈکٹ جوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایتھیریم کو جوز کرنا چاہتے ہو آپ بین بی کو یہاں بائیں اس کو بی ٹی سی کو اس کے بعد یہاں آلرڈی پلانس چل بھی رہے ہوتے ہیں جیسے پرائز رینج جو ہے وہ چوز پانسو سے ستائیس پانسو Chad ک کو ایک ہزار کی رینج ہے اس کے بعد یہاں پرائز رینج جو ہے اور سیٹلمنٹ ڈیٹ بھی آگئی 3 , فائیو ڈی ہے فائیو ڈی ہےIF 5 , فائیو ڈی ہے سیون ڈی ہے آپ کوہنا چاہتے ہیں اس کے بعد پوٹینشل بھی اس کا دکھایا نہ بھی کتنا اس کا پرنیشل ہے تو آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سبسکرائبopaoir کے بٹن پر کلک کرو گے range bound knowledge assessment range bound gives you the opportunity to financial earn higher rewards when the market is moving sideways in low volatility جب weekend آتا ہے تو weekend میں mostly لوگ جاؤ اس کو choose کر سکتے ہیں friday saturday sunday ان تین دنوں میں جو ہے وہ market mostly range میں ہوتی ہے تو range میں جو ہے آپ اچھا profit جو یہاں پر بنا سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اس کا start quiz کرنا ہے اس کی quiz جو ہے اس کو complete کرنا ہے ڈن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اور go to range bound کے بٹن پر اپنی کلک کر دینا ہے اس کے بعد subscription amount بولے گا کہ آپ کتنی سے amount سے سبسکرپشن کرنا چاہتے ہو میں یہاں پر zero point zero zero one eight one one select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں بتا رہا ہے potential APR I have read and agree to the terms and condition تو یہاں پر جو ہے maximum کو بٹن کے لیے کلک کیا تو یہاں potential APR جو یہاں بتا رہا ہے اور یہاں پر بتا رہا ہے within price range تو یہاں انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ within price range جو ہے وہ آپ کو اتنا profit ہوگا exceed price range جو ہے وہ اتنا ہوگا اور آپ کو اتنا loss جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اتنا profit جو چل سکتا ہے تو اس کو سمجھ کر آپ جو confirm کے بٹن پر کلک کر سکتے ہو سمپل یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے جب اپنی یہاں amount select کرنی ہے تو potential APR جو یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو یہاں پر چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس کو subscribe کر لینا ہے اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس range پر جو ہے وہ within price range جو آپ نے range لگائی ہے اس range کے اوپر یا اس range میں اگر market رہے گی تو آپ کو profit ہوگا اس سے نیچے اگر market چلی جاتے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر اس کے بعد back آ جائیں تو یہاں پر جو ہے وہ cloud mining ہے cloud mining کو already ہم نے explain کر لیا ہوا ہے اس لئے اب ہم نیچے آ جاتے ہیں finance کے option پر ہے pay کا option ٹھیک ہے pay کا option ہے اس کو ہم select کر لیتے ہیں یہ بہت اچھا option ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ finance ایک user جو ہے وہ دوسرے user کو free of cost جو ہے وہ payment transfer کر سکتا ہے یہاں بہت سے merchant جو ہے وہ اس کو use کر سکتے ہیں اور بہت سی shop keepers اگر barcode رکھتے ہیں تو وہ barcode scanner سے جو ہے وہ یہاں سے payment collect کر سکتے ہیں یہاں پر scanner کا option ہے تو scan کر کے payment بے سکتے ہیں receive کرنا چاہتے ہیں تو اپنا یہ barcode کسی کو بھی یہاں سے show کروا کر جو ہے وہ ہم payment جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں منگوا سکتے ہیں اس کے بعد send کا button ہے کسی کو بیج نہیں ہے تو ہم یہاں سے بھی بیج سکتے ہیں اس کے بعد send cash کا button ہے یہاں پر اگر آپ کسی کو fiat currency بیجنا چاہتے ہیں تو آپ zero fees کے ساتھ اچھے exchange rate کے ساتھ جو ہے ان کو fiat currency بیج سکتے ہیں try now کے button پر کلک کرتا ہوں پاکستانی currency آ چکی ہے only to your own account ایزی پیسہ bank account jazz cash یعنی کہ جس میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں jazz cash وہ کر سکتے ہیں ہمیں چاہتا ہوں کہ یار میں jazz cash کرنا چاہتا ہوں میں jazz cash کے button select کروں گا اس کے بعد میرا وہ پوچھے گا کہ آپ اپنا jazz cash account یہاں پر add کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس پر منگوا سکتا ہوں میں یہاں پر جو ہے وہ easy پیسہ اکاؤنٹ جو add کر لیتا ہوں easy پیسہ bank method بھی میرا یہاں پر available ہے easy پیسہ میں select کر لیا continue کے button پر click کرتا ہوں یہاں وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنے ڈالر جو ہوں اس میں cash out کروانا ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے پانچ کروانے وہ کہہ رہا ہے کہ بیس minimum ہوں گے ٹھیک ہے تو بیس minimum بیس کے اوپر select کروں گا تو یہاں expected to receive ویڈ چھے ہزار پچانویں اشاریہ چھے پی کیا مجھے یہاں پر ملیں گے اور one usdt کا جو conversion rate چل رہا ہے وہ 304.78 پی کیا چل رہا ہے تو میں اس کو confirm کر دیتا ہوں چیک کرتے ہیں کہ مجھو جب یہاں پر آتے ہیں کہ نہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ directly پی ٹو پی order پر لے گیا ہے جس طرح ہم پی ٹو پی پر transaction کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر transaction ہو جائے گی processing payment ہے اس کے بعد جب وہ payment کر دے گا ہم verify کریں گے ویفر کرنے کے بعد payment receive کے button پر کلک کر دیں گے تو یہ automatically یہاں پر جو ہے وہ آپ کو exchanges جو ہے وہ provide کر دیتے ہیں اور پی ٹو پی جیسا ہی محول جو آپ کو یہاں مل جاتا ہے اس کے بعد crypto box ہم نے یہ پہلے discuss کر لیا اور crypto box کو کیسے use کرتے ہیں اور آئی ہو کہ آپ نے اپنا reward بھی claim کر لیا ہوگا اس کے بعد موبائل top up ہے میں نے آپ کو start میں بتایا تھا کہ آپ یہاں پر اپنی sim پر بیلنس بھی کروا سکتے ہو تو موبائل top up پر کلک کر دیتے ہیں اور میری sim پر بیلنس کم ہے تو یا میں اس میں بیلنس کروانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں اپنا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اپنا network select کیا ہے اور میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یا مجھے ہاں 100 روپے کا بیلنس کروانا ہے یا میں تینا بھی نہیں ہوں میں 500 500 کا کروا لیتا ہوں پچاس بڑھا لیتے ہیں میں نے کر لی یہ ٹھیک ہے یا میں ایسا کرتا ہوں میں one dollar select کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک ڈالر جو ہم select کر لیتے ہیں یہاں پر ایک ڈالر پورا نہیں ہے 1.03 ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں continue کے بیٹن پر کلک کر دیتے ہیں security verification ہے اس کو complete کر رہتے ہیں یہاں دیکھیں payment success transfer in progress mobile top up success ہوا ہے کہ نہیں یہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ہو جائے گا validate time جو ہے وہ 90 days ہے fund use جو ہوں ہیں ہمارے one point zero three BUSD ہوں ہیں جب تک یہ top up ہو رہا ہے ہم آگے کی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہاں میرا سارا number بھی show ہو رہا ہے میں نے یہاں ہائیڈ ہی کیا ہے by the way تو جیسے top up complete ہوگا مجھے message بھی receive ہو جائے گا تو ہم جب اس کو آپ کے ساتھ share کر دیں گے back آ جاتے ہیں اس کے بعد ride کا option ہے آپ bynaz کی اس app سے جو ہے وہ ride بھی بک کر سکتے ہیں میں ہاں ride کے button پر click کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کون کو اس option available ہے پاکستان میں تو in drive چلتا ہے کریم چلتا ہے اوبر چلتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ split ہے شاید کوئی نام کی split ایک company ہے تو اس کا ہے تو یہاں ہم اس کو کر دیتے ہیں continue while using the app obtain your location ہم اس کو allow کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری location جو ہے وہ اس کو کر سکے اس کے بعد agree کر دیتے ہیں allow دیتے ہیں تو یہاں ابھی جو ہے وہ available نہیں ہوگی کیونکہ یہ پاکستان میں ہے ہی نہیں company work ہی نہیں کرتی تو یہاں ہونگ کونگ کی location ہمیں دکھا رہا ہے سنگاپور کی سوری تو یہاں پر سنگاپور میں یہ available ہے یہاں پر نہیں ہے تو سنگاپور کے جو لوگ ہیں وہ اس سے جو فیدہ حاصل کر سکتے ہیں back آ جاتے ہیں pen to earn جو ہے وہ یہاں ایک پورا آپ کے پاس small available ہے multiple shops available ہیں ہم نے اس کو پہلے بھی discuss کیا تھا اور یہاں پر آپ ان مرچنٹ سے اگر buying کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو return بھی ملے گا یعنی کہ اگر آپ کے 100$ لگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 5$ آپ کو واپس مل جائے تو یہاں udemy سے courses buy کر سکتے ہیں qatar airways سے tickets buy کر سکتے ہو اگر آپ بہت سارے traveling کرتے ہو international qatar airways کی tickets یہاں سے book کرو آپ کو فیدہ ہوگا 1.5% reward ملے گا اس کے بعد canva کی purchasing کر سکتے ہو پہلے بھی میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں تو آپ یہاں سے مرچنٹ جو ان کے increase چیز ہوتے رہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون چیز جو یہاں پر آ رہی ہے ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ بھی یہاں سے آپ buy کر سکتے ہو اس کے بعد split bill کا option آجاتا ہے اور اس کے بعد ہے hot deals جو چل رہی ہیں اس کی pub g mobile کے اوپر steam کے اوپر apple store کے اوپر playstation کے اوپر ویزا reward اور بھی جو ان کی چل رہی ہوتے ہیں gifts اور carry cards اس طرح کی چیزیں جتنی بھی چل رہی ہیں وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ safe pal کا hardware wallet لینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے لے سکتے ہو یہاں پر ان کی deal چل رہی ہوگی safe pal کے اوپر click کر دیں یہاں پر i accept the terms and condition ok کر دیں اس کو تو یہاں سے آپ buying کر سکتے ہو اور crypto کے اندر اپنی binance application سے یہاں پر payment کر کے ہو جب وہ خریداری کر سکتے ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو safe pal s1 کی جو پرائس ہے ستر ڈالر تھی اس میں پچاس ڈالر آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو آپ جو یہاں سستے سے لے سکتے ہو safe pal cipher جو ہے وہ آپ کو جو ساڈ ڈالر کا ملنا تھا وہ یہاں پنتالیس ڈالر کا یعنی کہ پندرہ ڈالر کی آپ کو جو ہے وہ یہاں پر discount مل جاتا ہے safe pal leather case اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ safe pal app کے بارے میں ساری discussion نہیں کہ hardware wallet کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیبل ہوتی ہیں آپ یہاں سے خریداری جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اس کی shipment پتر نہیں آتی ہے کہ نہیں اگر آتی ہوئی تو آپ جب یہاں سے منگوا سکتے ہیں hardware wallet اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہاں سے جو یہ ہے کہ آپ کو کافی اچھا فیدہ دے دے گی 100% offline air gap signing mechanism truly cold storage no bluetooth no usb connection no wi-fi managed unlimited token all in one device port 48 blockchain and unlimited tokens till now unlimited currency storage add and read token as you like on board new tokens ہوا ہے firmware upgrade ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ اس کو buy کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں buy now کے button پر click کروگے add to card کروگے اور buy now کے button پر click کر دوگے یہاں لیکن مسئلہ آئے گا کہ یہاں پر shipment جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہے کہ نہیں آتی یہ ہمیں پہلے جاننا پڑے گا اس لئے میں ابھی اس کو cancel کر رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے confirm نہیں ہے کہ یہ shipment جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی کہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ جو ہے وہ چل رہے ہیں تو اس لئے میں اس کو buy نہیں کر رہا بیک آ جاتے ہیں یہاں اور بھی چیزیں بہت زیادہ available ہیں جیسے coin gate کی available ہے coins b کی available ہے travelہ ہے اگر آپ travel کرتے ہیں restaurant میں stay ہے ہوترز میں stay تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ alpha digital shop ہے تو یہاں پر جو ایمازون پرائیم نیٹ فلکس اس طرح کی جو shops available ہوتی ہیں ان سے جو آپ buying کر سکتے ہیں ان کی packages وغیرہ لے سکتے ہو تو یہ binance pay کے option کو explore کیجئے آپ کو مزید بھی یہاں پر کافی زیادہ چیزیں جائے وہ دیکھنے کو مزے مزے کی ملیں گی نیچے آ جاتے ہیں تو آگے ہے ہمارے پاس crypto loans crypto loans میں آپ کو recommend نہیں کروں گا یہاں پر interest دینا پڑے آپ کو تو آپ نے اس کو نہیں کرنا کسی بھی لحاظ سے یہاں سے آپ نے ادھار نہیں لینا اس لئے میں اس کو explain نہیں کر رہا اس کے بعد card کا option ہے اگر آپ binance کا debit credit card لینا چاہتے ہو یہاں پر تو card کے button پر آپ click کرو گے اور یہ international چلے گا آپ کا card welcome to the binance card earn up to 80% BNB cash back every time you make an eligible purchase spotted by google pay and something pay hold and crypto exchange crypto only when you are making payments spend with your virtual card immediately after successful application register interest کے button پر آپ click country select کرنی ہے آپ نے میں select کرتا ہوں کہ یہاں country پاکستانی available ہے یا نہیں ہے ہم اس کو order بھی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے میں ہمیں پڑے گا تاکہ ہم اس کو اپنے users کو بھی دیکھائیں کہ ہاں بھی ہمارے پاس بھی بین بائناس کا card آ چکا ہے you will receive a notification when the binance card become available in your country register کے button پر click کریں thank you for your interest we will send you an email when binance card become available in your region اگر پاکستان میں یہ available ہوا تو ہمیں notification دے دیں گے آپ بھی یہاں سے جا کر جو اس کو own کر سکتے ہیں اس کے بعد send cash send cash button بھی ہم feature ہم explain کر چکے ہیں آگے ہے information information میں feed کا option بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کو اس کو explore ہر روز کرنا چاہیے feed کی option پر جائیں گے تو آپ جیسے آپ social media facebook use کرتے ہیں twitter use کرتے ہیں اسی طرح یہ feed ہے اور بہت زیادہ amazing ہے یہاں crypto کی knowledge آپ کو ملے گی یہاں پر آپ tweets twitter کی ہی طرح کی ہے سارا interfaces کا آپ کو نظر آئے گا یہاں پر آپ دوسرے creators کو آپ follow کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ان کی post نظر آ جائے گی news اگر آپ لینا چاہتے ہو تو یہاں آپ کو live news بھی مل جائیں گی جیسے جیسے کوئی news یہاں پر آئے گی وہ news آپ کو top پر نظر آتی جائے گی binance academy میں جا کر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو academy کے section میں جا کر سارا کچھ سیکھ بھی چاہتے ہیں following جن کو آپ نے follow کیا ہوگا ان کی tweet جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گے اگر آپ مجھے follow کرنا چاہتے ہیں تو binance پی فار پروائیڈر آپ آپ جا کر لکھو گے binance پر تو آپ مجھے follow کر سکتے ہو یہاں simply آپ نے جانا ہے binance کی main interface پر آپ نے جانا ہے top پر ہے search کا option یہاں پی فار پروائیڈر آپ نے لکھنا ہے search کا بٹن دبانا ہے تو یہاں دیکھو آپ feed میں سے آپ کو نکل کے مل جائے کہ ہاں پی فار پروائیڈر ہمارے پاس ایک creator ہے تو آپ نے یہاں سے مجھے follow بھی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ فیدہ یہاں سے ضرور ملے گا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں announcement کا section ہے binance کی important announcement ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں یہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو select کر کے جو ہے وہ announcement اپنی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد binance academy ہے اگر آپ free میں learn کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ آج کی ویڈیو میں بہت سی چیزیں سیکھ جاؤ گے لیکن یہ تو صرف binance کے بارے میں ہے لیکن آپ binance academy پر جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو بلوکچین این ایف ٹی ڈی فائی سیکیورٹی ٹریڈنگ تقریباً ای ٹو زی جتنی بھی کرپٹو کا knowledge جاؤ یہاں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو certificate بھی ملیں گے این ایف ٹی سیٹیفکیٹ ہوں گے بلوکچین بیس این ایف ٹی سیٹیفکیٹ تو یہاں سے آپ learning جاؤ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی سیکھنا یہاں پر ویڈیو ٹیٹوریل بھی مل جاتے ہیں آپ کو آرٹیکلز بھی مل جاتے ہیں اور ڈیٹیل میں آپ جب یہاں پر learn کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کمیونٹی یہاں سوشل میڈیا کمیونٹی یہ جو بائناس کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کے لنک دی ہوئے تاکہ verified جو ان کے اپنے چینلز ہیں ان کو آپ فولو کریں یا ملٹی لینگویج یا پاکستان کا بھی available ہے انڈیا کا بھی available ہے ہر ایک available ہے آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ کر اس کو فولو کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ریل والے کو فولو کیا ہے فیک والے کو تو نہیں فولو کیا ہوا کہیں آپ کے ساتھ فراڈ ہی نہ ہو جائے اس کے بعد اکیڈیمی کورس ہے اکیڈیمی کورس پر جا کر آپ کورسز جب اٹینڈ کرو گے تو یہاں پر آپ کو این ایف ٹی سرٹیفکیٹ ملیں گے بلوکچین فور ایبریون یہ سکس کورسز available ہیں اس کے اندر جس میں پہلا ہے بلوکچین فرنیمنٹلز کرپٹو فرنیمنٹلز ڈی سنٹرالیزیشن ویب تری این میٹا ورس ٹریڈنگ فرنیمنٹلز ٹریڈنگ این ویسٹنگ سٹریٹیجیز آپ اس کو کمپلیٹ کرو گے تو آپ یہاں سے این ایف ٹی سرٹیفکیٹ کلیم کر سکتے ہو اس کے بعد نیوز آ جاتی ہے نیوز کا بھی میں نے سیکشن کمپلیٹ کر دیا ریسرچ آ جاتی ہے ریسرچ میں یہ بائناس کی ٹیم جو ہے وہ ان ڈیپٹ ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی ٹوکن کے بارے میں اور اس کی پھر ریپورٹ جب یہاں پر ایشو کرتی ہے جیسے بی آر سی ٹونٹی کی یہاں نے کی ہوئی ہے انہوں نے اس کے بعد یہاں ڈیٹا انسائٹ لینڈنگ ہے منتھلی مارکٹ انسائٹ ہے اے آئی اینڈ کرپٹو اس کے بارے میں اس کے بعد لیٹسٹ پروجیکٹ جو ٹوکن وغیرہ ہیں ان کے بارے میں جیسے پیپ امیم کوئن اون ایتھیریم فلوکی اپ میم کوئن اون بین بین ایتھیریم چین سوئی ٹوکن ٹھیک ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنا اسی حساب سے آپ جو ہے وہ ایک انویشمنٹ کا جو پلین ہے جو آپ کی تھوٹ ہے وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہو اس کے بعد آگے چلتے ہیں بلاغ یہاں پر جو کریٹرز ہیں اور جو بائناس کی ٹیم ہیں وہ اپنے اپنے آرٹیکل وغیرہ جو لکھتی ہے جیسے انہوں نے ابھی اگر کام کیا ہے ایٹیلین ریڈ کروس فار فلڈ ریلیف جو وہاں سلاب آئے اس کے بارے میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہاں بتا رہے ہیں اس کے بعد بائناس چیارٹی جو انہوں نے کی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں جو آرٹیکل ہے وہ یہاں آپ کو مل جائیں گے لیڈر بورڈ ہے لیڈر بورڈ میں جو ہے وہ بتا دوں آپ کو لیڈر بورڈ میں جو ہے وہ ایک سیکشن ہے جہاں اگر آپ نے کسی کو کوپی کرنا ہے اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی اور آپ چاہتے ہو کسی ٹریڈر کو فولو کرو تو یہاں آ کر آپ ٹریڈر کو فولو کر سکتے ہیں یہاں پر ٹریڈر ویگن جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ایک کمپنی ہے جس کے تھرو جو ہے آپ بائنانس کے یوزرز جو اچھے ٹریڈر ان کو آپ فولو کر سکتے ہو جو جو آلاو کرتے ہیں میں بھی کچھ دنوں تک جو ہے وہ اس کو آلاو کروں گا تو لنک آپ کو ٹریڈنگ میں سارا مل جائے گا کوپی ٹریڈنگ کا نام سے ٹھیک ہے اگر آپ مجھے کوپی کرنا چاہ رہے ہوں گا تو یہاں آ کر آپ کوپی کر سکتے ہیں کوپی کرنے کے لئے آپ کو پہلے جو کوپی ناو کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ یہاں کریٹ ہوگا اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ کے سارے چیزیں یہاں پر ہوں گی جس میں آپ کا wallet جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر continue with binance کرو گے آپ اور سارے سسٹم جو آپ سائن اپ کرو گے اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آئے گی آپ کو ابھی میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا یہاں آئی بٹن میں بھی اس کا مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو آپ کاپی کیسے کرنا ہے وہ خود ایک ٹریڈر کیسے بننا ہے لیڈ ٹریڈر وہ آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں اس کے بعد نیکس چلتے ہیں چیٹ روم پر چیٹ روم پر آپ لائیو چیٹ جو ہے وہ چل رہی ہوگی اس کو آپ ایکسیس کر پاؤ گے اور لائیو چیٹ جن مین ٹاپکس پر یا جن مین ایشوز پر ہو رہی ہوگی وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہو جیسے فیوچر چیٹ روم ہے بائناس اوپشن چیٹ روم ہے تو یہاں لائیو چیٹ جو آپ کر سکتے ہو یہاں پر نا یہ دیکھیں لائیو میسیجز بغیرہ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیپوزیٹ اینڈ ویڈرال آ جاتا ہے ڈیپوزیٹ اینڈ ویڈرال کے سٹیٹس جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو بائناس کی اپلیکیشن کے اوپر بائناس کے نیٹ ورک کے اوپر جتنے بھی ڈیپوزیٹ ویڈرال جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ ساری آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ مور ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں پتہ ہوگئے ہاں اس میں کوئی لکی چپی بات نہ ہو تو بائناس نے سب کچھ پبلک رکھا ہوا ہے اس کے بعد ائر ڈروپ ہے بائناس کے جو ائر ڈروپ وغیرہ یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں سے آپ کلیم کر سکتے ہو جیسے لونہ کا ہے چل رہا لونہ میں میرے بھی انگاشمنٹ کچھ اس میں پڑی ہوئی تھی تو وہ کچھ تھوڑی تھوڑی کر کے مجھے مل رہی ہے تو یہ آن گوائنگ ہے یہ اس کو جو ہے وہ ابھی چل لگ جانے ہیں تقریباً دو چار چھے مہینے اور لگ جانے ابھی اس کے بعد یہ والے بھی تھے یہ بھی مجھے ملتے رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے آپ ان کو بار بار دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کون سے جو ہے وہ ملنے والے ہیں یہاں پر ائر ڈروپ اس کے بعد پروف آف ریزر پروف آف ریزر میں بائناس کے پاس کتنے ایسٹ اویلیبل ہیں اس وقت اور کتنی جو ہے وہ اماؤنٹ اس وقت اویلیبل ہے وہ یہاں سے آپ جو ریڈ کر سکتے اس کے بعد یہاں پر اس کی ویریفیکیشن بھی آپ کر سکتے ہو یہاں پر اس ہیش بھی اویلیبل ہے پروف آف ریزر کا تو یہاں سے آپ جائے وہ سارے کوئنز کے پروف آف ریزر جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو واپس آ جاتے ہیں یہاں پر ہیلپ اینڈ سپورٹ ہے فریکونٹلی آس کویشنز ہے چیٹ لائف چیٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سیلف سرویس کا بھی اوپشن اویلیبل ہے اس کے بعد ادھر ای پی ای منجمنٹ ہے ہوتلز ہوتل اگر آپ کو کچھ بک کرنا چاہتے ہو تو وہ یہاں ٹرابلہ آپ کو ٹرابلہ جو ہے وہ آپ کو یہاں ٹرابلہ جو بھی ہے ٹرابلہ وہ آپ کو سرویسیز دیتا ہے کہ یہاں سے آپ جائے وہ کشی ہوتل میں رکھنا چاہتے ہو تو وہ رکھ سکتے ہو فلائٹ کی بکنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ فلائٹ کی بکنگ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اتھر ایم اپگریڈ ہے مارکٹ پلیس ہے موبائل ٹوپ اپ چیارٹی اگر آپ کرنا چاہتے تو چیارٹی کی بٹن پر کلک کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ چندہ وغیرہ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں مسلم وغیر مسلم سارے جب یہاں پر ہوں گے جس کو بھی آپ نے دینی جارٹی وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر مارکٹ پلیس کی بات کرتے چلیں تو مارکٹ پلیس میں بائناس کے جو ہیں وہ سمجھ لے کہ ایک مال ہے شاپنگ مال ہے جہاں پر بہت سی شوپ اویلیبل ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ آپ یہاں پر پب جی ایپل سٹور پلیسٹیشن ای کامرس میں ایمازون والمارٹ ٹھیک ہے ای بے ان شاپس پر جا کر بائنگ کر سکتے ہو اس کے بعد ورچول بھی اور فیزیکل بائنگ بھی میرے خال سے ہو جائے گی اس کے اوپر بگو لائیو ہے لائکی ہے ان کی سبسکرپشن وغیرہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہو بائناس کے یہ والی کرپٹو کو بیج کر یہاں سے آپ خریداری کر سکتے ہو بہت اچھا اپشن ہے بہت اچھی چیزیں جو ہم بائناس نے ایڈ کی ہوئی ہیں تو لائچ میں ہم ڈسکس کرتے چلتے ہیں اس کے شورٹکٹ یہاں جب آپ اس کو اوپن کرتے ہو تو آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے تو شورٹکٹ میں سب سے پہلے آپ اپنے مین انٹرفیس پر کیا دیکھنا چاہتے ہو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے مور کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور سب سے اوپر یہاں آپ دیکھو گے تو یہ ایک پینسل کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ پینسل کے بٹن پر کلک کرو ان کو یہاں سے ریموو کر دو یہاں پر کیا ایڈ کرنا چاہتے ہو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوئک ایکسس کے لئے ریفرلز کو اس کے بعد ریوارڈز ہب کو ورلڈ آف دا ڈے کو اس کے بعد میں ایکسس کرنا چاہ رہا ہوں سپارٹ ریڈنگ کو اور پی ٹو پی ٹریڈنگ کو اس کے بعد میں ایکسس کرنا چاہ رہا ہوں فیچر ٹریڈنگ کو اس کے بعد میں ایکسس کرنا چاہ رہا ہوں بائنانس لاؤنچ پیڈ کو تو میں ہی لاؤنچ پیڈ کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد دن کے بٹن پر کلک کروں گا بیک آ جاؤں گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ سارے اپشن جو ہے وہ یہاں پر شو ہونے شروع ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر ڈریکٹلی ایکسس ان کو کر سکتا ہوں مجھے موہر کے بٹن پر کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد مارکیٹ کا اپشن آ جاتا ہے نیچے والی سائیڈ پر مارکیٹ کے بٹن پر جب آپ کلک کرتے ہو تو اس طرح کے ٹوکن آپ کو نظر آ جاتے ہیں یہ کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو فیوریٹ کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ ڈوپا دیکھو گے تو سٹار کا بٹن یلو ہے اس وقت ہم نے اس کو فیوریٹ میں ایڈ کیا ہوئے آپ اس کے بٹن پر کلک کرو گے تو یہ سٹار گیب ہو جائے گا اور یہاں سے وہ ورلہ ٹوکن بھی گیب ہو جائے گا تو ہم باری باری جو ہے وہ سارے انسٹار کرتے ہیں یہاں سے تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ایک ایک کر کے جو سارے ٹوکن یہاں سے چلے گئے ہیں جو آپ کا فیوریٹ ٹوکن ہے وہ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہو تاکہ آپ ڈیلی بیس پر اس کی پرائس موپمنٹ جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکے سپارٹ کے ٹوکن آ جاتے ہیں فیوچر کے ٹوکن آ جاتے ہیں فیڈ آ جاتی ہے ڈیٹا آ جاتا ہے یہاں پر یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں مارکٹ کے بعد ٹریڈ کا اپشن ہے نیچے والی سائٹ پر اگر آپ دیکھو تو یہاں پر ٹریڈ کا اپشن اویلی بیل ہے ہمارے پاس ٹریڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہو تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آ جاتا ہے یہ سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے ٹوپ پر اگر ہم بات کریں تو یہاں سپارٹ کے ساتھ مارجن فیارٹ پی ٹو پی اور آٹو انویسٹ کا اپشن ہے فیارٹ پر کلک کرتے ہو تو فیارٹ ٹریڈنگ جو یہاں پر ہو جاتی ہے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں آلیڈ ایکسپلین کی ہیں شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں کونسی چیزیں آپ کو بعد میں دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے سنگل ٹوکن ہے پورٹ فولیو لنکڈ انڈیسٹ ہے آٹو انویسٹ کے اوپر آ گیا گریڈ بار ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو گریڈ بار ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہو یہاں دیکھ سکتے ہو یہ والا اپشن تو یہاں سے آپ گریڈ بار ٹریڈنگ جاؤں یہاں سے آپ کر سکتے ہو اس کی اس کے بعد آگے فیوچر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو فیچر ٹریڈنگ کا آپ کو یہاں سے اپشن مل جائے گا آپ یہاں سے فیچر ٹریڈنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں فیچر ٹریڈنگ میں آپ آو گئے تو اوپر والے سائٹ پر کوئن ایم ہے اپشنز ہے ٹریڈنگ بوٹس ہیں اور لیڈر بورڈ ہیں یہ سارے فیچرز پہلے بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے جیسے ٹریڈنگ بوٹ میں سپارٹ گریڈ فیچر ٹریڈنگ ری بیلنسنگ آٹو انویسٹر ٹی بی اپ وی پی اے ساری چیزیں جو ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز والٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے والٹ کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہاں آپ کے سامنے بہت سے اپشنز آ جائیں گے اوور ویو پر آو گے تو یہاں پر آپ کو آپ کا بیلنس شو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا بائے ڈیپوزیٹ ہسٹری پی این ایل یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں جو آپ کو پورٹفولیو میں آپ کو ڈیفرنڈ والٹ جیسے سپارٹ والٹ میں کتنا بیلنس ہے فیوچر والٹ میں کتنا ہے فنڈنگ میں کتنا ہے کوئن فیوچر میں کتنا ہے کروس مارجن میں آئیسولیٹڈ میں ارن میں اپشن میں ٹریڈنگ بوٹس میں ڈی فائی والٹ میں کتنا کتنا بیلنس کہاں پڑا ہوئے وہ سارا آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گا اور اوپر والی سائیڈ پر یہی والٹ جو آپ کو ڈیٹیل میں اپنی ایسٹر جو شو کروا دیں گے جیسے سپارٹ پر کلک کروں گا تو سپارٹ میں مجھے ڈیپوزٹ کا بیڈرہ کا اور ٹرانسر کا اپشن مل جائے گا جو کہ ہم نے آلڈی پڑھ لی ہمیں ہیں اور جو میرے کوئنز ہیں وہ یہاں مجھے دیکھ جائیں گے یہ فیارٹ کرنسی ہے نیچے آئیں گے تو آپ کو کرپٹو کرنسی بھی نظر آ جائیں گے یا ایسا یو ایس ڈیٹی ہے شیبائنو ہے بیٹکوائن ہے بین بی ہے سولانا ہے ڈوٹ ہے ایتھیریم ہے تو یہ جو ہے مجھے یہاں شو ہو جائیں گی ہسٹری چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنا ڈیپوزٹ کی طرح ویڈرہ ہوا ہے تو یہاں میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے میں جو ہے وہ ویڈرہ کتنا ہوا ہے ڈیپوزٹ کتنا ہوا ہے بائے سیل کنورٹ ٹریڈ ٹرانسفر ڈسٹیگوشن بین بی کنورٹ آٹو کنورٹ ایٹی ایف ساری چیزیں جو یہاں دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد فنڈنگ کا اپشن آ جاتا ہے فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر پی ٹو پی پی گفٹ کارڈ پول یہ سارے اپشن جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ابھی پی ٹو پی کا ایک آرڈر ہمارا لگا ہوا تھا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس نے ہمیں پیمنٹ کی ہے کہ نہیں کی تو ہم اس کو جب ریلیز کر دیں گے تو یہاں دیکھیں آپ کا اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں پیمنٹ ریسیو ہونے کے بعد آرڈر کمپلیٹ کریں بینک یوزر سینڈ آئی بین تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹ ڈیٹیل سینڈ بیجھیں تو میں نے اس کو بولتا ہوں کہ بھی میری اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ کے پاس شو ہو رہی ہے اس میں پیمنٹ کرنی ہے میرا اکاؤنٹ آپ کو شو ہو رہا ہے اس میں پیمنٹ کر دیں ایزی پیسہ شکریہ ٹھیک ہے تو اگر یہ مجھے پیمنٹ جو ہے وہ سینڈ نہیں کرتا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹائم ریمیننگ جو ہے وہ آٹھ منٹ رہ گئے ہیں تو آٹومیٹکلی آرڈر کینسل ہو جائے گا اس کی طرف سے اور میری طرف سے اور یہ ساری چیز ہو جائے گی باقی پی ٹو پی ٹر نہیں آپ کو آلڈی میں نے سمجھایا ہے وہ سٹیپس آپ نے فولو کرنے ہیں ہمیشہ بیک آجاتے ہیں بیک آجاتے ہیں بیک آجاتے ہیں یہاں پر تو یہاں گفٹ کارڈ پول پے کا اپشن اویلیبل ہے جو آپ کا آلڈی دیئوں میں ہم نے سمجھایا ہے مارجن ہے فیوچر ہے یہاں فیوچر والٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے فیوچر والٹ میں آپ کو پائدہ چلے گا آپ کے پاس کتنے ایسٹ یہاں اویلیبل ہیں اور والٹ بیلنس کتنا ہے مارجن بیلنس کتنا ہے ٹوٹل ریالائز جان ریالائز پروفیٹ جائے ہو کتنا چل رہا ہے ٹریڈ کرنا چاہو گے تو ٹریڈ کے بٹن پر جیسے کلک کرو گے تو فیوچر ٹریڈنگ میں آ جاؤ گے آپ واپس آ جاؤ کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے ڈریکٹ لی آپ اپنے کنورٹ کر سکتے ہو ایک ایسٹ کو دوسری ایسٹ میں اس کے بعد ٹرانسفر کے بٹن پر کلک کر کے آپ جاؤ ہو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو سپارٹ والٹ سے فیوچر والٹ میں اپنے اس کے بعد یہاں سے آپ پی اینل انیلسیز بھی دیکھ سکتے ہو پروفیٹ این لاؤس ٹونٹی ایڈ ڈیز ویننگ یہاں جا رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے تو لاسٹ تھرٹی ڈیز کے اندر جو ہم نے چھے سو کیسی ڈالر کا پروفیٹ بنایا ہے ٹوٹل لاؤس جو ٹو پائنٹ فائنٹ سیون ڈالر کا ہوا تھا یعنی کہ ہماری کافی اچھی جو ہے وہ ٹریڈنگ چلی ہے ٹھیک ہے تو یہاں شیئر کے بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ چیک آٹ بے فیوچر پی اینل آن بائننس تو لاسٹ تھرٹی ڈیز کے اندر میں نے جو ہے وہ یہاں پر آٹھ پرسنٹ گروہ کیا ہے یہاں پر اس کے بعد چلتے ہیں بیک آ جاتے ہیں اس کے بعد اپشنز آ جاتے ہیں اپشن ٹریڈنگ کبھی آپ کو سارا میں نے سمجھا دیا کہ اپشن ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپشن ٹریڈنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کا والٹ یہاں پر ہے آپ کو یہاں پر پیلے پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے سپورٹ والٹ سے اپشن والٹ میں تو پھر آپ جو یہاں سے اپنی ٹریڈنگ جو یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ارن کا اپشن ہے ارن میں آپ کو ارن آٹو انویسٹ انیلیسیز ٹرانزیکشن وہ سارا کچھ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈی فائی میں آپ کو اپنا ڈی فائی جو سٹیکنگر آپ نے کی ہوگی یہاں کا جو والٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر یہ جو پورا کورس آپ کو میں نے سکھایا ہے پورا کورس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بارکورڈ سکین کا اپشن ہے اگر آپ کمپیوٹر پر لوگن کرنا چاہو گے تو وہاں بارکورڈ کے ساتھ لوگن کا اپشن ملتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اللہو کر دینا تو آپ کا اکاونٹ جو کمپیوٹر پر بھی لوگن ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آ چکا ہوگا بائناس کا یہ کورس آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ یہ کورس جو ہماری ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں تو کورس کو ریویو اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم اس کو مزید امپروو کریں اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اگر کچھ اس میں اپڈیٹ کرنا تھا ہم کر سکیں اور اس سے ریلیٹڈ پھر جو کورس دوسرے آئیں گے اس میں وہ چیزیں مزید ایڈ کر سکیں تو اپنا خیال لکھئے گا اپنے گرمالاو کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ